پریگٹ کی دنیا کے دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا پریگٹ کی دنیا کے دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا ہاردی کابیرندن سواگت ویلکم وڑکم سسری اکال پرنام دنیا میں آپ جہاں بھی ہمیں سن رہیں اکبال سپورٹس کا بھیوادن سویکار کریں دوستوں اس مقابلے کے ساتھ آج کے آئی پیل دوہزار چوبیس کے بائیس میں مقابلے کے ساتھ ہم موجود ہیں چننہی کے ایم ایچ ایڈ ام برم سٹیڈیم پر جہاں اس ہفتے کی پہلی سب سے بڑی بھیڑن تھو رہی ہے گولکتا نائٹ رائیڈرز اور چننہی سوپر کنگز کے بیچ یہ مقابلہ چننہی میں کھیلا جا رہا ہے اور اس مقابلے کو لے کر آپ سبی ساتھیوں کو بتا دیں کہ اس مقابلے کو لے کر ٹاوس ہو چکا ہے اور ٹاوس جیتا ہے چننہی سوپر کنگز نے اور فیلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ مقابلہ اس مقابلے میں اس بائیس میں مقابلے میں آئی پیل کے آج دو بڑی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں یہ ٹیبل پر اوپر کے نمبروں میں کاؤنٹ کی جا رہی ٹیمیں ہیں یہ ایک ایسی دو ٹیمیں ہیں جو ایک دوسرے کی چیر پرتیدوندی بھی رہی ہیں اور آئی پیل کے نظریے سے ان دونوں کے بیچ میں کیا بھیڑند ہوگی آپ کے سکرین پر فیلحال کالکتہ نائٹ رائیڈرز کی پلینگ 11 نظر آ رہی ہے چننہی سوپر کنگ خلاف آج کی جو ٹیم ہے کالکتہ نائٹ رائیڈرز کی اس میں فیل سالٹ، ونکٹیش ایئر، شریس ایئر، رمان دیپ سنگھ، رنگکو سنگھ، ایندری رسل، انگکرش رگھونشی، میچل سٹارک، سونیل نارائن، ورن چکرورتی اور ویبھاو اروڑا نظر آ رہے ہیں اور یہ آج کی کالکتہ نائٹ رائیڈرز کی پلینگ 11 ہے جو اس مقابلے میں کھیلنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ کالکتہ کو بلے بازی کرنے کا نیوتا چننہی نے دیا ہے اپنے گھرے لو میدان پر ٹوز جیت کر اور چننہی گیند بازی کرنے والی ہے تو پھر اب ہم چننہی سوپر کنگز کا بھی روح کریں گے اور دیکھیں گے کہ چننہی کی ٹیم میں کون سے ستارے آج شامل ہیں آپ کے سٹرین پر چننہی سوپر کنگز کی پلینگ 11 کپتان رتراج گائے کواڈ رچن رویندرہ اجنکیا رہانے آج سمیر ریزوی بھی پلینگ 11 میں ہیں ڈیرل میچل مہندر سنگھ دھونی رویندر جڑے جا مہیش تھیک شانہ شاردل تھاکور کو بھی موقع ملا ہے اور ساتھ میں مصطفیز الرحمان اور تشار دیش پانڈے آج کی یہ چننہی سوپر کنگز کی پلینگ 11 ہے اس مقابلے میں جو مقابلہ کرے گی کولکتہ نائی ٹرائیڈر سے اور اس مقابلے کو لے کر آپ کو بتا دیں گی چننہی نے ٹوز جیر کر پہلے والنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں موسم کی یعنی ویدر ریپورٹ کی آج کے اس مقابلے میں چننہی کے میدان پر آپ دیکھیں تو 31 ڈگری کا تاپمان 37% ہیمیڈیٹی 0% چانسز امبادش کے اور آسمان تقریباً صاف رہے گا یعنی پورے مقابلے کی گنجائش ہے یعنی پورا مقابلہ کھیلا جانا ہے جس سے کہ کوئی بھی دکت اس میچ میں نہیں ہونے والی ہے تو شاندار موسم رہے گا آج کے اس مقابلے میں اور یقیناً آپ کو پورا مزا آئے گا موسم کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پچ ریپورٹ پچ کیا کہتی ہے پچ کیا کہتی ہے کہ چننہی نے اس میدان پر چننہی کے اس میدان پر اوسطن پہلی اننگ میں 103 اور دوسری پاری میں 104 ڈنڈن بنتے ہیں بہت ہائی سکورنگ وینیو نہیں ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ہائیس ٹوٹل 245 وکیٹ پر اور لویس ٹوٹل 70 پر ٹیم آل آؤٹ دونوں سی ایس کے کے ذریعے ہی کیے ہوئے کام ہیں تو یہاں پر کبھی زمین کبھی آسمان کبھی عرش کبھی فرش دونوں ہوتا رہا ہے ایسے میں اس پیچ پر بیٹنگ اور بولنگ کرنا سوج بوجھ کے ساتھ کرنا دونوں ٹیموں کے لیے بہت ہی آوشک ہونے والا ہے یہ چننہی کا ایتحاسک میدان ہے دوستوں اور اس پر ایک زبردست مقابلہ ہونے کی پوری امید ہے اور اس مقابلے اس سے پہلے ان دونوں ٹیموں کے بیچ کے ریکارڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ کا ریکارڈ بھی آپ کے سٹریڈ پر ہے اٹھارہ مرتبہ چننہی نے اور دس مرتبہ کولکتہ نے ایک دوسرے کے بیچ ہوئی لڑائیوں میں بازیہ ماری ہے یعنی اٹھارہ بار کولکتہ کو ہرایا ہے چننہی نے اور دس بار چننہی کو ہرایا ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے یعنی فاصلہ بڑا ہے اور چننہی اپنے گھر پر لگتار کولکتہ کو ہرا تھی رہی ہے ایک آدھ مرتبہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ کولکتہ اس میدان پر جیتی ہے لیکن پاسا زیادہ بھاری ہے پلڑا زیادہ بھاری ہے چننہی سوپر کنگز کا اپنے گھرے لو میدان پر جو کہ ان کا فورٹریس کہا جاتا ہے ان کا قلعہ کہا جاتا ہے اب ہم پوائنٹس ٹیبل پر بھی ایک نظر دوڑائیں پوائنٹس ٹیبل یعنی انکتالکہ یعنی دیکھیں کہ ابھی تک آئی پیل میں آئی پیل دوہزار چوبیس کے کھیل میں ٹیمیں کہاں کہاں تک پہنچی ہیں انکتالکہ میں نمبر ون پر راجستان روائلز نظر آ رہی ہے نمبر دو پر جو ٹیم نظر آ رہی ہے وہ بھی انبیٹن ٹیم ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز یہ ٹاپ کی دو ٹیمیں نائٹ رائیڈرز اور راجستان یہ انبیٹن ٹیم ہے چننہی چوتھے پر نظر آ رہی ہے تیسرے پر کل مقابلہ جیت کر لکھنو بھی پہنچ چکی ہے اور یہ دوسرے نمبر اور چوتھے نمبر کی ٹیم کے بیچ مقابلہ ہے یعنی چوتھے پر ہے چننہی اور دوسرے پر ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز تو یہ دو بڑی ٹیمیں ٹاپ آف دی چارٹ ہیں اور دو مہتفورن انکھ حاصل کرنا چاہے گی اور دسویں نمبر پر دلی کی ٹیم نظر آ رہی ہے اور وہ انکتالکہ میں بلکل پچھرتی ہوئی پانچ میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے بیرال ہم بات ان دو ٹیموں کی کر رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر کولکتہ اور چوتھے نمبر پر چننہی اگر چننہی آج جیتی ہے تو چننہی جو ہے وہ سیدھے دوسرے نمبر پر پہنچ جائے گی تو یہ حال ہے پوائنٹس ٹیبل کا یعنی دونوں کے بیچ گھماسان زبردست ہوگی یہ مقابلہ جس میدان پر کھلا جا رہا ہے اور جن دو ٹیموں کے بیچ کھلا جا رہا ہے ان میں سے ایک ٹیم ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز اور ایک بار پھر سے آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی پلائنگ 11 کیا ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی پلائنگ 11 آپ کے سٹرین پر فلسولٹ ونکٹے شیئر شریح سیئر ٹیم کے کپتان ہے شریح سیئر روان دیپ سنگ رنکو سنگ ایندرے رسل امگ کرش رگوونشی مچل سٹاک سنیل نارائن ورن چکرورتی اور ویبھاؤ اروڑا یہ کولکتہ کی ٹیم ہے کیونکہ چنائی بولنگ کر رہی ہے کولکتہ نے بلے وازی کرتے ہوئے اس ٹیم کا چین کیا ہے گیند وازی کرتے ہوئے ضرور کولکتہ ایک ایمپیکٹ پلائر لے گی اس مقابلے میں آج کی اس لڑائی میں کولکتہ کی یہ بڑی مضبور ٹیم نظر آتی ہے اور ایسے میں چنائی سپر کنگز نے بھی کوئی کمزور ٹیم نہیں ہوتا رہی ہے ان کی بھی ٹیم شاندار رہتی ہے بہترین کھلتی بھی رہتی ہے اور وہ زیادہ چینجز کرتے نہیں لیکن آج چینجز نظر آ رہے ہیں دیکھیں چنائی کی ٹیم امبتی آول کی روتھر آج کا ایک وار امبتی رائیڈو تو ایک مدت ہو گئی رچن رویندر آج ان کی ارہانے سمیر وزوی ڈیرل مچل مہندر سنگھ دھونی رویندر جڑے جا مہیش ٹھیک شانہ آج شاردول تھاکور کو ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا ہے مصطفیص بھی واپسی کر رہے ہیں اور تشار دیش پاڈے اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ دونوں ٹیمیں آج اس میدان پر ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں پس کچھ ہی پلوں میں کچھ ہی پلوں میں یہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ تمام جو ساتھی بنے ہوئے ہیں دوستوں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے ہمارے ساتھ ریمجم ٹی وی ہیں والیکم سلام جی آپ کا بہت ویلکم ہے ریمجم بھائی اور ریمجم بھائی میں کہہ رہا ہوں ریمجم ٹی وی ان کا ہینڈل ہے عثمان شیخ ہے فیضان خان ہے لکشمن اپادیہ ہے نوی نشچل ہے نشان توبروئے ہیں منعتی سرکار ہیں کہتے ہیں کہ گیار جیتے گا وینود تھاپن بھائی ہمارے آگئے ہیں سواغت ہے آپ کا محمد شکیل ہے ہمارے ساتھ اسمان کے ساتھ نوشاد ہیں ماغر سجان جی ہیں دیویندر سنگ نیگی ہیں چند داس جی ہیں باشو دیو جی ہیں ہمارے ساتھ ٹی آر پی لائیو تھاناراب درجی بھائی بھی آگئے اجوال دے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ساتھی ہیں ڈلی کے سی ارون کمار سنہ مارمک پراشر سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے مطروں بندوں ایک بار مل کر ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں اور جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں آج کا بہت بڑا مقابلہ آج ہفتے کی شروعات ہو رہی ہے اور اس ہفتے کی شروعات ان دو بڑی ٹیموں کے بیچ اس مقابلے کے ساتھ ہو رہی ہے چننہی سوپر کنگز اور کھلکتا نائی ٹرائیڈرز ایک دوسرے کے آپ نے سامنے ان دونوں ٹیموں کے بیچ ابھی تک کے آئی پیل کے مقابلوں میں بازی تو چننہی نے ماری ہے آپ دیکھیں تو اٹھارہ مرتبہ چننہی نے کھلکتا کو ہرایا ہے تو دس مرتبہ کھلکتا نے چننہی کو ہرایا ہے کھلکتا نے بھی چننہی کو ہرایا ہے یہ الگ بات ہے کہ چننہی نے زیادہ ہرایا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ اس مقابلے پر بڑی زبردست نگاہ ہوگی ایک ٹیم انبیٹن نہیں ہے کولکتا نے ابھی تک کوئی مقابلہ گوایا نہیں ہے ایسے میں کیا چننہی آج اس سلسلے کو توڑ دے گی یا پھر چننہی کو ہرا کر اس سلسلے کو جاری رکھے گی کولکتا نائٹ رائیڈرز ہمارے ساتھ موسکو ٹیلر اصلاب بابا بھی ہیں سواغت ہے دیپیدر کارکی جی ہیں یونیک گرل ہیں نوشات خان ہے رانا سنگ جی ہیں سواغت ہے توڑا ہمارے ساتھ مارا منکی والے بھائی صاحب جگپال گوتب بھائی بھی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس آئی پیل دوہزار چوبیس کی جو لڑائی ہے اس میں اورنج کیپ کی بھی ریس چل رہی ہے جس میں نمبر ون پر تو ضرور ہے مراد کولی تین سو سولے رن بنا کر لیکن ان کی ٹیم بھی زنڈی ثابت ہو رہی ہے سائی صدرشن دوسرے نمبر پر ایک سو اکیان مرن بنا کر اور نمبر تین پر چیمپئن بلے باز ریان پر آگ اس سیزن کی شاندار بلے بازی ان کی رہی ہے تو یہ اورنج کیپ کی یعنی کی بلے بازی کی لڑائی ہے بلے بازوں نے سب سے آدھرن کس نے بنائے ہیں اب ہم بات کریں گے پرپل کا یعنی کی بیگنی ٹوپی کس کے سر پر ہے یوزی چہل یوزویندر چہل کے سر پر وہ بیگنی ٹوپی نظر آتی ہے آٹھ وکٹے لے کر ٹاپ پر ہیں اور صرف آٹھ وکٹے ہی نہیں لی ہیں بہت کفائیتی کے ادبازی کی ہے نمبر دو پر خلیل ساتھ وکٹوں کے ساتھ اچھا سیزن ابھی شروع ہوا ہے اور موئیس شرما ایورگرین موئیس شرما ساتھ وکٹوں کے ساتھ وہ بھی نمبر دو کی پائیدان پر ایک ساتھ خلیل کے ساتھ ہے تو یہ پرپل اور اورنج کیپ کی ریس ہے اس پہ یہ کھلاری شامل ہیں آپ سبی زادیوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ابھی رندن آپ جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں ابھی وادن سویکار کریں سلام سویکار کریں ہمارا اور ہمارے ساتھ مکند ادھکاری بھی ہیں لکشمن احمد بھی ہیں لکمان احمد ہیں مونیر احمد بھی آ چکے ہیں والیکم سلام کیا حال ہیں حضرت ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یونیک گرل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جنگ بہادر بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ کالکنہ نائٹ رائیڈرز کی پلائنگ 11 بھی ہے آپ کے سٹریٹ پر آپ ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور فل سالٹ کے ساتھ شریہ سید رماندیب رماندیب سنگ رنکو سنگ ایندری رسل اور انگ کرشرا گوونشی مچل سٹاک سنہیل نرائن ورن چکرورتی ویبہ واروڑا یہ کالکتہ کی پلائنگ 11 آج کے اس مقابلے میں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت دونوں امپائر میدان کی طرف بڑھ چکے ہیں چنہی نے ٹوس جیتا ہے اور چنہی نے پہلے آج گیندازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے چنہی کی بھی ٹیم پر نظر دوڑا لیں تو چنہی کی ٹیم اس طرح سے ہے رتراج گائے خواد کپتان رچن رویندر اجنگ کیا رہانے سمیر ریزوی ڈیرل میچل مہندر سنگھ دھونی رویندر جڑے جا مہیش تھیقشانہ شاردل تھاکو ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں مصطفیز الرحمان واپسی کر رہے ہیں اور تشاردیج پانڈے تو یہ پلائنگ 11 چنہی سوپر کنگز کی ہے چنہی سوپر کنگز کے کھلاری اس وقت میدان پر ہڈل میں ایک دوسرے کے کندے پر کندہ رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہندر سنگھ دھونی لمبی زلفوں والے کچھ کہتے ہوئے نظر آئے اور ادھر دونوں اوپنر فل سالٹ اور سورین نرائن کی جوڑی میدان پر اپنے قدم بڑھا چکی ہے دوستو مقابلہ شروع ہونے کو ہے ایک برطمہ پھر سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ایک بڑی لڑائی اس وقت شروع ہونے کو ہے اور اس مقابلے میں یہ دونوں اوپنرز بہت خطرناک اوپنرز سونیل نرائن اور فل سالٹ ایک آسٹریلیا ای اور ایک ویسٹ انڈیان کرکیٹر کہیں کیری وی آئی فلیور تو کہیں ڈاؤن انڈر کا فلیور ہے اور دو سو پچیس مقابلے کھیلیں فل سالٹ نے تین سو سترے پاریاں کھیلی ہیں سونیل نرائن میں ایک سو سہتالیس کا اسٹرائک ریٹ نرائن کا ایک سترپن کا ہے فل سالٹ کا یہی جوڑی چاہیے ٹاپ آب دی آرڈر یہی کھلاری ہونے چاہیے جو کی مقابلے میں آئیں اور دھماکے دار شروعات دے دیں کیا یہ دھماکے دار شروعات ہونے والی ہے مہرال گیت بازلی کے لیے تشار دیش پانڈے تیار ہوتے ہوئے اپنے بولنگ کے نشان پر کچھ بات چیت کرتے ہوئے اپنے ساتھی کھلاری کے ساتھ کولکتا نائٹ رائیڈرز کی کولکتا نائٹ رائیڈرز کھلکتا نائٹ رائیڈرز اور چنڈے سپر کنگز کے بیچ اس مقابلے میں شروعات ہونے کو ہے اور کھلکتا نائٹ رائیڈرز کی بلے بازی چنڈے سپر کنگز کی گیند بازی شروع ہونے والی ہے ویسل پوڑو یہاں پر اس وقت سیٹیاں بج رہی ہیں میدان پر پوری طرح سے پیلے رنگ کا یہ میدان نظر آتا ہے کیا شاندان نظاریں ہیں ہر طرف چنڈے سپر کنگز کے بڑے سمرتھک کونے میں ایک طرف بیگنی ٹی شیئرز بھی نظر آ رہی ہیں اور اس مقابلے کی شروعات ہو رہی ہے فاز بولر تشار دیش پانڈے کے ہاتھ میں گیند ہے سابنے بلے باز فل سالٹ پہلا بول لے کر چلیں گے اوور دویکٹ ایک سلپ کے ساتھ سابنہ کریں گے فل سالٹ دائیں ہاتھ کے بلے باز تشار دیش پانڈے پہلا بول لے کر والنگ کے نشان دے چلیں اور پہلی گیند پر مکٹ تشار دیش پانڈے نے پہلی گیند ڈرائیو کے لیے کھلائی گیند کو کورز میں اڑانا چاہا گیند کنارہ لے کر پوائنٹ کے فیلڈر کے ہاتھوں میں اور کیا شروعات ملی ہے چندری سوپر کلنگز کو دیش پانڈے کولکتا نائٹ رائیڈرز اس کو پہلی گیند پر چھٹکا دے گئے فل سالٹ جن کو ایک نمکین پاری کھیلنی تھی سواد دورہ رہ گیا شروعات کا اور پہلی وکٹ پہلی گیند پر کولکتا نائٹ رائیڈرز ون ڈاؤن ویڈاؤٹ سکورنگ ای سنگل ون دنیا بھر میں آپ جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں ایک بار پھینسے گوڈ ایوننگ ایوری بڑی آئی پیل دو ہزار چوبیس چننہی کو سفلتا ملی ہے اور پہلی گیند پر وکٹ حاصل کیا ہے دیش پانڈے نے پہلی ہی بول پر فل سالٹ کو پوائنٹ پر کیچ کرا لیا گیا اور ایسے میں ایک زبردست شروعات چننہی سوپر کنگز کو مل گئی ہے نئے بلے باز میدان کی طرف آ گئے ہیں انگ کریش رگوونشی اٹھارہ سال کے کھلاڑی جن کو کی پچھلے مقابلے میں سب ہی نے سراہا تھا بہترین ہاف سنچری کی تھی دو سو کے سٹرائک ریٹ سے اس اٹھارہ سال کے کھلاڑی نے بڑی ذمہ داری ہے ایک طرح سے اوپننگ کی ذمہ داری ہے پچھلے دن تو لمبا کھیلے تھے دونوں اوپنر آج پہلی ہی گیند پر پہلی وکٹ اور فل سالٹ واپس جا چکے ہیں اور اس طرح سے انگ کریش رگوونشی بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے ہیں دوسرا بال کھلے گئے انگ کریش رگوونشی جنہوں نے ابھی تک نائن ایننگز میں ایک سو بیانوی رن بنائے ہیں چلے بڑیا گیند بہترین گیند تھی شیپ لیتی ہوئی اور رگوونشی نے اس گیند کو جانو دیا آفٹم کے باہر سے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں کولکتا نائیٹ رائیڈرز دو گیندوں پر ایک رن دو گیندوں پر ایک وکٹ کوئی رن نہیں بینا کسی رن کے ایک وکٹ یہ چنہی کی طرف سے دیش پانڈے نے شروعات کی اوبر گیند لے کر اپنے بولنگ کے نشان پر تشار دیش پانڈے سابنے آنگ کریش رگوونشی دائے ہاتھ کے بلے باز یہ ہوا بلے باز نرف ضرور ہوں گی گھبرہات بھی ہوگی کیا ہوگا اس گیند پر یہ گیند لے کر چلے اور اس گیند کو رگوونشی نے کھیل دیا کورز میں گیپ میں ایک رن کے لیے گیپ نکالا ایک رن نکالا اور اسی کے ساتھ کولکتا نائٹ ٹوائیڈرز کا بھی آگاز رگوونشی کی پاری کا آگاز کولکتا ایک پر ایک تین گیندوں کے کھیل میں یہ پہلے ایوور کی گیند بازی چل رہی ہے اور پہلے ایوور کی پہلی گیند پر فل سالٹ کو چلتا کیا تشار دیش پانڈے نے ابھی ابھی تیسری گیند پر ایک سنگل آیا ہے کولکتا کی اچھی شروعات تو نہیں ہوئی ہے پہلی گیند پر گر جانا اور وہ بھی ایک اٹیکنگ کرکٹر کا آؤٹ ہو جانا یہ شب سنکیت نہیں ہے کولکتا کی لیے بہرحال تی ٹوائیڈی کرکٹ ہے کچھ بھی کہنا کچھ بھی لکھنا کچھ بھی کچھ بھی سوچ بیٹھنا غلط ہوگا اوبر کی چوتھی گیند بائیں ہاتھ کے بلے باز سنیل نارائن بڑی بکٹ ہے بڑی آگیند امدہ گیند بازی ٹپا کھانے کے بعد گیند اچھلی اور بلے باز کو چھکاتی ہوئی چلی گئی وکٹ کیپر کے دستانے میں سنیل نارائن اس وقت اپنی بلے بازی کی شروعات کر رہے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے گیند کو بلے کے بیچ میں لیا ہے پہلی مرتبہ انہوں نے گیند کھیلی ہے آج کے دن کی پہلے اوبر کی گیند بازی چل رہی ہے چار گیندیں ہوئی ہیں ایک رن بنا ہے اور ایک وکٹ جا چکی ہے سی ایسکے کی پانچوا بول لے کر دیش پانڈے اپنے بولنگ کے نشان سے دوڑنا شروع کریں گے سامنے سنین نارائن ایک بار پھر سے امدہ گیند بیک آف آل ایڈ ڈیلیوری اس گیند کو روپنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا بلے باز سنین نارائن کے پاس بہترین گیند بازی کر رہے ہیں اچھی اچھال بھری گیندیں اچھی گتی سے اچھا گیندوں کو بھما رہے ہیں گینداز دیش پانڈے مضبوط کندھو والے گیند باز ہیں دیش پانڈے اس اوور کی پانچ گیندوں پر ایک وکٹ اور ایک رن پڑھیا شروعات کی ہے تشار دیش پانڈے نے چننائی سوپر کنگز اور کولکتا نائٹ رائنرز کے بیچ اس مقابلے کی ایک سنسنی سے شروعات ہوئی ہے پہلی گیند پر وکٹ کے ساتھ اوور کی انتیم گیند کے ساتھ تشار دیش پانڈے دور بھریں گے سامنا کریں گے سنین نارائن بڑھیا گیند بازی شاندار گیند بازی ایک مرتبہ پھر آفٹم کے باہر پروبنگ لائن اور لیند کے ساتھ اور اس گیند کو اڑانا چاہتے تھے لیکن آخری سمیں پر اپنا بلہ پیچھے کھینچ کر گیند کو جانے دیا وکٹ کیپر کے دستانے میں کولکتا ایک اوورز کے بعد ایک بینا کسی وکٹ کے ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی کی سکور لائن آپ سبھی ساتھیوں کا بہت سواغت ہے سمیت کمار بلکیش فیضان دلیپ کمار یادو ارجن سن دروو ڈرک امیت امیت سیگل سمیت گپتا پی جی انراغ گیمنگ آمیر بھائی سنیل راجپوت نمسکار ساتھی آپ کا بھی سواغت لکپان احمد بیمانے ساتھ اہم فلال دوسرے ورکی شروعات کے لیے مصطفیز احمد بولنگ کے نشان پر دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں آپ اور جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں ایک بار سپورٹس آپ کا ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہے دوسرے ورکی شروعات مصطفیز احمد کر رہے ہیں بائے ہاتھ کے تیز گیند باز بنگلہ دیش کے ہیں پہلی گیند لے کر چلے اور اس گیند کو رگوونشی نے کھیل دیا آن سائیڈ میں ایک رنڈ کے لیے پیٹس میں آتی بھی گیند تھی اور اس گیند کو مور دیا آن سائیڈ میں ایک رنڈ کے لیے انگکریش رگوونشی نے کولکتا کا اسکور ایک سے بڑھ کر دو ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک دشمنوں ایک آور کی گیند بازی کے بعد رگوونشی دو پر نارائن شوڑن پر آج سات گیندوں میں دو رن بنائے ہیں اور ایک وکیٹ کا نقصان کولکتا نائی ٹوائیڈرز کو اٹھانا پڑا ہے نارائن شوڑن پر سٹرائک لینے کے لیے تیار اوور کی انگلی گیند کے ساتھ مصطفیز الرحمان بائے ہاتھ کے تیز رفتار گیند باز ہیں لیکن گیند بازی میں لگاتار تبدیلی کرتے رہتے ہیں پریورتن کرتے رہتے ہیں رفتار میں دوسرا بال لے کر چلیں گے بائے ہاتھ کے باللے باز کے لیے مصطفیز الرحمان اس وقت بہترین شروعات ہوئی کے خلاف سی ایس کے کی اچھی گیند اور اس گیند کو صرف ایک رن کے لیے ہی کھیل سکے سونیل لرائن آفٹم کے باہر سے اس گیند کو مینڈ وکٹ کے اوپر سے مارنے کی چاہت تھی لیکن گیند بلے کے اوپر چڑھ گئی اور صرف پہنچی پچھ پر ٹکرانے کے بعد مینڈ وکٹ کے علاقے میں ایک رن کے لیے کولکتا تین ایک وکٹ کے نقصان پر ایک دشمنہ دو اوورز کے بعد مصطفی ضرعیمان اپنا پہلا اور ٹیم کا دوسرا اوور کر رہے ہیں اور اس مقابلے میں شارو خان بھی کومنٹ سیکچن میں آگئے ہیں سواغت ہے آپ کا نیمرا بھاٹی بھی ہیں سواغت ہے سر آپ کا فیلحال تیسری گیند بڑی آگئے ہیں انگکریش رگوانشی کے لیے بیٹ کیا بلے باز کو بھائے ہاں سے اوور دویکٹ یہ گیند آفٹم کی لائن میں کور بنا کر نکل رہی تھی رگوانشی اس گیند کو روکنے کے لیے گئے اٹھارہ سال کے اس کھلاری کی بڑی چرچہ تھی پچھلی پاری کے بعد کیا اس کھلاری کے اندر وہ دم ہے وہ ٹیلنٹ ہے وہ پرتبہ ہے جو انہیں آگے لمبے اوسر پردان کرتی رہے گی اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ گیند باز تیار مصطفی ضرعیمان اپنے بالنگ کے نشان پر رومدہ شروعات ہوئی ہے ان کے لیے بھی سیزن کی اگلا بال رگوانشی کے لیے اور رگوانشی نے اس باہر بلنا چلایا اور گیند جا رہی ہے باہر کے باہر چار رن اوپٹن کے باہر کی اس گیند کو چارج کرتے ہوئے ایکسٹرہ گور کے اوپر سے نکال دیا ایک ٹپے کے بعد گیند باہر کے باہر چار رن مصطفی ضرعیمان کی یہ گیند پوڑ بناتی ہوئی پچھلی گیند کو بھاپ لیا تھا اس گیند پر چارج کیا اور گیند کو چوکے کے لیے نکال دیا ایکسٹرہ کور کے اوپر سے رگوانشی نے ایک برتبہ پھر اپنی کالا کا پریچہ دیا ہے دائیں ہاتھ کے بلے باز سٹرائک پر تیار اوپر کی پانچویں گیند کے ساتھ مصطفی ضرعیمان کیا واپسی کریں گے چلے ازدار اچھی گیند رگوانشی کے لیے مصطفی ضرعیمان اس مرتبہ کریس کا اچھا استعمال کرتے ہوئے کریس کے کونے سے آئے اور گیند کو کوڑ بنا کر ڈیلیور کیا گیند بلے کے کنارے کے قریب سے پہنچی وکٹ کیپر کے دستانے میں اور ایسے میں گیند پر کوئی رن نہیں اور کوئی حتا حد بھی نہیں ہوا گیند بلے کے قریب سے ضرور گزری تھی لیکن ایسے میں کوئی کنارہ گیند کا لگا نہیں بلے پر دوسرا اوور اوور کی انتیب گیند کے ساتھ مصطفی ضرعیمان سامنے رگوانشی چھے رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے مصطفی ضرعیمان اپنے والنگ کے نشان سے ڈھوڑنا شروع کرتے ہوئے رگوانشی کے لیے اس بار بیک آور لینڈ ڈیلیوری اور اس گیند کو کھڑے کھڑے روکا بلے باز نے اور ایک مرتبہ پھر خالی گیند یانی کی ڈاڈ ڈیلیوری جاتی ہوئی اچھی رفتار میں تبدیلی کی تھی مصطفی ضرعیمانشی دھی بھی رفتار کی گینڈ ڈالی تھی ایک سو سولہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اور ایسے میں دو اوورس کے بعد سکور ہے سات رن بینہ کسی چھتی کے بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے تمام ساتھی ایک بار پھر سے مل کر دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے صرف چودہ سو لائکس ہیں اور ایسے میں لائکس کی گنتی جو ہے آپ ضرور بڑھائیں کم سے کم پانچ زار کے پار پہنچائیں سنیل راجپود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سنیل بھائی آپ کبھی بہت سواغت الپیش گوہیل ہیں اور گرمیت سنگو جی ہیں پرکیٹ اینلسس تنویر جی ہیں دلیب بارو ہیں یوگویش اگنی ہوتری اجائے مشرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وکاس یادو بھی ہیں بہت شکریہ وکاس بھائی پیش کر چوہات بھی ہیں بہت شکریہ جی آپ اپنے کومنٹ کرتے رہیں فیلال تیس روبر کے شروعات پہلی گیٹ پر چوکا بہترین ہٹ لگایا بلے باز نے بائے ہاتھ کے بلے باز نرائن نے اس گینڈ کو الٹے ہاتھوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے لیکن سنبھوتا گینڈ پیٹ پر ڈگرا کر گئی ہے اور لگ بائی کا اشارہ چار ونوں کے لیے شاندار تیز بلے بازی کرنے کی کوشش اس وقت کولکتہ نائی ٹرائیڈرز کی طرف سے اور کیونکہ سنیل نرائن کریس پر موجود ہیں اور وہ جب تک رہیں گے تیزی سے بلے بازی اگلا بول ایک بار پھر سے گینڈ بلے پر ڈگرا کر گئی ہے اور گینڈ بلے کے بار چار رن لیکس ٹرم کے لائن میں خرام کرنے کی کوشش پیچھے ہٹے اور گینڈ کو فائن گلانس کر دیا چار رنوں کے لیے بلے باز سنیل نرائن نے کولکتہ کا اسکور پندرہ ایک بگٹ کے نقصان پر تیسے اوور کی گینڈ بازی تشار دیش پانڈے نے شروع کی ہے آج دیش پانڈے مصطفیس کوئی بھی سامنے آئے گا کے کیار کے بلے باز نرائن ٹریٹمنٹ وہی دیں گے فلحال اگلی گینڈ اور اچھی گینڈ اس مرتبہ بڑیا گینڈ سے شروع واپسی کی ہے گینڈ باز دیش پانڈے نے دائیں ہاتھ سے گینڈ بازی کرتے ہوئے آفٹرم کے باہر کوڑ براتی ہوئی گینڈ کر دی اور اس گینڈ پر بلنا چلانے کے بعد سنیل نرائن نے ڈگاؤٹ کی طرح بشارہ کیا کہ مجھے بلنا بدلنا ہے ان کو اس بلنے سے کوئی دکت آ رہی ہے اوور کی چوتھی گینڈ کرنے سے پہلے بلنا لے کر میدان پر کھلاری آ رہے ہیں اور ساتھ میں فیزیو بھی شاید میدان پر بڑھ رہے ہیں کلائیوں میں وہ دراصل اشارہ یہ تھا کہ کلائیوں میں موچ سی آ گئی ہے اور انہوں نے بلنا لے کر آتے ہوئے کھلاری کو واپس بھیج دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے میرے لیے یہی بلنا کافی ہے ایسے میں ان کی کلائیوں میں میجکس پر جن کا دیکھ اقبال کرتے ہیں کہ میجکس پر لگ جاتا ہے تو درد یکا یک ایک دم سے دور ہو جاتا ہے اور ایسے میں میجکس پر کلائیوں پر لگتا ہوا آپ سبھی ساتھیوں کا ایک بار پھر سے جل سے آبھار سواغت موسکو ٹیلر دیلے بارو پنکٹ سنگ ایوار ٹوڑی جی امار ساتھ گنپت جی گردیب جی آپ سبھی ساتھیوں کا بہت ویلکم ہے دوستوں آپ سبھی ساتھی بلکر ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں ایک بہت اشاددار مقابلے کی شروعات ہونے کو ہے دو دشمنوں تین اوورز ہو چکے ہیں اور پندرے رن بنے ہیں پندرے گیدو پر پندرے رن بہت اچھا پہلا اوور آیا تھا اور اس وقت بلے باز سنین نارائن کی کلائیوں میں سپری مارا جا رہا ہے جس سے کہ وہ ایک بار پھر سے تیار ہو سکے بلے بازی کرنے کے لیے تو شارد دشپانڈے اپنے بالنگ کے نشان پر کھڑے یہ ماتر دوسرا اوور گیدواز بلکہ تیسرا اوور معافی چاہوں گا تیسے اوور کی گیدوازی چل رہی ہے ہمارے ساتھ بھی کاش یادو بھی ہیں آپ کا بھی بہت بہت سوائلت ہے ساتھیوں اس مقابلے میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنے سوال بھی پوچھا ہوا ہے یاد کا مقابلہ کون جیتے گا ضرور ووٹ کریں چنہی یا کولکتہ اگلا بال لے کر گید باز تیار دشپانڈے سامنے سنیل نارائن ملے بازی کرنے کے لیے اوور کی چوتھی گید کے ساتھ تو شارد دشپانڈے سنیل نارائن کے لیے اور نارائن نے حملہ کر دیا گید باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے کلائیوں کا در چھوم انتر اس باؤنڈری کے ساتھ آفٹم کے باہر سے آتی ہوئی اس گیند توڑا کر مارا لانگ آف کے اوپر سے چار رنوں کے لیے سنیل نارائن کے اندر ایک الگ ہی جذبہ ہے ایک الگ ہی جوش ایک الگ ہی آگ ہے گبرہت نہیں ہے اور یہ آگ یہ جوش یہ جذبہ بے خوفی کا ہے نیڈر کھلاری ہے اور یہ نیڈر کھلاری کولکتہ کے لیے ایک بار پھر سے ایک سیل فلس ایک ایسی ایننگ کھلتے ہوئے جس پہ انہیں کوئی خوف نہیں کہ وہ آؤٹ ہو جائے گی اوورگی پانچ بھی گیند کے ساتھ دیش پانڈے سامنے سنے نارائن اس مرتبہ دیشاں سے بٹھ کے اور وائنڈ بول کر بیٹھے دیش پانڈے لیکسٹرم کے باہر گیند کر بیٹھے اور ایسے میں ایک سٹرہ کا ایک ران آتا ہوا کولکتہ بیس ایک وکٹ کے نقصان پر تیس سے اوورگی گیند بازی چل رہی ہے انگ کرشرا گونشی چھے پر نارائن نورن برا کر بلے بازی کر رہے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت ویلکم ہے گوڑی ایوننگ ایوی بڑی ایک بار سپورٹس کا ابی وادن سلام نمسکار آپ کی خدمت میں حاضر ہے اوورگی پانچ بھی گیند کے ساتھ گیند باز تیار دوشار دیش پانڈے سامنے سلی نارائن اس گیند کو لفٹ کیا گیند ہوا میں اور گیند بانڈے کے باہر چھے رن دیش پانڈے کی یہ گیند پیٹس میں آ رہی تھی ایک قدم پیچھے اٹھتے ہوئے اس گیند کو لفٹ کر دیا کلائیوں کے استعمال سے سکوئر لکھ کے فیلڈر کے اوپر سے گیند اٹھتے ہوئی چلے گئی بانڈری کی حدوں کے پار چھے رنوں کے لیے گولکتا نائٹ ٹرائیڈرز کے جانب سے آج کے دن کی بلے بازی میں ایک کے بعد ایک اٹیکنگ ہٹس لگائے جا رہے ہیں اور آج کے اس مقابلے میں پہلی مرتبہ گیند بانڈری کے بار اڑتی ہوئی پہنچی ہے اوور کی اٹھتیم گیند کے ساتھ دیش پانڈے کے کے آر چھبیس پر ایک اس گیند کو جو کی آفٹم کے باہر تھی سیدھے بلے سے کھیل دیا نارائن نے اوور مکمل ہوتا ہوا کولگتا چھبیس ایک وکیٹ کے نقصان پر تین اوورز کی گیند بازی کے بعد آپ سب ہی ساتھی جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو ویڈیو کو لائک کر دے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دے تین اوورز چھبیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر چوتھے اوور کی شروعات ہونے کو ہے دوستو اس وقت چوتھے اوور کی شروعات ہونے کو ہے تین اوورز میں چھبیس رن یعنی آٹھ دشمنوں چھ سات رن پر اوور کے حساب سے رن بن رہے ہیں کولگتا نائی ٹرائیڈرز کے لیے نارائن پندر رن بنا کر دس گیدوں میں ڈیر سو کے سٹرائک ریٹ سے رگومنشی نے چھے رن بنائے ہیں فلحال اوور نمبر چار کے شروعات اور شاردل تھاکر کو گیند تھما دی گئی ہے دائے ہاتھ کے مدہم گتی کے تیز گیند شاردل تھاکر گیند کو پٹک کر گیز سے سیم کرانے کی ان کی بھومکہ رہتی ہے اور ان کے پاس گیند سے کریشمہ کرنے کی بھی کافی پرانی عادت ہے لارڈ تھاکر کہے جاتے ہیں the man with the golden arm اور ایسے میں کیا وہ بھی کے ٹکالنے والے ہیں چھبیس پر ایک تین اوورز کے بعد پہلا بال رگومنشی نے اس گیند پر حبلہ کیا گیند بارنے کے باہل تیزی سے جاتی ہوئی چار رنوں کے لیے شاردل تھاکر کو کیا گریٹ کیا ہے پیٹس میں آتی ہوئی خراب گیند فلک کر دیا فائنلے گلا کے میں گیند بارنے کے باہر چار رنوں کے لیے انگکرش پہنچے تہائی کے آکڑے میں یعنی دس پر کولکتہ تیز ایک وکیٹ کے نقصان پر اب ایٹ آف ایلوزنر کائنڈ آف ای ڈیلیوری تھوڑے اپنے کندھے کروانے کے لیے شاردل نے یہ گیند پھیکی تھی اور یہ لیکس ٹپ کے باہر چلی گئے اگلا بول لے کر رگومنشی کے لیے شاردل تھاکون چلے رگومنشی کے لیے گئے یہ دھی بھی رفتار کی گیند اور اس گیند پر رگومنشی نے گیند کو آخری وقت میں ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی آف سب کی لائن میں اور گیند پوائنٹ کی طرف گئی کوئی رنگ تین دشملہ دو اوورز یعنی بیس گیندیں تیز رن ایک وکیٹ کے نقصان پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا اسکور ہے چوتھے اوورز کی شروعات شاردل نے کی ہے ایک چوکے کے ساتھ باؤنڈری پر سوپر کور اس وقت لگایا گیا ہے اور فائنلے یہ دو کھلاڑی تیز گیند کے دائرے کے باہر فائنلے باؤنڈری پر ہے اور سوپر کور باؤنڈری پر اگلا بول اس گیند کو کھیل دیا سنگل کے لیے بلے باز نے رگومنشی نے بڑیا پلیسمنٹ کیا اس مرتبہ اور گیند چلی گئی ہے ایک رن کے لیے آن سائن میں مین وکیٹ کے علاقے میں کولکتا کا اسکور اکتیز ایک وکیٹ کے نقصان پر اس مقابلے میں کے کے آر اور چننائی کی ٹی میں ہفتے کے شروعات یعنی کہ آج منڈے کے دن پہلی سوپر بھڑن تھو رہی ہے اوور کی چوکے کے ساتھ اپنے بولنگ کے نشان پر تھاکر جا رہے ہیں شاردل تھاکر چوکے اور کی گیند بازی چل رہی ہے اور اس اوور کی چوکے کے ان کے ساتھ بائیں ہاتھ کے بلے باز نرائن آئے ہیں تو فیلڈ میں تبدیلی ہو رہی ہے افرا تفری کا ماحول ہے دو ہی فیلڈر تیز گس کے باہر لیے جا سکتے ہیں اور ڈیپ سکوائل لیک باؤنڈری پر ہے اور مین وکیٹ باؤنڈری پر دونوں آن سائٹ میں فیلڈر اور یہ گیند اور گیند باؤنڈری کے باہر چار رن سونے نرائن کو روکنا ممکن نہیں یہ گیند فل پیش تھی اور سٹریٹ ورائیو مار دیا گولی کی رفتار سے لونگ آف علاقے میں گیند کولانچے مارتی ہوئی گیند باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لئے سونے نرائن is once again on fire انیس ورن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے نرائن اوور کی چوتھی گیند اور اوور کی پہلی گیند پر چوکے پڑ چکے ہیں نو رن آ چکے ہیں پانچوہ بول لے کر شاردل کیا کریں گے لارڈ تھاکور چلے اس گیند کو کھیلا سونے نرائن نے گیپ میں لیکن صرف ایک ہی رن ملے گا فل پچھ ڈیلیوری تھی بلے کا فیس کھولا تھا اور گیند کو پوائنٹ کی بغل سے نکالنا چاہا تھا اور ایسے میں ایک رن ملتا ہوا سونے نرائن کو 36 ایک وکٹ کے نقصان پر 3.5 اوورز کے بعد بڑی تعداد میں دوست ہمارے ہمیں اس وقت کومنٹری میں سن رہے ہیں 34 ہزار سے زیادہ دوست ہیں اور لائکس صرف 23-24 سو دوستوں ایک بار بھرپور لائک دے دیجئے ملکر لائک دی دیجئے ویڈیو کو اوور کی انتیب گیند کے ساتھ تھاکور سامنے رگوونشی انگکریش رگوونشی ورسس شاردل تھاکور دائیں ہاتھ کے بلے باز سٹرائک پر تھاکور چلے اور اس بار اس گیند کو کھیل دیا رگوونشی نے گیپ میں ایک رن کے لیے گیند کو نکالنا تو چاہا تھا رگوونشی نے آن سائن میں لیکن گیند بلے پر آئی نہیں اور ایسے میں صرف ایک رن ملتا ہوا انگکریش رگوونشی سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے اور چار اوورز کے بعد کولکتا کا اسکور سینٹیس ایک وکٹ کے نقصان پر نرائن بیس پر رگوونشی بارہ رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے تھاکور نے اپنے پہلے اوور میں گیارہ رن خرج کر دیئے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں پپو کمار پرکٹ ساحل مکس اپ اسمان شوریا شکلا اے اے این آر گیمنگ سوچترہ شریباستو سواغت ہے آپ کا کاشف سعید نیلم ویلی سے زندہ ہیں سواغت ہے آپ کا لالت جوشی ابوزر سعید ہمارے ساتھ الپیش گوہل ہمارے ساتھ وکاس یادو آپ سب ہی ساتھیوں کا بہت سواغت ہے فلحال گیت بازی میں پریورتن ہے اور مہی مہیش تھیک شانہ کو گیت بازی کے لیے بلائے گیا ہے میسٹری بولر مانے جاتے ہیں پہلا بول لے کر چلتے ہوئے رگوانشی کے لیے اور رگوانشی نے اس گیت کو سمجھنے کی کوشش کی بڑیا گیت آسٹم کی لائن میں ٹپا کھاکر باہر کی طرف گیت گھوم گئی اور اس گیت کو کورس میں دھکیلا کوئی رنگ کولکتہ کیبل لیوازوں کے لیے پاور پلے میں سپینر کا انتظام کیا گیا ہے روکنے کی کوشش فسانے کی کوشش اوور کی دوسری گیت تو ہوا میں اڑایا رگوانشی نے اور گینگ باؤنڈری کے باہر چھے رن سیدھا بلہ فل پچ گین اور گینگ چلی سائد سکرین کی طرف ایک دپا کھا کر سائد سکرین پر جا کر بھیڑ گئی چھے رنوں کے لیے تھروں دہ لائن what a beautiful hit from انکریش انکریش رگوانشی 18 سال کا یہ کھلاڑی اس وقت سمہ باند رہا ہے سی ایسکے کے اپنے گھرے لوں میدان پر تیسری گین کے ساتھ مہیش تھیک شانہ گیند بازی کے لیے تیار سامنا کر رہے ہیں انکریش رگوانشی 18 رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے پہندر سکھ دھونی وکٹوں کے پیچھے سے فیلڈ کو بیوستیت کر رہے ہیں فیلڈرز کو اشارے کر رہے ہیں اوور کی تیسری گیند کے ساتھ چلے اس بار اس گیند کو سی دے بلے سے کھیل دیا رگوانشی نے گیند کورز کے پیچھے جاتی ہوئی ایک رن کے لیے رگوانشی کے لیے اس گیند سے پہلے لانگ آن اور میڈ وکٹ جو ہے وہ باؤنڈری پر لے لیا گیا تھا اور انہوں نے اس گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے چوہوالی سے ایک وکٹ کے نقصان پر چار تشملوں تین اوورز کے بار سٹائک پر آتے ہوئے سونین نارائن نارائن پاؤں ضرور تھوڑے تھر 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 آ جاتے ہیں کیا امیلیوں میں بھی گھبرہ ہٹ ہیں متھیشہ مہیش تھیکشانہ گیت بازی کرنے کے لیے تیہیار سامنے سونین نارائن اوور کی چوتھی گیند سے پہلے بڑی دھومی کا باندھی گئی ہے بڑا تانا بانا بنا گیا اچھی گیند بڑیا گیند تھی سونین نارائن کو باندھنے میں کامیاب رہی یہ گیند مہیش تھیکشانہ نے آفٹم کی لائن میں ٹپا کھلا تیوی گیند کو ڈیلیور کیا تھا جس پر آن ڈرائیو کرنا چاہتے تھے لیکن کھیل نہیں پائے اور ایسے میں کوئی رن نہیں ڈاٹ ڈیلیوری لائک ڈسٹ پول بلکل یہ سونے سے کم نہیں ہے بہترین بلے بازی اس وقت کولکتہ کی طرف سے اوور کیا ٹپ گیند کے ساتھ گیند باز تیار یہ پانچواں اوور چل رہا ہے بلکی پانچویں گیند ہے بڑیا گیند ایک بار پھر سے پیٹ پہ ڈگر آئی لیکن لیکس ہم کے بار ہٹ اپ پا کھا رہی تھی گیند ایسے میں اس اپیل میں زیادہ جات کولکتہ چار دشمالوں پانچ اوورز کے بعد چووالی سے ایک وکیڈ کے نقصان پر اوور کی انتیم گیند کے ساتھ مائیش تیکشانہ ایک چھککہ پڑا اور ایک سنگل صرف ساتھ رنیس اوور سے یہ پاور پلے کا اوور ہے پانچویں اوور کی انتیم گیند کے ساتھ گیند باز اور اس گیند کو لیفٹ کیا گیند ہوا میں اور کیا گیند دور بھی جائے گی یا پھر جیہاں گیند بانری کے بار چھے رن ایک قدم آگے رکھا اور گیند کے پیچھے بلہ آیا ایسا لگا کہ گیند راکٹ کی طرح اڑ گئی اور گیند چلی گئی لونگ آن کے اوپر سے اڑتی ہوئی لمبے دوری کے ساتھ چھے رن پانچ اوورز کے بعد اس چھکے کے مدد سے کے کے آر کے پچاس رنز بھی پورے ہوتے ہوئے فائیو فا فففٹی یعنی پانچ اوورز میں پچاس دس رن پر اوورز بہت بہترین ملے بازی کولکتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے شروع ہوئی ہے پہلے پانچ اوورز میں دیوی اور سجنو بھائی اور بہنو اس مقابلے کو سن رہے ہیں آپ اکبال سپورٹس پر دوستو ویڈیو کو بھرپور لائک دیجئے آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کل میں ہمارے ساتھ موشمی چڑڑن جی جی ہیں صدام جی ہیں وینوڈ جی ہیں شریقان پرساد جی ہیں آپ سب ہی کا سواگت ہے اس وقت گیند بازی کے لیے پاور پلے کے چھٹے اوور کی یعنی انتیم اوور کی گیند بازی شروع ہونے والی ہے رگوانشی انیسن بنا کر سٹرائک پر اور مصطفیزر رحمان بھائے ہاتھ کے تیز گیند باز اپنے بولنگ کے نشان پر موجود نظر آ رہے ہیں پہلا بول لے کر رگوانشی انیسن ایک بہت دل فریب سکسن پچھلے اوور میں لگایا ہے رگوانشی نے مصطفیزر رحمان کی چالاکی سے کیسے پار پائیں گے بلے باز لومڑی کی چال اس گیند باز کے اندر ہے اور پچھلے چھکے کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ گیند جو ہے وہ جا کر سیمنٹ پر سیمنٹ کے کامکریٹ سے ٹکرائی تھی اور گیند کا جو ایک طرف کا سفید والا جو لیدر ہے وہ کچھ زیادہ کٹ سا گیا تھا جس کی وجہ سے گیند بدلی گئی ہے اور ایسے میں مصطفیز کو ایک بدلی ہوئی ایک تبدیل ہوئی ایک پریورتید گیند مل رہی ہے جو ملکل اسی طرح کی ہوگی پانچ اوور کی ہوئی کھیلی ہوئی گیند ہوگی چھٹے اوور کی شروعات مصطفیز الرحمان سامین رگوانشی پہلا بال اور رگوانشی نے کیا پرہار نام ہے رگوانشی اور کر دیا پرہار اور گیند باؤنڈوی کے پار چار رنوں کے لیے آسٹم کے باہر جاتی ہوئی اس گیند کو فرنٹ فٹ پر لنبا پاؤں نکالتے ہوئے گیند کو تھرڈ مین کی بگل سے پوائنٹ کی پیچھے سے نکالتے ہوئے چار رنوں کے لیے کھیل دیا بہترین ٹچ کے کے آر چاوون ایک وگٹ کے نقصان پر مصطفیز الرحمان کی پہلی گیند پر بازی ماری ہے رگوانشی نے دوسری گیند کے ساتھ اپنے بولنگ کے نشان سے مصطفیز الرحمان بڑھیا گئے دیس مرتبہ مصطفیز کی رگوانشی کو اس بار مصطفیز کا پراکرم جھیلنا پڑ گیا انگلیاں پھیری گیند کے اوپر اور گیند ٹپا کھانے کے بعد آفٹم کے باہر ایک فاسٹ لیک بریک کی طرح نکل گئی اور اس گیند پر کوئی رکھ گے گے آر کا اسکور چاوون ایک وگٹ کے نقصان پر یہ چھٹے اوور کی گیند بادی چل رہی ہے دوستو اور ایک بہتری ناغاز کولکتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے بلے بازوں نے دلا دیا ہے حلان کی پہلی وگٹ پہلی گیند پر آؤٹ ہوئی تھی اور یہ دیکھتے ہوئے اس دوسرے وگٹ کے لیے ایک شاددہ نائیاب پچاس سے زیادہ رنوں کی پارٹنشیب اگلا بال مصطفیصر زائمان کا بڑیا گیند تھا اور اس گیند کو ایک رن کے لیے کھیل دیا رگوانشی نے انگل کرش نے اس گیند کو پنچ کیا تھا کور اور پوائنٹ کے بیچ سے گیپ ملا تھا ایک رن ملا تھا اور ایک رن کی مدد سے اسکور بڑھتا ہوا پچپن ایک وکٹ کے نقصان پر پانچ دشمالوں تین اوورز کی گیند بازی کے بعد ویرپال دکشت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے ویرپال بھائی ہمارے ساتھ جعوید بھی ہیں پوان لال سنگھ بھی ہیں ہمارے ساتھ منیر آلم بھی ہیں منیر احمد بھی ہیں ویلکم آپ کا منیر بھائی پاکستان سے آپ ہمیں سنتے ہیں ہمارے ساتھ پہوجہ بھائی بھی ہیں آپ کا بھی سواغت ہے کراچی سے آپ ہمیں سنتے ہیں اس درمیان اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ مستفیض الرحمان کوئی فیلڈ میں تبدیلی کر رہے ہیں گیند کرنے سے پہلے انہوں نے ایک فیلڈر بلکل میڈ وکٹ ڈیپ میڈ وکٹ اور کاؤ پارنر کے بیچ میں پلانٹ کر دیا ہے بلے باز سنین نرائن کے لیے اور یہ سمجھ سے پرے ہیں جی بلکل بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں تو صحیح پلانٹ کیا ہے اور ایک لانگ لکل پر بھی فیلڈر موجود نظر آ رہا ہے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ بڑے آگیت بازی مستفیض الرحمان نے بنے ہوئے جال میں فسایا اچھی دھیمی رفتار کی باؤنسر تھی اور سنین نرائن کیا اس کو چیلنج کریں گے سنین نرائن دراصل اس طرح کے بلے باز ہے نہیں کیتنی باریکی سے یہ دیکھیں کہ یہ باؤنسر انچی گئی نیچی گئی چیلنج کیا جائے ان کا تو ایک مقصد ہے ان کا بس ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے بلہ اٹھاؤ اور چھٹکا یا چوکا لگاؤ فیلال آور کی پانچویں گئے مستفیض الرحمان چلے اس بار دیشا سے بھٹکے وائیڈ بول کر بیٹھے کافی زیادہ وائیڈ یہ گئے مستفیض الرحمان کی جانب سے باؤنسر کرنے کی کوشش میں گئے تھے اور بہت زیادہ بہت پہلے کہتے ہیں نا اپنے پیروں پر گھن پٹک بھی تھی اور ایسے میں امپائر نے کہا کہ یہ دوسری باؤنسر بھی گئی آپ کی اور وائیڈ بھی گئی حرکی امپائر نے اسے وائیڈ نہیں قرار دیا ویل 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 یہ وائیڈ بول نہیں ہے شما جائیں گے آپ سے یہ وائیڈ بول نہیں ہے تو یہ ایک لیگل ڈیلیوری ہے اور ایسے میں اوور کی انتیب گھن کے ساتھ گینداز تیار مستفیض الرحمان اس آخری گیند پر سابنا کر رہے ہیں سنیل نارائن پاور پلے کی آخری گیند اس اوور سے صرف پانچ رنائے ہیں کیا حملہ ور ہوں گے اس مرتبہ وائیڈ بول اس مرتبہ وائیڈ بول ہوگی مستفیض الرحمان نے لیکس ہم کے کافی باہر یہ گیند تھیک دی اور کولگتر کا اسکور پچپن ایک وکٹ کے نقصان پر پانچ دشبلوں پانچ اوورس کی گیند بازی کے بعد چھپن بلکہ اس وائیڈ کے ساتھ سپر کنٹس نے آج کے مقابلے میں ٹاس جیت کر بالنگ کرنا چاہا ہے اور کولگتہ بلے بازی کر رہا ہے ٹاس ہار کر چھڑے اوور کے انتیب گیند نارائن بلہ اٹھائے انتظار کر رہا ہے مستفیض الرحمان کی پاور پلے کی آخری گیند کا اور اس گیند کے ساتھ چلے اور بڑیا گیند کے ساتھ اوور فینش کیا مستفیض نے کریز کے بہت کونے سے گیند ٹپا کھلا کر بلے باز کے سینے کی طرف کرنے کی کوشش شریر کو نشانہ بنانے کی کوشش امیٹ آف آ باڈی لائن ڈیلیوری اور ایسے میں اس گیند پر کوئی رن نہیں بہترین آخری اوور پاور پلے گاتا ہوا چھے اوورز کے بعد کیکی آر کا اسکور ہے چھپن ایک وکیٹ کے نقصان پر ساتھیوں ایک بار پھر سے ویڈیو کو لائک کرنے کی بات ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر لائک کی جو گنتی ہے وہ کم نظر آ رہی ہے اور ایسے میں اگر آپ لائک کریں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے گا ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ویپندر شریباستو بھی ہیں ہمارے ساتھ مرین مہد داس مہا پاتوہ جی ہیں سواغت بندو وینود ہیں راماشرے یادف جی ہیں دھرم راج یادف جی ہیں للیت گپتا جی ہیں للیت گپتا بھائی آپ کا سواغت بلال ڈار جی ہیں ہمارے ساتھ مکتا بیشواز جی ہیں ویکاس کونگوار جی ہیں دینیش یادف جی ہیں بلال ہیں انیمیش سہا ہے سوچترا جی ہیں اور اس وقت ساتھ ویورکی گیت بازی کے ساتھ سپن گیت باز راویندر جڑے جا لیفٹ آم سپنر راویندر جڑے جا پہلی مرتبہ آج کے دن پہلی گین کے ساتھ چلے سامنے رگوبنشی اپیل اور آؤٹ ہم نکریش رگوبنشی اس گین کو سریچ کرنا چاہتے تھے پیٹ پہ ڈگر آئی اور رگوبنشی کا کام دماؤں ویرطہ بھری یہ پاری چوبیس رنوں کی اپنے انت کو پہنچتی ہوئی رگوبنشی چوبیس رن بنا کر پہلی ہی گین پر راویندر جڑے جا کی پہلی ہی بول پر ال بی ڈا بلو آؤٹ ہو گئے جب انہوں نے میڈل سٹم کی لائن میں آتی بھی گین کو ریورس کھیلنے کی کوشش کی اور ایسے میں اس اٹھارہ سال کے خراری کو ال بی ڈا بلو قرار دیا گیا راویندر جڑے جانے آتے ہی چنہی کو دوسری سپلتہ دلائی ہے رگوبنشی نے ریویو کرنے کا فیصلہ نہیں لیا اور وہ جانتے ہیں کہ گین بلکل وکٹو میں جا رہی ہے تو چھے دشمنوں ایک آورس کے بعد اسکور چھپن دو وکٹو کے نقصان پر ہمارے ساتھ آرین ارجن عبرار راجو مائی نیمیس سیم انیل رامدین بھائی راجکمار شرمہ جی سنتوش کمار عبرار احمد ویپیندر شریواستو وینود آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت ہے مطروں مل کر ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھیوں چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اس وقت اقبال سپورٹس پر آپ ہمیں سن رہے ہیں اور یہ آج کا آئی پیل دوہزار چوہویس کا بائیس وان مقابلہ ہے چننہی بنام کولکتا نائٹ رائیڈرز اور ایسے میں چننہی کی بلے بازی نہیں گین بازی چل رہی ہے ٹاس جیت کر چننہی نے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کولکتا کو بیٹنگ کرنے کا موقع دیا ہے اور کولکتا نے نردھاریت چھے دشمنوں ابھی صرف چھے دشمنوں ایک اور کی گین بازی کا سامنہ کیا ہے اور چھپنڈر بنا کر دو وکٹنگ زائع کی ہیں اس وقت رویندر جڑے جا گین بازی کر رہے ہیں کپتان شریح سیئر پہلا بال کھیلیں گے اس گین کو کھیل دیا ایک رنڈ کے لیے شریح سیئر نے سنگل کے ساتھ اپنے ایننگ کا آغاز کیا ہے ایئر نے ایک پر پہنچے اور کولکتا ستاون دو وکٹو کے نقصان پر ایئر ایک پر نرائن چھبیس پر بلے بازی کر رہے ہیں کیا کولکتا نائٹ رائیڈرز آج کے مقابلے میں دو سو کے پار جائے گی چننہی کی سپچ پر بلے بازی کرنے میں کوئی دشواری تو نظر نہیں آ رہی ہے ایوین باؤنس نظر آ رہا ہے اور تھوڑا لائن ہٹ کرنے میں کوئی سمرتتہ نظر نہیں آ رہی کوئی دکت نہیں نظر آ رہی بلے بازوں کے اوور کی اگلی گینڈ اور اس مرتبہ اس گینڈ کے ساتھ تیار جڑے جا اور یہ گینڈ وائیڈ بال ہوگی ایکسٹرہ کا ایک رن دے دیا دیشاہ سے تھوڑا سا بڑھ کے آفٹم کے کچھ دادہ باہر کر دی گینڈ اور ایسے میں سونیل نے گینڈ کو دیکھا اور جانے دیا ویکٹ کیپر کے دستانے کے کے آر انسٹھ دو ویکٹو کے نقصان پر اوور کی اگلی گینڈ کے ساتھ گینڈ باز تیار اور اس مرتبہ اس گینڈ کو پلیس کر دیا ملے باز نے آن سائیڈ میں ایک رن کے لیے مینڈ ویکٹ پر گینڈ کو فیل کیا گیا رچن روینڈ کے دورا اور ایسے میں ایک رن ملتا انسٹھ سے وڑھ کر اسکور انسٹھ دو ویکٹو کے نقصان پر اسکور ہے اور ایسے میں اگلا بول لے کر گینڈ داستیار ہوتے ہوئے روینڈ جڑے جاگ لی گینڈ اور اس گینڈ کو کھیل دیا بلے باز ایر نے ایک بار پھر سے گیپ میں ایک رن کے لیے روینڈ جڑے جاگ زیادہ فرصت لینے نہیں دیتے بلے بازوں کو جلدی جلدی اوورز کرتے ہیں اور ایک رن اور آتا ہوا کورز میں اور اسی کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ساٹھ دو ویکٹو کے نقصان پر چھے دشمال و چار اوور کی گینڈ بازی ہو چکی ہوئے کولگتا نائٹ رائیڈرز اس وقت بلے بازی کرتے ہیں انگلی گینڈ اور اس گینڈ کو لیفٹ کیا گینڈ ہوا میں اور آؤٹ سونیل نرائن آفٹم کے باہر ایک ہاتھ سے کھیلا ہوا شاٹ اور گینڈ چلی لونگ آف کی جانب جہاں فیلڈر تھے تیار سونیل نرائن کی پاری کا انت ستائیس ان بنا کر ہوتا ہوا اور کولگتا نائٹ رائیڈرز کو تیس سریف سفلتا روینڈر جڑیجا کا ڈبل ویکٹ اوور اس اوور کی پانچ گینڈیں اور دو ویکٹیں روینڈر جڑیجا کے خاتے میں اور جڑیجا نے کولگتا نائٹ رائیڈرز کو اس اوور میں کر دیا ہے پریشان ساتھ پر تین کے کے آر کے پاس بیٹنگ ریسورسز کی کمی نہیں ہے لیکن تین ویکٹیں جلدی گرنا ضرور آپ کو چنتہ میں تو ڈال ہی دیتا ہے فیلحال ساتھ میں اوور کی گیند بازی چل رہی ہے اور اس مقابلے میں تین ویکٹیں آؤٹ ہوئی ہیں کولگتا کی اور ساتھ رن بنے ہیں اس وقت اور اس مقابلے میں نائے بلے باز آگئے ہیں وینکٹیش ایئر شریحس ایئر اور وینکٹیش ایئر کی جوڑی مہدان پر ہے ایئر بندھو مہدان پر ہیں شریحس اور وینکٹیش وینکٹیش اسٹرائک پر اوور کی انتیب گیند کا ساتھ میں اوور کمپلیٹ کرنے کے لیے رویندر جڈے جا اپنا پہلا ہی اوور چار رن دیکن دو ویکٹیں نکالنی ہیں رویندر جڈے جا آخری گیند پر وینکٹیش ایئر بائیں ہاتھ کے ملے باز تیار ہوتے ہوئے ایک وائیڈ تین سنگل اور دو ویکٹیں اس اوور کی کہانی اس اوور کی داستان ملے باز تیار سامنے رویندر جڈے جا اس گیند کو کھیل دیا وینکٹیش نے سنگل لیا سٹرائک اپنے پاس رکھی سکور میں ایک رن کا اضافہ ایک سٹھ پر تین سات اوورز کے بعد پیٹس میں آتی بھی گیند کو فلک کیا تھا سکور لیک کی جانے ایک رنگ کے لئے تو سات اوور ایک سٹھ رنگ تین ویکٹ کولکٹا نے بڑی اچھے شروعات کی پہلی گیند پر ویکٹ ان کا گیا اس کے بعد دوسرے ویکٹ کے لئے ایک بڑیہ پارٹنرشپ آئی لیکن انگکریش رگونشی کے آؤٹ ہوتے ہی بلے باز سنین نرائن بھی زیادہ دیر ٹکے نہیں اور تیسری ویکٹ بھی کولکٹا نائٹ رائیڈرز کی آؤٹ ہوئی تو سات اوورز کے بعد ایک سٹھ پر تین کولکٹا نائٹ رائیڈرز روید رجنے جانے ایک اوور میں پانچ رنگ دے کر دو ویکٹیں حاصل کی ہیں ہمارے ساتھ الپیش گوہیل ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ بڑی تعداد میں ہمیں سننے ہیں جس کے لئے ہم آپ کا آپ ہار ویکٹ کرتے ہیں آپ کا دل سے کہتے ہیں کہ استقبال کرتے ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے پریوار کا حصہ ہیں اور ایسے میں لائک کی بھی بٹن آپ دباتے رہیں تو ہمیں بھی تھوڑا ہوسنا ملے تھوڑی پرواز ملے تھوڑی اوڑان ملے آٹھویں اور کی گیند بادی چروع کر رہے ہیں مہیش تھیقشانہ پہلا بول لے کر چلے وینگڑیش ہائیر نے اس گیند کو بائیں ہاتھ کے بلے باز نے کھیل دیا گیند کو کورز میں کوئی رنگے ہمیلے ہائیر کے لیے تیز گیند کی تھی مہیش تھیقشانہ مہیش تھیقشانہ مہیش تھیقشانہ کے ناموں میں اکثر مجھے کنفیوزن ہوتا رہتا ہے کافی ملتے جلتے نام لیکن ایک ایکسپرس خاص بولر ہے اور ایک میسٹری گیند باز اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو پھر سے بڑیہ طریقے سے ویڈنسٹرم کی لائن میں ڈپا کھلایا جسے ونگٹیش نے سی دیبلنے سے کھیل دیا تیز رفتار کی گیند تھی کوئی رنگ نہیں ملے مہیش تھیقشانہ ایک سو تین اور ایک سو تین کلومیٹر کی دو آئیڈنٹیکل گیندے تین دو گیندے ایک سو تین تین کلومیٹر کی رفتار سے ٹھیک چکے ہیں تیسا بول لے کر ونگٹیش ایئر کے لیے ایک بار پھر سے پڑیا گیندے ونگٹیش ایئر کے بار کوئی جواب نہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلکل لا جواب ہو چکے ہیں آسٹرم کے بار سے اس گیند کو سویپ کرنا چاہتے تھے گیند بلے پر آئی نہیں چوتھی گیند کے ساتھ مہیش تھیقشانہ تیار آٹھوہ آور پرگدی پر کولکتہ ایک سٹ پر تین رنوں کی رفتار آٹھ دشمن اور ایک تین یہ گیند اور اس بار پھر سے فسا لیا بلے باز کو چکمہ دیتے ہوئے تھیقشانہ کا بہترین اور ایک اور خالی گیند ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری آسٹرم کی لائن میں تیز رفتار گیندازی کرتے ہیں ہاتھوں سے چھوٹی سپنر کی طرح جاتی ہے میڈیم پیسر کی طرح ایک سو دو کلومیٹر کی رفتار چار کی چار گیندیں ڈاٹ ڈیلیوری رہی ہیں کوئی رنوں پانچواں بال لے کر چلیں گے مہیش تھیقشانہ شلنکائی میسٹری گینداز ہیں جن کو دنیا بھر میں چرچت لیگز میں بڑے اچھے دام میں خریدا جاتا ہے ایک میسٹریریز گینداز ہے اس آور کی میسٹری ابھی ٹوٹ نہیں رہی ہے پانچویں گیند ایک اور خالی گیند ایک اور خالی گیند ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری تھیقشانہ نے یہ گیند ایک سو تین کی رفتار ککی آر ایک سچ تین وکٹوں کے نقصان پر تھیقشانہ کیا یہ میڈن اوور کرنے والے ہیں this is going to be interesting اوور کیا انتیم گیند لیکن آخری گیند کو پلیس کر دیا کورز میں تیزی سے ایک رن بھاگ کر پورا کیا بلے بازوں نے کیا دوسرے کے لیے پلٹ جائیں گے جی ہاں دوسرا رن بھی ملتا ہوا رویندر جڑے جڑے ٹھیک باؤنڈری پر چھلانگ لگا کر گیند تو روکا لیکن دو رن کا تھا موقع اور ایسے میں کولکتا کا اسکور ہو گیا آٹھ ہورز کے باد تیرسٹھ تین وکٹوں کے نقصان پر ایئر دو پر شریح سیئر دو پر ونکٹیش ایئر تین پر آج ایک بار پھر سے دونوں اینڈ پر ایئر بلے بازی کر رہے ہیں شریح سیئر کپتان اور ونکٹیش ایئر نوے اوور کی شروع کیا رویندر جڈیجا بلکل رویندر جڈیجا اپنے اگلے اوور کی گیندازی لے کر حاضر ہوتے ہوئے اوور کی پہلی گیند کے ساتھ رویندر جڈیجا تیار ہوتے ہوئے گیندازی کرنے کے لیے پہلا بال سامنا کریں گے شریح سیئر ایئر دائیں ہاتھ کے بیٹسمن اور ایئر نے اس گیند کو نکال دیا ہے گیند جا رہی ہے بیک پر پوائنٹ کی طرف ایک رن لینے کا موقع پنچانوے کلومیٹر گرفتار سے جڑے جانے یہ گیند پھیکی تھی جس پر ایک سنگل پراب کر لیا بلکل باز نے اور اسکور ہو گیا چون سٹھ رن ایک وکیٹ کے نقصان پر بلکل بازی کرتے ہوئے اس مقابلے میں سٹرائک پر ہیں ونکٹیش ایئر اوور کی دوسری گیند کے ساتھ ایئر گیندازی ایک سامنا کرنے کے لیے تیار تین دن بنا کر ساتھ گیندے کھیل کر ایئر خاتک بلے باز ہیں آکرمک شہلی ہے اگلا بال گیند کو لفٹ کیا گیند ہوا میں اور کہاں گیند جائے گی جیہاں فیلڈر کے آتوں میں راؤٹ پچھلے اوور کا جو بلک تھا وہ بلک بدل گیا وکیٹ میں میڈ وکیٹ کے اوپر سے دے مارنے کی کوشش اور گیند کو میڈ وکیٹ باؤنڈری کے اندر ہی دھر پکڑا فیلڈر نے سمیر رزوی تھے سمبوتا اور ایسے میں چونسٹ پر چونتھی وکیٹ کولکتہ نائی ٹرائیڈرز اس مقابلے میں کمزور پڑتا ہوا پچاس گیدوں میں چونسٹ چار وکیٹ کے نقصان پر رویندر جڈیجا نے اپنی دوسری وکیٹ حاصل کی ہے اور کے کے آر فور ڈاؤن فور سکسی فور بہتری انفیلڈنگ ایفرڈ ڈیرل مچل تھے آؤٹ کر دیا وینکٹیج ایئر کو ایئر آؤٹ کولکتہ چونسٹ پر چار کولکتہ سنکٹ میں نظر آ رہا ہے اور اب آنے ساتھ کبلے شاہ رینو بلالدار نیمارا بھاٹی انیمیش عمر سنگ وی بوس وائد خان آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت ہے ہار دیکھ ابھیرندر ہے اس مقابلے میں جہاں پر آپ ہمیں سن رہے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہے تاکہ ہمارا بھی مرتا رہے اپنیش تیواری جی مادھاو کشف گیمرز شیفدہ سنگھ دیو بشواس ٹو فنگرز پرو گیمر کبلے شاہ امیر ملہ مادھاو وینود کہتے ہیں ان دونوں کو رکنا چاہیے پندرہ اوورز تک جو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ رک پاتے ہیں یا نہیں رکنے کی ضرورت تو ہے ایک پارٹنشپ کی ضرورت تو ہے کولکتہ کی چار وکٹے بڑی جلدی گئی ہیں رواندیپ سنگھ اور شریعہ سہیر کی جوڑی کیا رک پائے گی ہمارے ساتھ ٹوکٹ اینلسس تنویر بھی ہیں پپو کمار جی ہیں آرکے سولنکی جی ہیں محمد دلشاد جی ہیں راجیش کمار سنگھ جی ہیں گوپال گنج بیہار سے راج کمار پرجاپتی جی ہیں سورف جی ہیں بہت شکریہ سورف بھائی محمد اسمان علی خان بھی ہیں ہمارے ساتھ پیٹر پول ٹوپو جی ہیں شکریہ جی وشنو روحج جی ہیں اور شیوڈاس سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہیں گوویند شرما جی ہیں کومنٹ سیکشن میں یہ تمام ساتھی ارجن جی ہیں ریلوے سولڈر بھی ہیں اور رشکانت یادف جی ہیں لکشا یادف پرتیقشا یادف سدھارت سنگھ یادف حسن پر یہ ہمیں چندولی سے سنتے ہیں اور بہت سواگت ہے آپ کا تمام پریوار جنوں کا ارپیش گوہل بھی ہیں اور کہتے ہیں اگبال بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پول پر بھاری ماترہ میں ووٹ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہو سکتا کہ چینل پر لائک کا آپشن لائف چیٹ کے ونڈوپ تک ہو تاکہ لوگ ترنت لائک کر دیں غور کیا جائے گا اس بات پر بھائی اور فیلحال آپ کو بتا دیں کہ چینلی سوپر کنگز نے اپنے گیندبازی کے بدولت اس مقابلے میں KKR کو یقیناً دباؤں میں بنا لیا ہے ہمارے ساتھ چندر پرکاش جی ہیں ہمارے ساتھ راجیش کمار جی ہیں ہمارے ساتھ ونش جی ہیں امانات جین جی ہیں رامارام جی ہیں بابو کازی سنگھ بھی ہیں ہمارے ساتھ محمد سمی ہیں اجول بھائی ہیں کرنی تھاکوری جی ہیں چندر پرکاش جی بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ساتھیوں نے بڑے دل بھی بیجے ہیں جسوند بھائی بھی ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے جسوند بھائی ویلکم اور یقیناً آپ کو گیا لگتا ہے کہ پہلی پجاز گیدوں میں چونسٹ رن چار وکٹیں کیا KKR کی طرف سے اس مقابلے میں اور بہتر شروعات ہو سکتی تھی یا پھر اس شروعات سے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جو ٹیم ہے وہ آشوست ہوگی یا پھر کولکتا نائٹ رائیڈرز یہاں سے ایک بڑھیا شروعات کر سکتی ہے اگلا بول کھلنے کے لئے نوان دیپ سینگ آئے ہیں پہلی گینٹ چلنے کے لئے تیار ہے اور اس گینٹ کو ہمارے میں کھیلا فیلڈر سے دور کورس کے علاقے میں قسمت اچھی رہی کہ فیلڈر سے دور رہی اور دوراً بھاگ کر لیکن گینٹ ان سے دور رہی اور ماتر دورت کیج کی بھومی کا بنائی گئی تھی لیکن اس گینٹ پر رماندیپ سی جاہوازی دکھاتے ہوئے بچ گئے اوور کی پانچویں گینٹ کا سامنہ کرنے کے لئے تیار رماندیپ بڑھیا گینٹ بڑھیا گینٹ وکٹو میں آتی بھی گینٹ کو سیدھے بلے سے کھیل دیا بلے باز دیں یہ نوان آور چل رہا ہے اور اس وقت رویندر جڈے جا ایک شاندار سپل کر رہے ہیں آٹھ رن دے کر تین وکٹیں حاصل کی ہیں اوور کا پانچویں بول رماندیپ کے لئے اور رماندیپ نے اس گینٹ کو سیدھے بلے سے کھیلا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں چھیا سٹھ چار وکٹو کے نقصان پر جڈے جا کی یہ گینٹ آفٹم کے باہر جا رہی تھی اور اسے کورز میں کھیلنے کی گنجائش نہیں سبجی رماندیپ پری ڈومینٹلی نیچرلی نیسرگی طور پر ایک اٹیکنگ کرکٹر ہیں اس اوور کی انتیب گینٹ کا سامنہ کریں گے پڑیا گینٹ بازی ایک بار پھر سے کیا اوور کیا ہے رویندر جڈے جانے صرف تین رن اور ایک وکٹ آفٹم کے باہر کی گینٹ کو کٹ کرنا چاہا گینٹ کو کور پوائنٹ پر فیلڈ کیا گیا اس گینٹ پر کوئی رن نہیں نو اوور کے بعد KKR چھیا سٹھ چار وکٹوں کے نقصان پر یقین ان کے KKR اس وقت بڑیا استطیق میں نظر نہیں آ رہا آپ سبھی ساتھیوں کو ہم بتا دیں کہ آج ٹوس جیتا ہے جننے ہی سوپر گینٹ نے اور پہلے گیندازی کرنے کا فیصلہ کی اس مقابلے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے پہلی ہی گینٹ پر ایک وکٹ گوائی تھی اس کے بعد دوسری وکٹ گری ہے چھٹے اوور میں چھپن رن پر دوسری وکٹ گری ہے اور اگلے تین اوورز میں صرف دس رن بنا پائی ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز اگلے پچھلے تین اوورز میں صرف دس رن اور رچن رویندر کو گیندازی کے لیے بلا لیا گیا ہے تیم کا دس ماہ اوور رچن رویندر گیندازی کرنے کے لیے تیار پہلا بال لیفٹ آم سپننر سابنشریہ سیئر تیم کے کپتان ذمہ داری ہے ان کے اوپر کیازی میداری کا نیرواہن کرے گی پہلا بال بڑی آگین رچن رویندر کی بھی گینداز ہیں اور لیفٹ آم راؤنڈ وکٹ گیندازی کر رہے ہیں آفٹم کے باہر فلائٹڈ ڈیلیوری کو ڈرائیو کیا تھا کوئی رن نہیں دوس میں اوور کی گیندازی اوور کی دوسری گیند کے ساتھ گینداز رچن رویندر ایک مرتبہ پھر سے امدہ ڈیلیوری شریہ سیئر کے باز جیسے ایک بار پھر سے کوئی جواب نہیں میں لا جواب ہو چکا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بڑی آفلائٹڈ ڈیلیوری آفٹم کے باہر تھوڑی سی گیندز ڈریفٹ کے ساتھ ہوا میں اندر آئی تپا کھا کر باہر جلی گئی اور ایسے میں بلے باز کچھ نہ کر سکے دو لگاتار ڈالڈ ڈیلیوری ان ای بٹ آف ویری فائن سپل سی ایس کے اگلی گیند کو سنگل کے لیے تبدیل کیا بلے باز ایر نے گیند کو کھیلا آن سائن میں سیدھے بلے سے ایک رن چورایا اور اس ایک رن کی مدد سے پہنچے ایر چار پر ککی آر سن سٹھ چار وکٹوں کے نقصان پر دسویں اور کی چوتھی گیند کا سامنا کریں گے رمان دیپ سنگھ دورن بنا کر بلے بازی کرتے ہیں رچندر وندر گیند بازی کرنے کے لیے تیار لیفٹ آم راؤن دو وکٹ گیند بازی کر رہے ہیں وکٹوں کے پیچھے مہندر سنگھ دھونی کچھ بودھ بودھ آتے ہوئے اسکوائر لگ کے فیلڈر کو اشارہ کیا ہے انہوں نے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ رچندر وندر سامنا کرنے کے لیے تیار بلے باز روان دیپ سنگھ اٹیکنگ بلے باز روان دیپ سنگھ کیا بڑی ہٹ لگائیں گے روان دیپ گیند کو کھیلا گیند گیپ میں لیکن ایک رن سویپر کور باؤنڈری پر لانگ آن لانگ آف میڈ وکٹ اور دیپ سکوائل لگ باؤنڈری پر اور اس گیند کو میڈ وکٹ کے علاقے میں کھیل کر ایک رن ریا تھا روان دیپ دسویں اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ رچندر وندر تیار 68 پر چار کولکتا نائٹ رائیڈرز کا سکور ہے اور ڈگ آؤٹ میں رنگو سنگھ دیکھے جا رہے ہیں بلہ بھاشتے ہوئے اس گیند کو ایک رن کے لیے بدل دیا بلے باز آئی این نے فلائٹ ایک بار پھر سے دی تھی رچندر وندرہ نے آفٹم کے باہر اور بڑے حلکے ہاتھوں سے کھیل کر کورس میں اتمنان سے ایک رن پورا کیا ایک ایک رن آتے ہوئے کولکتا کے لئے نیچے بڑی فائر پاور ہے اینڈرز اصل رنگو سنگھ جیسے بلے باز آنے کو ہے ایسے میں کولکتا کو ابھی بھی کوئی چنٹا ہے نہیں اوور کی انتیم گیند کے ساتھ رچندر وندرہ تیار چار رن دے چکے ہیں اس آخری گیند بڑیہ گیند تھی اور اسے بھی پلیس کیا رمن دیپ نے ایک رن کے لیے رچندر وندرہ نے آفٹم کے باہر گیند کو ڈیلیور کیا تھا فلائن کے ساتھ اسے بیک فٹ پر جا کر کرٹ کیا تھا رمن نے اور ایک رن ملتا کولکتا دس ہورس کے بعد ستر چار وکٹوں کے نقصان پر رمن دیپ چار پر ائیر پانچ رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں دس ہورس کے بعد ستر رن کیا لگتا ہے دوستو آپ کو کیے دس ہورس کے حساب سے رنوں کی گنتی کتنی بڑیا ہے کتنی خراب ہے ذلکنین مجوکہ بھائی بھی ہمارے ساتھ عاصیب جی ہیں کالو کالو ہیں کھلاڑی پانچ سو پچپن ہیں ڈاک صاحب سواگت ہے آپ کا اندرجیت یادو ہیں بلکل ڈاک صاحب ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے اور کچھ سوالوں کے تو بلکل جواب نہیں ہوتے ہیں انگد موریا الفیش گوہل احمد مرسا سنیل کمار ٹانٹی بابو رام آشیش کمار آپ سبھی سجنوں سے یہی ترخواست کی ویڈیو کو لائک کرے اگلے ور کے شروعات پہلی گینٹ پر سنگل کورز میں کھیل کر رن بنایا ولباز رمدیپ نے رویندر جڑے جا اپنے تیسرے ور کے شروعات کر بیٹھے ہیں نورن دیکھر تین وکٹیں دو دشمنوں ایک ور میں بہترین گیند بازی اگر ایک آدھ وکٹیں اور نکال دیں تو کولکتہ کی امیدیں تمام ہو جائیں گی آنے والے ولباز رسل رنکو اور میچل سٹارک اس بار گیند کو تیس کر آیا لیکسٹم کی لائن میں گھوم کر کھڑے ہو گئے تھے گیند کو روکنے میں کامیاب ہوئے انہے تھا پیٹ پر ٹک رہتی اور الوی کی اپیل ہوتی گیاروے اور کی تیسری گیند کے ساتھ گیند باز سامنے ایر شہر سیر بلے بازی کرنے کے لئے تیار دائے ہاتھ کے بلے باز بہترین گیند بازی اگدم بلکل ٹو دا پوائنٹ مارکے پر گیند بازی اگبال جیسا کہتے ہیں لکش پر پھیکی ہوئی گیند آفر میڈلسٹم کی لائن فل پچ ڈیلیوری اور ڈرائیب کیا گورز میں اس گیند پر کوئی رکھا بلکل پین پوائنٹ ایک کریسی کے ساتھ گیند بازی چل رہی ہے اوور کا چوتھا وال لے کر آئے اور اس بار اس گیند کو ایر نے ایک سنگل کے روپ میں بدل دیا ایر آفٹم کے باہر سے ڈرائیب کیا گیند کو کورز کی بگل سے گیند پہنچی ہے جب تک ڈیپ نے سمیر گیند کو فیل کرتے ایک رن بھاگنے کا موقع کولکتہ بہتتر چار وکٹو کے نقصان پر دس دشمنوں چار اوورز کے بعد گیارویں اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ رویندر جڈے جا رچن رویندر اور رویندر جڈے جا دونوں ایک ساتھ گیند بازی کر رہے ہیں سی ایس کے کے لیے اس گیند کو ایک رن کے لیے کھیل دیا رواندیپ سکھ نے گیپ ڈھونڈا لمبے گیپ دکھائی دے رہے ہیں اور ایسے میں رواندیپ نے اس گیند کو پیچھے اٹھتے ہوئے کورز کی خالی جگہ میں پلیس کرتے ہوئے ایک رن بھان لیا تیتر چار وکٹو کے نقصان پر تین رن اس اوورز سے آئیں جنیجہ کا تیسرا اوور انتیب گیند کے ساتھ ایئر سٹرائک پر باؤنریز نہیں آ رہے ہیں اس اوور کی انتیب گیند پر کیا کریں گے اور اس گیند کو کھیل دیا اب اللہ باز نے گیند اس مردبہ باؤنریز کے طرف جائے گی چار ورنوں کے لیے آفٹم کے باہر سے اس گیند کو کٹ کیا تھا شیہ سیئر نے بڑی اپلیسمنٹ دکھاتے ہوئے گیند کو بہت جایا باؤنریز کے باہر چار ورنوں کے لیے گولگتا اس چوکے کی مدد سے ستتر چار وکٹو کے نقصان پر گیارہ اوورز کی گیند بازی پوری ہوتی ہوئی کولکتا نے سات رن پر اوور کے حساب سے رن بڑھائے ہیں اور اس وقت ایر دس رن بڑھا کر رماندیپ چھے رن بڑھا کر سٹرائک پر ہیں بارہ ایمیں اوور کی شروعات اوور نمبر ٹویل آ گیا ہے مہیش تھیقشانہ اپنا تیسا اوور لے کر گیند بازی میں پریورتن ہوا ہے تھیقشانہ کو بلائے گیا ہے سامنے پر لے باز رماندیپ سیکھ پہلا بال لے کر چلیں گے مہیش تھیقشانہ اور پہلے گیند کو رماندیپ نے سمجھا بوجھا اور کھیل دیا فیلڈر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں رماندیپ سیکھ چھے رن بڑھا کر بلے بازی کر رہے ہیں سیدھی گیندیں کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں مہیش تھیقشانہ اور اسی میں کوئی گیند تھوڑا سا آف تھوڑا سا لنگ بریک ہو جاتی ہے اور ایسے میں بلے باز چک مکھا جاتا ہے دوسری گیند کے ساتھ گینداز مہیش تھیقشانہ سامنے رماندیپ سیکھ دائے ہاتھ کے بلے باز سٹرائک لیتے ہوئے بلہ اٹھائے ہوئے ستتر پر چار کولگتا کا سکور ہے کیا باؤنڈریز آئیں گی بڑے ہٹس کی ضرورت کولگتا کو محسوس تو ہو رہی ہے یہ بارہ ماں اوور چل رہا ہے اور چنہی اپنے قلعے میں کیا ڈیر سو پونے دو سو کے لکش کو بھید پائے گی سوال یہ بھی ہے فیلحال بارہ میں اوور کی گیند بازی گیند باز تیار مہیش تھیقشانہ سٹرائک پر رماندیپ سنگھ دائے ہاتھ کے بلے باز تھیقشانہ کا سامنہ کریں گے کیا ٹھیک سے کھیل پائیں گے تھیقشانہ کے اوور کیے گیند اور اس بار رماندیپ نے گیپ نکالتے ہوئے گیند کو ایک رن کے لیے پلیس کر دیا ہے خالی علاقے میں اس بار تھیقشانہ نے گیند کو پیٹس میں کرایا تھا تیز رفتار کی گیند تھی اور بیک ویڈ سکوائر پر کوئی فیلڈر تھا نہیں ایسے میں ایک رن بھاگ کر پورا کیا جب تک فائن لکھ کے فیلڈر نے چار قدم آگے بڑھ کر گیند کو اٹھایا اور تھرو کر دیا آنے والے دن پنجاب کنگز اور سنڈرائزر ہیدر آباد کے بیچ ملنپور محالی کے میدان پر ایک بھیڑت ہوگی کل کے دن شام ساڑھے سات بجے سوا سات بجے ہم حاضر ہوں گے سننا مت بھولیے گا اکبال سپورٹس پر اوورگی دیسری گیند کے ساتھ گینداز تیار سویپر کور باؤنڈری پر لانگ آن لانگ آنف باؤنڈری پر ڈیپ سکوائر لیک باؤنڈری پر اور لانگ لیک باؤنڈری پر نظر آ رہا ہے ایئر سٹرائک پر تیسرا بال چلے گینداز اور اس گیند کو ایک رن کے لیے ایک بار پھر سایئر نے اتمنان بخش طریقے سے کھیل دیا آن سائیڈ میں ایئر بھی اتمنان سے بلے بازی کر رہے ہیں اس سنگل کی مدد سے پہنچے گیارہ پر کولکتہ انیاسی چار وکٹوں کے نقصان پر گیارہ دشمنہ تین اوورز کی گیندازی کے بعد رواندیپ سنگھ سات رن بنا کر اب اس سٹرائک پر آتے ہوئے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ درشکوں میں بڑی اتصا کی لہر دیکھی جا رہی ہے اس بیچ اس گیند کو اڑایا بلے بازو واندیپ نے اور گیند اڑتی ہوئی بامبری کے باہر چھے رنوں کے لیے آفٹم کے باہر سے گیند کو پک کیا اور گیند گئی ہے لانگ آر بامبری کے باہر چھے رن کے لیے رواندیپ کے کاندھوں میں بازووں میں کلائیوں میں گٹوں میں ان کے کونیوں میں اور ان کے ارادوں میں سولاد جیسی طاقت نظر آ رہی ہے سولادی بلے باز ہیں بہت دیر تک رکھ کر بلے بازی نہیں کر سکتے ہیں اوور کی پانچویں گیند معیش تیقشانہ گیند باز تیار اور اس گیند پر آؤٹ کلین بول کر دیا رواندیپ سنگھ کو یہ زیادہ رکھتے نہیں ہیں اور ایسے میں سیدھی گیند وکٹوں میں رواندیپ سنگھ کو لگا ہے معیش تیقشانہ کا بان اور سیدھا دل پر لگا ہے یعنی رواندیپ کو جانا پڑے گا کولکتا کی آدھی ٹیم آؤٹ پچاسی پر پاچ کولکتا نائٹ رائیڈرز لیکن دیوی اور سجنوں رنکو سنگھ اور اندری رسل دونوں میں سے کون آئے گا پہلے ہو جائیے تیار کچھ فائر ورکس کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ آشیش کمار بابو دانیال رنکی کماری فہیم جگدیش آشوک آرون شب آرجن راجپوت سونالی کاملے مارمک پراشر دیسی گیمر شب چودری آپ سب ہی ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت سفاگت ہے اس مقابلے میں پانچویں وکٹ آؤٹ ہوئی ہے چننہی سوپر کنگز کی اور چننہی سوپر کنگز کے رواندیب سنگھ مد وکٹ پر کیچ آؤٹ ہو کر واپس پویلین جا رہے ہیں نئے بلیباز میدان پر آ رہے ہیں نئے بلیباز ہیں رنکو سنگھ بارویں اوورکی گیند بازی رنکو سنگھ اس وقت بلیبازی کرنے کے لیے میدان کی طرف بڑھ چکے ہیں رنکو دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے بلیباز ہیں اور آئی پیل سے بڑا نام کم آیا ہے اس کھلاری میں رنکو سنگھ کے بلیبازی یقیناً بڑی اہم ہونے والی کپتان شریہ سیئے نون سٹائک ایڈ پر رنکو سٹائک پر اس اوور کی انتیب گیند کو سیدھے بلے سے کھیلا کوئی رن نہیں ملے گا بارہ اوورز کے بعد سکور ہے پچاسی پانچ وکٹوں کے نقصان پر کولکتا نائٹ رائیڈرز اس مقابلے میں یقیناً اس کوشش میں ابھی بھی کہ ایک پارٹنرشپ وہ پوری کریں ایک پارٹنرشپ ایسی کریں جس سے کہ اس مقابلے میں وہ شرطیہ طور پر اپنی پوزیشن کو مستحقم کر سکے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکے جو کی پانچ وکٹیں گرنے سے تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے فلحال اگلے اوور کی شروعات ہونے کو ہے تمام ساتھیوں سے ایک بار پھر سے گزاری شہنگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں پچاسی پر پانچ سکور ہے تیرہ میں اوور کی اب شروعات ہونے کو ہے تیرہ میں اوور کی گین بازی کے ساتھ گین باز پہلی گین کے ساتھ جڑے جا چلے اس گین کو سنگل کے لیے کھیل دیا بلے باز نے آن سائنڈ میں بیک فٹ پر جا کر کھیل دیا ایک رنڈ کے لیے گولکتہ نائٹ رائیڈرز کا سکور چھیاسی پانچ وکٹوں کے نقصان پر یہ تیرہ میں اوور چل رہا ہے گولکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے وکٹیں دھڑا دھڑ گرتی رہی ہیں اور ایسے میں رینکو سنگھ کی کیا بھومکہ ہونے والی ہے کیا رینکو سنگھ سمحل کر کھیلنے کی کوشش کریں گے کیا رینکو سنگھ اٹیک کریں گے امید ہے کہ وہ ایک پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کریں گے اس مقابلے میں رویندر جڑے جا اوور کی اگلی گیند کے ساتھ تیار ہوتے ہوئے اور ایسے میں رینکو سنگھ جو کی اپنا وقت لے رہے ہیں کریز کو ٹٹول رہے ہیں اوور کی دوسری گیند کساب نہ کریں گے رویندر جڑے جا تین وکٹیں سولر رن دیکر اگلی گیند اس گیند کو رینکو نے کھیل کر آن سائیڈ میں ایک رن پورا کرتے ہوئے اپنی ایننگ کی شروعات کر دی ہے رینکو سنگھ آف دہ مارک اس سنگل کے ساتھ اور کے کے آر کا اسکور ستہ سی پانچ وکٹوں کے نقصان پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز اس مقابلے میں بلے بازی کرتے ہوئے اور نشت طور پر آج کے اس مقابلے میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی وکٹیں جلدی گینی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے کمزون نظر آنے ہیں حالانکہ بیٹنگ میں پاور بہت باقی ہے ایئر کی اگلی گیند سامنے کریں گے آئیئر بارہ رن بڑا کر ایئر کی یہ گیند اور رویندر جڑے جا کی یہ گیند سی دی تھی جسے فرنٹ فٹ پر آ کر ڈیفیٹ کیا بلے باز آئیئر کے پاس وقت تو ضرور ہے لیکن آئیئر کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ یوں ہی گیندوں کو کھلتے رہے تیرہ ماہ آور تین گیندیں اور اس آور سے آئے ہیں دو سیکھ گینس ستاسی پر پانچ کولگدہ کیا ایک سو اسی پہ پہنچ سکتی چوتھی گیند کے ساتھ بڑیا گیند فلائیٹ ٹرن بیٹ ہوئے ایک بار پھر سے بلے باز امدہ ڈیلیوری اور اس بیچ آور تھرو آور تھرو کا ایک رن دوڑ کر پورا کر لیا بلے بازوں نے کولگدہ کا اسکور ستاسی پر روکا تھا لیکن آور تھرو کے روپ میں ایک رن اٹھاسی پانچ وکٹوں کے نقصان پر تیرہ ماہ آور کی گیند بازی چل رہی ہے گیند بازی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے رویند رجڈے جا چلے اور ایک بار پھر سے خالی گیند بلے باز ونکو سنگھ کے لیے یہ گیند پیٹس میں آ رہی تھی سیدھے بلے سے روکا اور گیند پر کوئی رن نہیں ملتا ہوا ایسے میں گیند باز رویندر جڑے جا پہترین اس مقابلے میں بہت ہی زبردست بلے بازی کرنی ہوگی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو اٹھاسی پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایٹی ایٹ فور دل آس آف فائی وکٹس تیرہ آور کی گیند بازی کے بعد آئیر تیرہ رن بنا کر رماندیپ ایک رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوگے تیرہ آور کی گیند بازی ہو چکی ہے دوستوں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مقابلے میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کس اسکور تک پہنچنے والی ہیں سنیر راجپوت دیویندر میرن پرکٹ اینلسس تنویر نشانے گی جگدیش کانت شکلہ تانیہ بیغم رتک چودری کھلاری پانچ سو پچپن ویرات وکرم سنگھ یادو کہنے کے 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 آر دھڑام آج تھے پہلے بھی تیز کھیلنے والی ٹیم شروع میں وکٹ میں دیتی ہے گھٹے کے بل رنگنے لگتی ہے دیویندر میرن ایر تو ڈانسر ہے بیٹنگ نہیں کر سکتے اچھا جی کوکلی سوچ بھی ہمارے ساتھ ہے چندر کوئینی جی بھی ہے دوستو ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیں فلان چودہ ایم اوور کی شروعات ہونے کو ہے اور تیرے اوورس کے بعد کے کے آر کو بادھا ہوا ہے سی ایس کے لئے سٹائک پر تیار کپتان ایر دائے ہاتھ کے بلے باز پہلی گئے تھاکورکی لارڈ تھاکورکی اگین اور اس گین کو آفٹرم کے بار کٹ کیا ایک رنگ کے لئے بلے باز ایر نے تھاکورکی اگین پٹ کی ہوئی تھی اور اس گین پر اتمنان سے ایک رنگ کے لئے گین کو کھیل دیا گیپ میں سنگل ملتا ہوا سکورٹ نواسی پانچ وکٹو کے نقصان پر ایٹی نائن فور دل آس آف فائی وکٹس چودہ ہمہ آور چل رہا ہے ایر چودہ رنگ بنا کر رنگ کو ایک رنگ بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں تھاکور اگین بازی کریں گے رنگ کو سنگھ کو بائے ہاتھ کے بلے باز رنگ کو سنگھ چار گیندوں پر ایک رنگ بنا کر کھیلتے ہوئے رنگ کو سنگھ کولکتا نائٹ رائیڈرز کے رنگ کو سنگھ چھے چھک کے بارنے والے پانچ چھک کے بارنے والے رنگ کو سنگھ علیگڑ کے رنگ کو سنگھ تالا سٹی کے رنگ کو سنگھ سٹرائک پر آئے اوور کی دوسری گیند کے سامنے کریں گے سامنے شادل تھاکور لاؤڈ تھاکور کیا کریں گے اس گیند پر رنگ کو نیز بار آفٹر کے بار دیوی رفتار کی گیند کو کھیل دیا گبرز میں ایک رنگ کے لیے اور اس سنگل کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا نبے ایک وکیٹ پانچ وکیٹ کے نقصان پر آج کولکتا نائٹ رائیڈرز کی پانچ وکٹیں بہت جلدی گیر گئیں لیکن ابھی بھی ایندری رسل کا آنا باقی ہے ایسے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز ابھی بھی ایک بڑا سکور دیکھ سکتی ہے چودہ ایم اوور کی گیند بازی تیسرا بال شادل تھاکور سامنے کریں گے ایر چودہ رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں ایر تھاکور کا یہ دوسرا اوور ہے تیسری گیند کے ساتھ اپنے والنگ کے نشان سے چندہی کے اس میدان پر گونج رہی ہے آواز سی ایس کے کی اور اس گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے ایر نے پہنچے پندرہ پر سترہ گیندوں میں پندرہ رن بنا کر کھیل رہے ہیں اکیانوے پانچ وکٹوگے نقصان پر میڈ وکٹ پر گیند کو فیل کیا گیا تھا دراصل آفٹم کے باہر دھیمی رفتار کی یہ پڑکی ہوئی گیند تھی گیند باز تھاکور کیا ایر سٹرائک پر ہوتے ہیں تو گیند باز چاہے دھیمی چاہے تیز رفتار کرتا ہے گیندوں پر ایک کوشش اور وہ ہوتی ہے باؤنسر اور ایر کو پتا ہے ان کے لیے باؤنسرز کھیلنا آسان تو نہیں ہے اور وہ تیار بھی رہتے ہیں آر سنگ آؤٹ ہوئے آر سنگ آؤٹ ہوئے آر سنگ آئے ہیں آور کی چاہتھی گیند کو رنکو نے کھیل دیا ایک بار پھرچہ اچھکتے ہوئے گیپ میں اور ایک رن کے علاوہ اور کچھ چارہ تھا بھی نہیں بہترین گیند بازی کی ہے لاؤٹ تھاکور نے اس آور میں چار گیندے چار سنگل یہ چودہما آور چل رہا ہے اور کولکتا کا اسکور بیانوے پانچ وکٹو کے نقصان پر وہ فائرنگ تو خانوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں وہ گولے نہیں چل رہے ہیں جو کولکتا کے بلے باز چلایا کرتے تھے حالانکہ وہ وقت آ رہا ہے جب چھکے مارے جائیں گے جب باؤنڈری دوڑائی جائے گی یہ وہ وقت قریبہ پہنچا ہے اگلا بال وائیڈ بال کر دیا ہے تھاکور نے دیشہ سے بھٹکے ہیں شاردل سامنے شریع سیر کو دیکھ کر دل میں ایک تمنہ سی جاتی ہے کہ باؤنسر ماری جائے اور یہ باؤنسر کتنی پہلے پٹک دی کہ گیند بلے باز کے کم سے کم سر کے دو فوٹ اوپر سے اڑتی ہوئی گئی اور انیل چودری صاحب نے وائیڈ کا اشارہ کر دیا ایکسٹرہ کا ایک رن اوور سے پانچ رن چار گیندیں پانچویں گیند کے ساتھ تھاکور صاحب نے ایئر شریع س ایئر ویک گٹیش ایئر آؤٹ ہو چکے ہیں ایک بہتر پاری نہیں کھیل سکے ویک گٹیش ایئر فلحال اوور کی چوتھی گیند بڑھیا گیند تھاکور نے ایک بار پھر سے اپنی رفتار کے بنے ہوئے جال سے فسایا تیز گیند کر بیٹھے اس مرتبہ اور ایسے میں شریع س ایئر اس گیند کو پل کرنے کے لیے گئے بیٹ ہوئے ویکٹ کیپر کے دستانے میں گیند جاتی ہوئی کوئی رن نہیں کولکتہ تیران میں پانچ پکٹو کے نقصان پر تیرہ دشمنہ پانچ اوورز کے بعد ایئر پندرہ پر رن کو تین رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں یہ چودہ اہمہ اوور چل رہا ہے تیران میں رن بنائے ہیں کولکتہ نے توس ہار کر بلے بازی کر رہی ہے کولکتہ نائی ٹرائیڈرز تمام سننے والوں کو ایک بار پھر سے گوڑی ایونگ دنیا بھر میں آپ جہاں بھی سن رہے ہیں آپ اس وقت اقبال سپورٹس کچھ سن رہے ہیں یوٹیوب پر اور دلی کے سٹوڈیوز سے ہم آپ کے لیے کومنٹری لے آ رہے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس کے بائیسویں مقابلے کی جہاں چننائی اور کولکتہ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں دو دو ہاتھ کر رہی ہیں جفا کشی کر رہی ہیں اوور کی آخری گین کرنے سے پہلے تھاکنے گین کو پوچھا ہے شرطیہ تھوڑی اوسہ رہی ہے اور یہ آخری گین بھی شاندار گین رہے گی کوئی رن نہیں آئے گا اس گین پر جو کی آفٹم کے باہر دھی بھی رفتان کی تھی گین پر کوئی رن نہیں لیکن اوور تھوڑ کا ایک رن بیچ پچ پر گین کو پھیک دیا اور ایسے میں ایک رن اوور تھوڑ کا بھاگ لیا بلے بازوں نے فنش کیا سنگل کے ساتھ اس اوور سے آئے چھے رن چودہ اوورز کے بعد کے کے آر چورانوے پانچ فکٹوں کے نقصان پر ہمارے ساتھ افتباز پربجیت آدند ویجے بشنوئی شبھم فلک آمیر آہ ڈاکٹر سوریہ کانت ڈاکٹر سوریہ کانت اوورف میتھندہ ہمارے چینل کے میمبر سواغت ہے سوریہ کانت واقلے نک نیم سوریش میتھندہ جی آپ کا بہت سواغت دیویندر میناد بھی ہمارے ساتھ ہیں اور لالت جوشی بھی ہیں ہمارے ساتھ اے ایس ڈی ایف بھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیشہ نیگی بھی ہیں شیوائک لنگے بھی ہیں اور اس وقت پندرہ میں اوور کی شروعات ہو رہی ہے مہیش تھیقشانہ پہلا گیند اور پہلی گیند کو لانچ کیا ہوا میں آئیر نے گیند فیلڈر سے دور باؤنڈری سے پہلے ٹپا کھا گئی اور بڑیہ فیلڈنگ کی ہے رچن رویندر نے چیک کی جائے گی باؤنڈری شرطیا دورن بھاگ کر بھلے بازوں نے پورے کیے ہیں کولکتہ نائیٹ رائیڈرز نے چیک کرنا چاہیے کیا رویندر جب گیند کو پکڑنے کے بعد پلٹ گئے تھے تو کیا ان کا پیر باؤنڈری سے ٹچ ہو گیا تھا یا پھر گیند کو بچا لیا تھا بہرال دو رد دیئے گئے ہیں اوور کی دوسری گیند کے ساتھ مہیش تھیقشانہ تیار چھے آٹوے پر پانچ پندرہ میں اور کی گیند بازی شروع کی ہے مہیش تھیقشانہ نے اور اس وقت بلے باز تیار باؤنڈری چیک کی جا رہی ہے دراصل دراصل باؤنڈری چیک کی جا رہی ہے اور اس وقت رچن رویندر کے کو دیکھا جا رہا ہے لگ رہا ہے کہ گیند دو ہی رن ہوں گے کیونکہ گیند باڈی سے دور تھی ایسے میں دو رن دیئے گئے ہیں اور اس اوور کی دوسری گیند کے ساتھ اوور کی گیند بازی کے لیے تیار گیند باز سامنے ایئر یہ گیند بڑیا گیند تھی مہیش تھیقشانہ کی اس مرتبہ پوری طرح سے چکمہ دے دیا بلے باز ایئر کو آسٹم کے باہر سے تیز گیند کٹ کرنا چاہتے تھے بیٹ ہوئے بلے باز گیند پہنچے ویکٹ کیبر کے دستانے میں کیکی آر چی آنوے پانچ ویکٹو کے نقصان پر نائنٹی سکس فور دل آس آف فائی ویکٹس کولکتا نائٹ رائیڈرز اس مقابلے میں بہترین بلے بازی چل رہی ہے بہترین گیند بازی چل رہی ہے دراصلہ گلاب آل اور اس گیند کو لفٹ کیا میڈ ویکٹ کے علاقے میں گیند گیپ میں جا رہی ہے ایک رن کے علاوہ اور کچھ نہیں سنگل ملتا ہوا میڈ ویکٹ علاقے میں سنتانوے پانچ ویکٹو کے نقصان پر آپ کو بتا دیں گی ایمپیکٹ پریئر کی سوچی میں کولکتا نے منیش پانڈے کو بھی رکھا ہوا ہے اور ریمانولا گرباز کو بھی رکھا ہوا ہے فلال اوور کی اگلی گیند کے ساتھ گیند باز تہیا مائیس تیکشانہ سامنا کریں گے رنکو سنگھ تیم جن بنا کر بلے بازی کر رہے رنکو سنگھ اور پڑیا گیند بہترین گیند رنکو سنگھ ایک بار پھر سے اس گیند کو سمجھ ہی نہیں پائے تیکشانہ کا شاندار اوور بلکل آفٹم کی لائن میں ٹپ پکھا کر گیند ٹرن لے کر ویکٹوں کے پیچھے گئی ویکٹ کی بھر دھونی کے دستانوں میں کولکتا سنتانوے پانچ ویکٹوں کے نقصان پر اگرہ میں اوور کی گیند بازی چل رہی ہے پانچواں بال لے کر چلے اس باہر اس گیند کو کھیل دیا رنکو نے گیپ نکلا ایک رن سنگل آتا ہوا اٹیک ہوئی نہیں پا رہا ہے آفٹم کے باہر کی گیند کو کٹ کیا ایک رن سے زیادہ نہیں اور ایسے میں سکور سنتانوے سے بڑھ کر انٹھانوے پانچ ویکٹ کے نقصان پر یہ پندرہ ہواں اوور چل رہا ہے اس اوور سے ابھی تک چار رنائے ہیں پانچ گیندوں میں انتیم گیند کے ساتھ گینداز تیار مہیش تھیکشا نورٹ مہیشہ پتھینانہ اوور کی انتیم گیند کا سامنا کریں گے ایئر انیس سن بنا کر بائیس گیندوں میں کھیل رہے ہیں ایئر بھارت کے تمام تر وہ کھلاری جو آئی پیل میں ٹیموں کو لیڈ کر رہے ہیں امومن کھلاری بڑے دھیویں رفتار کے بلے باز معلوم پڑتے ہیں اوور کی انتیم گیند کو ایک رن کے لیے کھیل دیا ایئر نے کولکتہ کا اسکور نینیانوے ہوا پانچ ویکٹوں کے نقصان پر یہ کور ڈرائیو لگایا تھا پندرے اوورز نینیانوے رن یعنی نبی کے دو میں نینیانوے رن پانچ ویکٹوں کے نقصان پر بہترین گیند بازی چننہی سوپر کنگز کی جانب سے آپ کو بتا دیں کہ چھٹے اوور میں اسکور چھپن تھا اور پہلی ویکٹ گیری تھی اور اس کے بعد نو اوورز کی گیند بازی میں آپ خود دیکھ لیں کہ ٹیم نے کتنے رن بنائے ہیں ٹیم نے تہلیس رن بنائے ہیں اگلے نو اوورز کی گیند بازی میں اور پانچ ویکٹیں لوس کی ہیں فلال شاردل تھاکور سولہ میں اوور کی گیند بازی کے ساتھ تیار ہوتے ہو شاردل تھاکور جو کی اپنے کوٹے کا تیسوا اوور لے کر حاضر ہو رہے ہیں یہ اوور نمبر سولہ ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے اس مقابلے میں انتیم جو یہ اوورز ہیں انتیم پانچ اوورز کیا آتش بازیوں کی امید ہم کر سکتے ہیں پہلا بول لے کر تھاکور سامنا کرنے کے لئے تیار چلے بلے باز کے لیے ایر کے لیے اور یہ گیند بڑی اگیند کریس کے کونے سے دھیمی رفتار کی گیند تھی جس کو اڑھانا چاہتے تھے بیٹ ہوئے بلے باز کیے گیار کا اس کونے انڈی آنوے پانچ ویکٹو کے نقصان پر پندرہ دشمنوں ایک اوورز کے بعد اوورز کی دوسری گیند کے ساتھ تھاکور اپنے پالنگ کے نشان پر دو دشمنوں ایک اوورز سترہ رن کوئی ویکٹ نہیں آنے والے والے بلے بازوں میں رسل سٹارک چکرورتی اور ویب ہو ایمپیکٹ پلیئر بھی لے سکتی ہے ٹیم کالکتہ کیا منیش پانڈے کی ضرورت پڑ جائے گی ساکیب حسیم کو بھی آج ایمپیکٹ پلیئر کی سوچی میں رکھا ہے کے کے آر نے جو کی ایک تیز گیند باز ہے اگلی گیند سنگل کے لیے کھیلا کپتان ایر نے اور اسی کے ساتھ سورن پورے ہوتے ہوئے کے کے آر کے سورن پانچ ویکٹ کے نقصان پر پندرہ دشمنوں دو اوورز کے بعد پچھلے ہی مقابلے میں کومنٹری کے دوران ہم چرچہ کر رہے تھے کہ کے کے آر اور سنرائزرز کے بعد تیسری ٹیم بنتی نظر آئی ہے تیزی سے بلے بازی کرنے کے لیے ڈلی کیپیڈلز لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کے کے آر کو نظر لگ گئی ہے کس کی لگی ہے بہرحال وہ جانے ہماری تو نہیں لگی ہوگی کیونکہ ہماری تو نظر مسلسل لگی ہوئی ہے تمام ٹیموں کو اوور کے اگلی گیند کے ساتھ تیار گیند باز سویپر کور باؤنڈری پر تھرڈ میٹ باؤنڈری پر لانگ آف باؤنڈری پر اور اس گیند کے ساتھ اگل ڈیلیوری پٹکی ہوئی پیچھ میں گیند اور بلے پر آئی نہیں رنگ کو ایک بار پھر سے چھٹ پٹا ہٹ محسوس کرتے ہوئے اور نو بول کا اشارہ تیسرے اپاہر نے کہا کہ یہ فریڈ ڈیلیوری ہے ویل 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 ایک بڑیہ گیند کرنے کے بعد تھاکور جب پلتے واپس اپنے بولنگ کے طرف تو ان کو پتا جلگی ان کا پیر ان کے پاؤں کریس سے آگے بڑھ چکے فریڈ ڈیلیوری کے ساتھ شاردل تھاکور سامنے رنگ کو سنگھ اس گیند کو کھیلا ایک رن کے لیے اور شاید یہاں پر میس فیلڈ بھی ہوتی ہوئی دوسرا رن بھی بھاگ کر پورا کیا دیمیر ہفتار کی یہ فریڈ ڈیلیوری تھی رنگ کو فائدہ نہ اٹھا سکے اور گیند پر آئے دو رن سولیم اوور کی تیسری گیند فریڈ ڈیلیوری اور ایسے میں صرف دو رن ملتے ہوئے ایک سو تین پر پانچ کولکہ دن آئیڈ رائیڈرز سری ہٹ کا فائدہ نہ اٹھا سکے رنگ کو بس پشتاتے رہ گئے رنگ کو چھے پر ہیں رنگ کو سٹائک پر ہیں اچھا اوور ابھی تک رہا ہے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ شاردل تھاکور چلے اس گیند کو لیفٹ کیا گیند ہوا میں لیکن فیلڈر سے دور اور صرف ایک رن ملتا ہوا گیند بلے پر تگرا کر میٹ وکٹ کے لاکے میں اڑی تھی شاردل خود دہل پڑے تک قیج لینے کے لیے لیکن گیند ان سے دور رہی اور ایک رن ملنے کا موقع کیکی آر ہنڈرین فور فائیف پندر دشملہ چار اوورس کے بعد پانچوان بول لے کر تھاکور اپنے بولنگ کے نشان پر کیا گیند بازی ہو رہی ہے چننہی سوپر کنگز نے اپنی گیند بازی سے کیکی آر کی گھگی باندھ رکھی ہے اور ایسے میں کیکی آر کیا ان بیڑیوں کو توڑ آسمان کی بلندیوں پر اڑتا نظر آئے گا پرواز کے لیے بیتاب ہے لیکن کفس اور کفس میں وہ داستان وہ رودان اس وقت کیکی آر کی بدقسمتی کہلیں یا قسمت اگلا بول لفٹ کیا گیند باندھ رکھی کی طرف اور اس مرتبہ گیند باندھ رکھی کے باہر چار رنوں کے لیے میڈ وکٹ کا خالی علاقہ گیند باندھ رکھی کے باہر ایک ٹپے کے بعد چار رن کولکتہ ایک سو آر پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک مدد ایک صدی کے بعد ایک سنچوری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک باؤنڈری آئی ایسا لگتا ہے کہ پاشاڑ کال کے بعد باؤنڈری آئی ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے اوور کی انتیم گیند کے ساتھ شاردن تھاکور سامنا کریں گے ائیئر پچیس ون بنا کر چھپیس گئے دمیہ ائیئر سلیمہ اوور اپنے خاتمے کو بڑھتا ہوا آخری گیند کے ساتھ گینداز تیار چلے اور اس بار ائیئر نے اس گیند کو گیپ میں کھیلا ایک رن کے لیے قرآنی کہانی ایک بار پھر سے سنگل آتا ہوا اوور سماپت ہوتا ہوا سولہ اوور کے بعد کے گیار ایک سو نو پانچ وکٹو کے نقصان پر اور ائیئر ہیں چھپیس پر رنگ کو ہیں سات رنگ بنا کرنا بعد بلے بازی کرتے ہوئے بہترین گیندازی کی ہے چلے نئی سوپر کنگز نے چلے نئی سوپر کنگز کی گیندازی کا کوئی کوئی بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی سانی نہیں ہے آج اور جس طرح سے پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا گیندازی کرتے ہوئے لکھناؤ نے جس طرح سے باند دیا تھا گجرات ٹائٹنز کو اسی طرح کی گیندازی کی ہے فلال ہمارے ساتھ کومنٹ سیکچن میں رشکانت یادو جی ہیں واسل اہدن نقفی بھائی بھی ہیں سواغت ہے آپ کا واسل بھائی ہمارے ساتھ سوریا جی ہیں ہمارے ساتھ ممتہ مدگل جی ہیں شبہ چودری جی ہیں سنیتہ دیوی جی ہیں سندیب پاول جی ہیں لکشمن تھاپا جی ہیں الپیج گوئیل ہیں بلکل ساتھیوں مل کر ویڈیو کو ایک بار لائک دے دیجئے اور جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کرنے ہمارے حوصلے کو تھوڑا پروان چڑھائیں ہمارے حوصلے کو تھوڑی اڑان دیں ہمارے حوصلے کو ہمارے سوچتے ہوئے فیپڑوں کو تھوڑی آکسیجن دیں اگر آپ لائک کرتے رہیں گے تو ہم بھی محسوس کریں گے کہ ہمیں طاقت مل رہی ہے اور آپ کے لیے کومنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا کہ آج کا میچ کون جیتے گا تیس ہزار کے قریب ووٹ پڑ چکے ہیں اور ایسے میں KKR کو 47 اور CSK کو 33% ووٹ ملے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں مونیر احمد بھی ہیں آپ کا بھی کومنٹ لیں گے بھائی اور اس وقت کومنٹ سیکشن میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ دل نہیں مانتا اچھے اچھے کھلاری اسی طرح آؤٹ ہوئے دل میں ڈال میں کچھ کالا ہے کیا بات ہے جی ڈال میں کچھ کالا نہیں جی یہ ماش کی ڈال ہے بلکل سفید ہے ہمارے ساتھ چند پرکاش جی ہیں گوتم جی یہ سنیتا دیوی جی جمہو سے محویر سنگ جی ہیں وکاس ستیہ جی ہیں اور ہمارے ساتھ سنیل راجپود بھی ہیں سوریا یادو بھی ہیں آپ سبھی ساتھ یوں کا ایک بار پھر سے دل کی غیرائیوں سے استقبال ہے سوائے گئے تھے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں لائک جو ہے وہ بڑھاتے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اس مقابلے میں چندی سوبر کینگ سے بانت تو رکھا ہے کیکی آر کو بانت تو رکھا ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن کیکی آر ان بچے ہوئے چار اوورز میں ابھی بھی ساتھ رن ستر رن مار سکتا ہے کیا یہ رن آ جائیں گے اس بات کے امید کے خیار کے فینس کو بھی ہے کہ ان بچے ہوئے چار اوورز میں بڑے رن سکور کیے جائیں گے اور اندری رسل اپنی رسل مسل دکھائیں گے ہمارے ساتھ وقار ملک بھی ہیں اور جی یہ وقفہ لیا جاتا ہے ایک جیسے والی وال کے ٹورنامنٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا عمومن اسی طرح کا وقفہ بھائی تھوڑا گیم کو لے کر سوچ سمجھ بنا لی جائے حکمت بنائی جائے ہمارے ساتھ شام بھائی ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے اس وقت سترہ میں اور کی شروعات سترہ میں اور کی شروعات ہو رہی ہے اور سترہ میں اور کی شروعات کا سامنا کریں گے ایئر چھبیس ور بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں ایئر سترہ میں اور کی گین بازی کے لیے تھاکر کے بعد کو رہا ہے گا تھاکر نے تین اوورز میں ستائیس دیئے تشار دیش پانڈے آ رہے ہیں پہلا بال لے کر اور پہلی گین کو سنگل کے لیے کھیل دیا آئیئر نے تشار دیش پانڈے میڈیم فاس بولر کیے گین میڈس ٹم کی لائن میں تھی میڈ وکڑ کی طرف کھیل کر ایک رن پورا کیا بلے باز نے اور اس کے ساتھ کولکڈا کا اسکور ایک سو نو پانچ وکٹوں کے نقصان پر سے بڑھ کر ایک سو دس پانچ وکٹوں کے نقصان پر رنگ کو ساتھ پر ائیئر ستائیس پر یہاں سے تھوڑی تیز بلے بازی کرنی ہوگی یقینا نیرس بلے بازی کی ہے کولکڈا نے اس میں کوئی اس بات کو کہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کی نیرس بلے بازی کی ہے اوور کی دوسری گین کے ساتھ دیش پانڈے سابنے کریں گے رنگ کو سکھ بائیں ہاتھ کے بلے باز گیارہ گیندوں میں ساتھ رن بنا کر کھیل رہے ہیں رنگ کو اس گیند کو کھیلنے کے لئے تیار گیپ میں کھیل دیا کٹ کیا پہلا رن تیری سے دوسرے کے لئے پلڑ گئے اور دوسرے رن بھاگ کر پورا کر لیا جب تک رچن رویندر ڈی پوائنٹ باؤنڈری پر گیند کو فیل کر کے تھرو کریں گے کولکڈا کا اسکور ایک سو بارہ پانچ وکٹو کے نقصان پر سولہ دشمنہ دو اوورز کی گیند بازی کے بعد بچے ہوئے جو اوورز ہیں یعنی گیندیں ہیں بائیس گیندیں بچی ہوئی ہیں بائیس گیندوں میں کولکتہ کتنے رن بنانے والا بائیس گیندوں میں کولکتہ کیا چاوالی سن بنانے والا کیا ڈیٹھ سو کے پار جائے گا یا کولکتہ آج نمز ترکی کے سکور پر رہ جائے گا اگلی گیند بڑیا گیند دشپانڈے کی اس گیند پر بلے باز رنگکو سنگھ ایک بار پھر سے پانی بھرتے ہوئے نظر آئے آفٹم کے باہر یہ شاپ رائزنگ ڈیلیوری جس پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گیند کو جانے دیا وکٹ کیپڑ کے دستانے پر کوئی سوال ایسا جس کا جواب رنگکو کے پاس آج نظر نہیں آ رہا ہے لا جواب ہو جاتے ہیں رنگکو سنگھ تب تو جاتے ہیں رنگکو سنگھ لیکن ان کے اندر کلا ہے ان کے اندر جررت ہے اور وہ جررت دکھائیں گے بلے بازی کرتے ہوئے اوبر کی چوتھی گیند دشپانڈے سامنے رنگکو دشپانڈے کا یہ تیسرا ہوا رہے بڑیا گیند پاس یہ پندرہ گیندو میں انیس دیئے اوبر کی چوتھی گیند رنگکو سنگھ سٹرائک پر نورن برا کے بلے بازی کرتے ہوئے رنگکو کو کچھ فائر ورس تو دکھانا ہوگا اس گیند کو لے کر چلے اور رنگکو آؤٹ کلین بول کر دیا رنگکو سنگھ کو دشپانڈے کی یہ گیند آفٹم کے باہر اندر کی طرف آئی وکٹو میں جا سمائی اور گیند وکٹو میں سمائی کولکتا کی چھٹی وکٹ کشامت آئی رنگکو سنگھ کی ویڈائی چودہ گیندو پر نورنوں کی پاری آئی رنگکو سنگھ کی بلے بازی آج کولکتا کے کام نہ آئی یہ تک بندی آپ کو کیسی لگی اگر بھائی تو کومنٹ میں ضرور بتائیں میرے بھائی سترہ ماہو اور چلتا ہوا چوتھی گیند پر بولڈ کیا ہے تشار دشپانڈے نے رنگکو سنگھ کو اور دشپانڈے کے خاتے میں آج کی دوسری سبل تھا آج چندہی سوپر کنگز اپنے قلعے میں ایک نہ چلنے دے رہی ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی اور رنگکو سنگھ نورن بنا کر آؤٹ لیکن بلے بازی کرنے کے لیے خوشو حواس سنبھال کر دیویوں اور سجنوں بھائیوں اور بہنوں تیار ہو جائیے کیونکہ آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے ایندری رسل ایندری رسل آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے جعفر خان ارمان امن آزاد پہاڑی بلاغر تانیا بیگم منظم ارجن سنگھ پریانشو سنگھ مالاوار بلاغ ملاوت بلاغ ارجن راجپوت اور ہمارے ساتھ شاروخ تاروی فرکٹ کیمپ راما رام رانا جائے جوہار بھائی اکبال بھائی آپ کا سواگت ہے اور سرکشات پک کھیل سے آؤٹ ہو جائیں گے کہنا ہے سنگھ صاحب کا فلال اگلا بول نائے بلے باز اینڈری رسل یہ بڑی مچھلی ہے یہ بلو ویل ہے یہ سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ہے اس کو فسا لیا تو لائف جھنگا لالا والی حالت ہو جائے گی کولگتا نائٹ رائیڈرز کیا ڈی ریل ہو جائے گی کیا اینڈری رسل جو کی چار سو بیس پاریاں کھیل چکے ہیں چار سو بیس پاریاں دھیمی رفتار کی گین پہلی گین ان کے سامنے کوئی رن نہیں ملے گا گین پیچ پر تھوڑا پھنس کر آ رہی ہے گین تھوڑا رکھ کر آ رہی ہے تھوڑا تھم کر آ رہی ہے تھوڑا جم کر آ رہی ہے اور ایسے میں بلے باز بلے بازی کرتے ہوئے دکت کا سامنا کر رہے ہیں اگلی گیند اوبر کی انتیم گیند اور اس کو کھیل دیا رسل نے سنگل کے لیے اپنی ایننگ شروع کر لی ہے رسل نے آغاز رسل ہو گیا ہے اور ایسے میں سنگل کے ساتھ سٹرائک اپنے پاس سکی ہے کیا اسی کے ساتھ ابتدائے سکس بھی ہوگا ابتدائے ہٹس بھی ہوگا ایک سو تیرے پر چھے کولکتہ کے باز بچے ہوئے تین اوورز ہیں سٹرائک پر رسل ہوں گے بچے ہوئے تین اوورز رسل چاہیں گے بن جائیں ساٹھ رن ہو جائے کولکتہ پونے دو سو تک کیا آپ کو لگتا ہے کولکتہ کتنے رن مرانے والی ہے ایک سو تیرہ چھے وکٹوں کے نقصان پر سترائے اوورز کی گیندازی کے بعد کولکتہ کا سکور ہے اور ہمارے ساتھ زفر ہیں اوبزرور ہیں پرشو دمداز ہیں فٹبال میچ رونالڈو ہیں سوندیت جی ہیں نیشہ نیگی جی ہیں ہمارے ساتھ سہا دیو پراسیہ جی ہیں رام رام جی مالاوات ولاغ جی ہیں شکریہ جی زاکر خطیب جی ہیں شکریہ اکبال بھائی سوپر کہتے ہیں باشو دیو جی جی ہیں اور محمد مدن کمار جی ہیں محمد مصفق جی ہیں عشفاق علی ہیں سندیپ سنگھ جی ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت ویلکم ایس بیچ اگلے ور کی شروعات کرنے کے لیے مصطفید فہمار پہلا بول سامنے والے باز اندرے رسل اور اندرے رسل کو اس گیند کوئی ہوا نہیں لگی بڑیا گیند بازی دریرس کے لیے ایک تیز آف بریک گیند تھی جو کی آفٹم کے باہر سے ٹرن لیتی بھی چلی گئی ویکٹ کیبر کی دستانے میں کیا سی ایس کے نے آج دانہ بانہ بھنا ہے ٹیم کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے گردگیر جالوں میں پھنس گئی ہے کولکتہ نائٹ رائیڈرز یہ سی ایس کے کے میدان ایم ایچ ایڈمبرم کا کمال بھی ہے درشکوں میں اتصا ہے روش نہیں ہے درشک خوش ہے یہ ممبئی کی ایم آئی نہیں ہے جس کو دیکھتے ہی بو کرنا شروع کریں جاتا ہے ایک بار پھر سے دریڈرز کو فس آیا تیزی سے آف بریک یہ گیند آف سٹم کے باہر دریڈرز کہہ رہے ہیں کہ مائی لورڈ یہ کیا ہو رہا ہے ہے پربھو ہے جگتنات یہ گیند آف سٹم کے باہر ٹرن لیتی بھی جا رہی ہے ویکٹ کی بڑھ کے دستانے میں ایٹھارما آور چل رہا ہے کولکتہ نے صرف ایک سو تیرہ بنائے چھے ویکٹ کے نقصان پر ایٹھارما آور چل وہاں ہے اور مصطفیز رہیمان آور کی تیسری گیند کے ساتھ دریڈرز سٹرائک پر مصطفیز رہیمان اپنے بولنگ کی نشان سے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے حوصلے بڑیا نظر آتے ہیں اس گیند پر حملہ کر دیا بلے باز نے اور اس بار گیند جائے گی باونڈ بے کے باہر چار ون اس بار گیند رینج میں آگئی آف سٹم کے باہر اور اس گیند پر بلہ چلا نہیں ہتھوڑا چلا اور گیند چلی گئی کور باونڈ بے کے باہر چار ونوں کے لیے اینڈرے رس کے بلے سے ایک بہت شاندار ہیٹ اور نو بول کا اشارہ فری ہٹ ڈیلیوری اوپر والا جب بھی دیتا دیتا چھپ پر پھاڑ کے تو چھپ پر پھاڑ کے دیا ہے اوپر والے نے فری ہٹ بھی دے دی ہے دریڈرز کو the muscle man the wrestle man the man with a lot of packs of abs ان کے ab نہیں ہیں abs ہیں ان کے اندر بلے بازی میں کوئی ab نہیں ہے ان کی کمر اور ان کے چھاتی کے بیچ میں ab ہیں اور اس ab کا کیا فائدہ اٹھائیں گے اگلا ball فری ہٹ ڈیلیوری اور اس گیند پر میس آؤٹ کرتے ہوئے بلے باز بڑی آب آپ سے آف جم کے بار دیمی رفتار کی گیند کٹ کے لیے گئے گیند چلی گئی وکڑ کی رستانے میں what a lovely evening for the fastballers and the spinners everybody is enjoying the balling has been exceptional csk نے کیا گیند بازی کی ہے over کی چوتھی گین اینڈری رسل سٹائک پر پانچ منہ کر بلے بازی کرتے ہوئے یہ وکڑ اگر چننہی نکال لے تو کولگتہ کی حالت بالکل غمزدہ ایک عاشق کی جیسی ہو جائے گی جو پونے میں بیٹھ کے روئے گا ترپے گا اور کوسے گا خود کو over کی چوتھی گیند کے ساتھ مصطفی صلیمان اپنے والنگ کے نشان پر بانگلہ دیشتے آتے ہیں فیز یہ گیند اور اس بار بڑی فیز والی گیند ایک بار پھر سے بیٹھ کیا والے باز کو آف ٹرم کے بار کنارہ لیا دلازل اس بار گیند نے اور کیچ ڈروپ کیا دونی نے دونی سے ہوئی انہونی کیچ چھوڑ بیٹھے دونی کنارہ لے کر گیند اڑی تھی مکٹکی پر کی طرف دستانوں سے ٹکرائی دونی کے دستانوں سے گیند ٹکرائی کر چھٹک گئی اور ایک داستان بن گئی بچ گئے بلے باز ایندری رسل کو فسا ہی تو لیا تھا اوبر کی پانچ بھی گیند کے ساتھ مصطفیز الرحمان بہترین گیند بازی ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر رسل کو بزایا رسل کو کتنا گسا آیا ہوگا ایک بار پھر سے آف بریک گیند آف سم کے بار بلے کے نیچے گیند وکٹ کیپر کے گلوز میں اور ایسے میں ایک بار پھر سے کوئی رن نہیں کیا اوبر ہے یہ اٹھارما حالانکہ ایندری رسل نے چیلنج کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائٹ بال انیل چودری صاحب نے کہا کہ میں نے چیلنج کرنے لگیا تو تو انیل چودری صاحب کی یہ زبان ہے اپنی جہاں سے وہ آتے ہیں تو اس چیلنج کو تیسری امپائر کی کوٹ میں بھیج دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا حالانکہ یہ وائٹ بال ہوگی نہیں یہ وائٹ بال ہو نہیں نہیں چلیے یہ بلے کے نیچے سے گئی ہے پہلا ویجول آ رہا ہے اس وائٹ کو لے کر یعنی کی چیلنج کو لے کر ایک اور تیز آف بریک گین کی تھی لیک بریک گین کی تھی کہہ سکتے ہیں آپ بائیں ہاتھ کے گین باز ہیں تو واؤ بلکل فاس بولر کے مرلے دھرن ہے یہ اور بلے باز کی ریچ میں یہ گین تھی ایسے میں وائٹ ہوگی نہیں دراصل یہ گین وائٹ قرار دی نہیں جائے گی یا کر دی جائے گی امپائر کا ہی جارہ وائٹ بال تھرڈ امپائر نے کہا وائٹ بال وول 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 ایک ڈیلیوری مل گئی ہے فری ایندری رسل کامیاب سٹرائک پر تیار سامنے مستفیز ایک اور گین کرنا پڑے گی پانچ بھی گین لے کر چلے اور اس بار اس گین کو کھیل دیا ایک رن کے لیے ایندری رسل نے فل پچ ڈیلیوری آفٹم کے باہر تھی اڑانا چاہتے تھے دھیمی رافتار تھی اڑی ضرور کزمد اچھی کی گیپ نے فیلڈروں سے دور گین گیری اور ایسے بھی ایک رن ملتا ہوا کے کے آر ایک سو انی سے ایک سو بیس چھے ویک ٹو کے نقصاد پر اسٹرائک پڑاتے ہوئے شریح سیر ستہائیسن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں شریح سیر اور گین بازی کے لیے مصطفیز الرحمان اپنے بالنگ کے نشان پر اوور کی آخری گین کے ساتھ مصطفیز الرحمان سامنہ کریں گے آئیئر ستہائیسن بنا کر اٹھائیس گیندوں میں آئیئر کھیل رہے ہیں سویپر کور باؤنڈری پر ہے لونگ آن لونگ آف میڈ ویکٹ ڈیپ سکار لیک باؤنڈری پر اس گین کو لفٹ کیا گیند ہوا میں گیند اوڑی ہے لیکن فیلڈر سے دور اور ملیں گے صرف دو رن آفٹم کے باہر سے گیند کو لپیٹا میڈ ویکٹ کے علاقے میں پیچھے فیلڈر دو رن لینے کا موقع اوڑر مکمل ہوتا ہوا نور آنیس اوڑر سے آئے اور اٹھارہ اوڑر کے بعد کے کھیار ایک سو بائیس چھے ویکٹوں کے نقصان پر بچے ہوئے دو اوڑر ہیں اور دو اوڑر میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کتنے رد جوڑ لے گی آپ ضرور کومنٹ کر کے ہمیں بتاتے رہیں کیا کولکتہ آبھی بھی ڈیر سو کو چھوپائے گی سٹرائک پر اینڈری رسل چھے رن بنا کر بلے بازی کریں گے آخری دو اوڑرز بچے ہوئے ہیں چنہی سوپر کنگز کی گین بازی آج تاریف کے قابل گین بازی رہی ہے چنہی سوپر کنگز نے KKR یعنی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو باندھ رکھا ہے ایک ایک رن کے لیے ترس آیا ہے اٹھارہ اوڑرز کی گین بازی میں KKR نے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو صرف ایک سو بائیس رن بنانے دیئے ہیں اور ان کی چھے وکٹے نکالی ہیں انیس میں اوڑر کی گین بازی گیارہ اترکت رن دیئے ہیں اٹھارہ اوڑرز میں چنہی سوپر کنگز نے اگلے اوڑرز کے شروعات دیش پانڈے نے وائیڈ یورکر کے ساتھ کی اور وائیڈ بال ایکسٹرہ گرن ایندری رسل نے گین کو دیکھا اور گین وائیڈ کی شگل میں ایک رن کے روپ میں تبدیل ہوئی تو اوڑر کی شروعات پھر سے کرنے کے لیے دیش پانڈے جائیں گے سامنے ہوں گے ایندری رسل چھککا مارنے کے لیے تیار بھوکے ہیں چھکے کے ایندری رسل یہ پیاس کیا بج جائے گی یہ بھوک کیا مٹ جائے گی کیا ایندری رسل اپنی امیدوں کو جلا بخش پائیں گے کیا آگ لگا پائیں گے اس میدان پر جو کہ خاموش خاموش ہے سرد سرد ہے کسی ہل سٹیشن سے کم نہیں ہے سمندر کنارے بنا ہوا یہ میدان تھنڈا برف ابھی تک نہ کوئی بارود نہ کوئی چنگاری نہ کوئی شولا اس انکھ میں بلے وازل کی طرف سے آیا ہے ایک سو تیس پر چھے ون ٹو تری فور سکس اٹھارہ اوورز کے بعد انیس میں اوور کی شروعات باقائدگی سے اس گیند کے ساتھ ہوگی پہلا بال اور اس گیند پر دری رسل نے حملہ کیا گیند باؤنڈے کے بار چار ورن ایندری رسل نے اس بار حملہ کر دیا آف ٹرم کے باہر فل پیچ گیند تھی اور ایس ایم ایس گیند کو کورز کے علاقے میں دوڑایا باؤنڈری کے باہر چار ورن اس چوکے کی مدد سے KKR کا اسکور ایک سو ستائیس چھے وکٹوں کے نقصان پر یہ وہ اوورز ہیں جہاں کہانی بدلی جا سکتی ہے کولکتہ ابھی بھی ڈیٹسوں کے پار ایک سو ساٹھ کے پار جا سکتی ہے کیا دری رسل یہ دو بہت بڑے مہنگے اوور نکال لیں گے دوسری گیند کے ساتھ دیش پانڈے اپنے بولنگ کے نشان سے چلیں گے تشار دیش پانڈے کے بازی کرنے کے لئے سامنے ہیں اینڈری رسل دس ون بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے اینڈری رسل انیس ماں اوور چل رہا ہے دری رسل دس ون بنا کر نو گیند ہو ابھی ابھی ایک چوکہ مارا ہے ایک وائیڈ آئی ہے پانچ رن پہلی گیند پر آ چکے ہیں دوسرا بول لے کر دیش پانڈے کیا وائیڈ یورکر یا باؤنسر یا بمپر اگلی گیند اور اس گیند کو اڑایا گیند ہوا میں راؤٹ اینڈری رسل کی ویکیڈ اسی گیند پر تھردہ بوچی ہے تشار دیش پانڈے نے اور دری رس چھککا مارنے کے پریاز میں گیند کو لونگ آن باؤنڈری کے فیلڈر کے ہاتھوں میں دے پڑے ہیں اور گیند چلی گئی چھہرہ نو ابل کی کیچ کی روپ میں اور آؤٹ ہو گئے اینڈری رسل بڑے غلط وقت پر آؤٹ ہوئے ہیں اینڈری رسل بچی تھی ابھی بھی دس گیندے اور دری رسل نے چھککے کی کوشش میں اپنی ویکٹ گوا دی کولکتا نائٹ رائیڈرز ایک سو ستائیس پر سات آج کولکتا نائٹ رائیڈرز کی بلے بازی سرینڈر نظر آئی ہے آج کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جو بلے بازی ہے وہ آتما سمر پڑ کرتی نظر آئی ہے کوئی چل نہ سکا کوئی ایمپیٹس مل نہ سکا اور یہی ہوتا ہے کہ اوپنر جب اچھا کر جاتے ہیں تو آپ کتنا اچھا کر جاتے ہیں علاقہ پہلی ویکٹ گرنے کے بعد پچاس کے پار کی پارٹنشپ ہوئی تھی مچل سٹارک آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے تو منیش پانڈے کی سوائے نہیں لی جائیں گی اس بلے بازی کرنے میں ایک سو ستائیس پر سات اوور کی دیسری گیند کے ساتھ گیند باز تیار تشار دیش پانڈے یہ دیش پانڈے کا چوتھا اوور ہے اور ادھر ایمپیکٹ پلیئر کا اشارہ ہو رہا ہے انکول انکول روئے کو لے لیا ہے دراصل سٹارک نہیں تھے وہ انکول روئے ہیں ہمارے سکورر صاحب سے میں کہوں گا کہ یہ میچل سٹارٹ رہی ہیں یہ انکول روئے ہیں انکول روئے سٹرائک پر ہیں اوور کی دیسری گیند کا سامنے کریں گے یہ ایمپیکٹ پلیئر کا اشارہ ہے انکول روئے کے لیے اور انکول روئے کے لیے اور انکول روئے کو ریپلیس کر لیا ہے سٹرائک لینے کے لیے تیار اوور کی دیسری گیند کے ساتھ تشار دیش پانڈے بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ انیس ماں اوور چل رہا ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز نے تو آج اپنے فینس کو بڑا جھٹکا دیا ہے بڑا اسکور کرنے کی پھر آنکھ میں کولکتا نائٹ رائیڈرز اوندھے مو گیری ایک چھوٹے اسکور پر سی مرتی نظر آ رہی ہے ٹیم اوور کی اگلی گیند اور اس بارے انکول نے اس گیند کو ایک رنڈ کے لیے ماتر کھیلا ہے انتالیس اننگز میں ابھی تک والے بازی کی ہے سنگل کے ساتھ اننگ کی شروعات کی ہے انکول رائی نے ایک سوٹھائیس ساتھ وکٹو کے نقصان پر چوتھا بال لے کر تیار تشار دیش پانڈے پڑیا اوور پہلا بال جو لیگل ڈیلیوری پڑی تھی وہ چوکے کے لیے گئی اگلی بال پر کیچ آؤٹ کر آیا اینڈری رسل کو ایک سوٹھائیس پر ساتھ اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ گیند باز تیار سامنے شرہ سیر 29 گیتوں میں 29 رن پھسے پھسے سے شرہ سیئر کھوے کھوے سیئر فیلوسفر آئیئر نظر آ رہے ہیں یہاں پر چاہیے پاپلر کلچر کا ہیرو اور یہاں پر فیلوسفر ستر کے دشک کے ساٹھ کے دشک کے فلمی ہیرو بن گئے ہیں آئیئر اس گیند کو لیفٹ کیا گیند باؤنڈری کے طرف اور گیند باؤنڈری کے بار چار رن آئیئر نے اس بار اس گیند کو اڑھانا چاہا گیند نے کنالا لیا بل لے کا اور گیند تھرڈ مین کے اوپر سے اٹھتی ہوئی باؤنڈری کے حدوں کے پار جاتی ہوئی چار رن کے لیے آئیئر کے بلے سے چوکا آیا ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مدت کے بعد اس سہرہ میں بارش کی ایک بودھ پڑی ہو آئیئر کہیں گے کہ اب طوفان آئے گا دیکھتے ہیں شاپ رائزنگ ڈیلیوری باؤنسر تھی کنارہ لے کر تھرڈ مین علاقے میں گئی اگلا بول اور اس بار اس گیند کو ایک رن کے لیے کھیل دیا ہے آئیئر نے آفٹرم کے باہر سے لیفٹ کیا تھا میٹ وکر تک ہی اڑ پڑی گیند فیلڈر پیچھے تھے ایک رن دینے کم ہوتا کے کے آر ایک سو بتیس سات وکٹو کے نقصان پر اٹھارہ دشملہ چار آورز کے بعد ایک سو تین تیس پر سات آئیئر چون تیس پر انکول ایک پر سات گیندے بچی ہوئی ہیں سات گیندوں میں کیا ستر رن بنیں گے اوہ اس میدان پر پڑ رہی ہے اوہ اس میدان پر پڑ رہی ہے فیلال آخری گیند اور اس گیند کو لیفٹ کیا انکول روئے نے گیند ہوا میں اور گیند پاؤنڈری کے قریب فیلڈر سے دون فیلڈر کے ہاتھوں سے چھٹکی ہے کیج ڈروپ اور ایسے میں دوراً بھاگ کر پورے کر لیے ولے بازوں نے انکول روئے نے اڑا کر ماننے کی کوشش کی ککی آر کو ملے دو رن اور ایک زندگانی انیس او ورز کے بعد ایک سو پہنٹیس پر سات تیرہ رن ایس او ورز سے اور ایک وکیٹ اب بچے ہوئے چھے بولوں پر ککی آر کتنے رن جمع کر پائے گی کتنے رن اپنے بینک میں کتنے ڈالرز اپنے پاکٹ میں رکھ پائے گی ککی آر نے نشت اپنی ولے بازی سے نیرا شاہ جنک پردرشن کیا لیکن سامنے چننے سوپر کنگ جیسی ٹیم ہو تو یہ کوئی بہت بڑی بہت تیڑی بات نہیں ہے آج سی ایس کے نے بڑی شاندار گین بازی کی ہے انتیب چھے گیندیں آنی ہیں آخری چھے گیندوں پر کیا چننے سوپر کنگز کے گین بازوں کیے چھک کے اڑا دیں گے چھک کے چھڑا دیں گے بلے باز ایئر سٹائک پر پہلا بال کھلنے کے لیے پہلی گیند اور پہلی گیند کوڑایا گینداز کے آئیس گیند کوڑا دیا ہوا میں اور آؤٹ ایئر لونگ آن پر آؤٹ شریعہ سیئر کو اس مرتبہ کیچ کی شگل میں دوڑ کر کیچ کیا رویندر جڑے جانے اور کے کے آر کی آٹھویں وکیٹ کپتان کی وکیٹ ایئر کی وکیٹ چونتیس ون بنا کر تین تیز گیدوں میں شریعہ سیئر ایک تیز لک بریک گیند کا شکار مستفیض ایمان کے خاتے میں ایک اور سفلتا اور کولکتا نائٹ رائیڈرز اس آخری اوور میں پہلی گیند پر اپنی کپتان کو کھوتی ہوئی کیکی آر کی آٹھویں وکیٹ آؤٹ ہوتی ہوئی یقیناً کیکی آر ایک بڑے سکور کے لیے آج ترسی ہے چن نئی سوپر کنگز نے باند دیا ہے آج کولکتا نائٹ رائیڈرز کو آپ سبی ساتھیوں سے یہی گزارش یہی درخواست کہ آپ بڑی تعداد میں ہمیں سننے ہیں دوستوں ایک بار اپنا پیار ویڈیو کو لائک کر کے بھی دکھا دیں اور جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اس مقابلے میں چن نئی سوپر کنگز کے خلاف کولکتا نائٹ رائیڈرز کی مستیریس گیند بازی بھی بڑی خاص ہونے والی ہے انتظار رہے گا ان کی گیند بازی کا فلال اوور کی دوسری گیند کے ساتھ گیند باز تیار مصطفیز و ایمان کا سامنہ کریں گے بلے باز میچل سٹاک بہائیں ہاتھ کے تیز گیند باز بہائیں ہاتھ کے بلے باز میچل سٹاک سٹرائپر اوور کی دوسری گیند بڑیہ گیند ایک بار پھر سے تیز ٹرن لیتی بھی گیند وکٹو کے اوپر سے وکٹ کیپر کے دستانے میں کیا شاندار گیند بازی کی ہے مصطفیز نے آج مصطفیز الرحمان تین دشملہ دو اوور اکیس و ایک سفلتا بریلینٹ و واش بریلینٹ بولنگ ڈیسائسیو فیکٹر رہا ہے اچھا نئی کی طرف سے ان کی گیند بازی کا ہونا اوور کی دوسری گیند کے ساتھ مصطفیز الرحمان چلے اور ایک بار پھر سے خالی گیند ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری میچل سٹارک سوچ رہے ہیں کہ یہ پربو یہ جگرنات یہ ہو کیا رہا ہے آفٹرم کے باہر سے تیزی سے ٹرن لیتی ہوئی گیند وکٹو کے بیچھے دھونی بھی مسکر آ رہے ہیں اور رن کی بات تو دور گیند بلے پر بھی نہیں آ رہی ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز کے نائٹس آج ان کے پیادے ان کے سپاہی دم بھرتے ہوئے پانی بھرتے ہوئے ہاپتے کامتے نظر آ رہے ہیں اوہر کی چودی گیند کے ساتھ مصطفی صلیب ایمان اور اس بار اس گیند کو لپیٹ لیا میچل سٹارک نے اور آؤٹ میچل سٹارک بھی میٹ وکٹ پر دھر لیے گئے ایک اور آؤٹ ایک اور کیچ نویں وکٹ کے کے آر کی ایک سو پہنتس کے یوگ پر جاتی ہوئی کولکتا نائٹ رائیڈرز ون تھرٹی فائی فور نائن انیس دشمنہ چار اوہرز کے بار لگ رہا ہے کہ کے کے آر آل آؤٹ ہو جائے گی آخری بل لباز اب بل لبازی کرنے کے لیے آئیں گے اور آخری بل لباز ور انچکرورتی کے نام کے ہوں گے کولکتا انیس دشمنہ چار اوہرز میں ایک سو پہنتیس نو وکٹوں کے نقصان پر دو گیندے بچی ہیں کولکتا کو کھیلنے کے لیے اور ان دو گیندوں پر کیا کے کے آر دو گیندے کھیل جائے گی یا ٹیم آل آؤٹ ہو جائے گی ورون چکرورتی سٹرائک پر مستفیز الرحمان گیند بازی کریں گے چکرورتی کو اس بیس میں اوہر میں چار گیندوں پر دو وکٹیں آئیں ہیں اور کوئی رن نہیں کیا یہ بیس ماہ اوہر میڈن وکٹ اوہر ہونے والا ہے اوہر کی پانچویں گیند چکرورتی سٹرائک پر چلے اور اس بار بلکہ بہبہو اروڑا ہے اور اروڑا نے اس گیند پر سنگل دھوڑ کر بھاگ کر پورا کر لیا بیس میں اوہر کی آخری گیند آنے کو ہے اسکور ایک سو چھتیس پر نو اروڑا سنگل لے بیٹھے اور اب سٹرائک پر آنکول روئے آخری گیند کا سامنا کریں گے آنکول روئے کولکتا نائٹ رائیڈرز نردھارت بیس اوہرز میں ایک سو چھتیس ایک سو سنتیس ایک سو چالیس ایک سو بیالیس ایک سو انتیس یا ایک سو چھتیس پر آل آؤٹ یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں دوستو کیا اس آخری گیند پر ہونا رحمان مصطفیز رحمان دفز ایک رن دو وکٹیں یہ بیس وان اوہر شاندار گیند بازی کی ہے مصطفیز الرحمان بہترین گیند بازی کی ہے مصطفیز الرحمان اوہر کیا انتیم گیند کے ساتھ مصطفیز سامنے آنکول روئے تین رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے روئے آج امپیک پلئر کی بھومکہ میں آئے ہیں روئے اور آخری گیند اور آخری گیند پر کوئی رن نہیں دور کر بھائی کا سنگل لے رہے ہیں ملے باز آنکول روئے نے بھاگ کر ایک سنگل پورا کیا بھائی کا ایک سو سنتیس پر کولگدہ نائٹ رائیڈرز بیس اوورز کے بعد نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ارتیس کا لقش دیا گیا ہے کولگدہ نائٹ رائیڈرز کی طرف سے ماترے ایک سو ارتیس رن بنانے ہیں دوستوں اس چھوٹے سے بریک میں ہم آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہماری کومنٹری جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور بتائیں کی کیا کے کے آر نے آج کوئی غلطی کی ہے کولگدہ نائٹ رائیڈرز نے جو ایک سو سنتیس رن ماتر بنائے ہیں نو وکٹوں کے نقصان پر بیس اوورز میں یہ کتنے کم ہیں کتنے زیادہ ہیں کتنے واجب ہیں ہمارے ساتھ نیشہ نیگی کسی سے لڑائی چل رہی ہے سادھون سرکار آپ کو بتا دیں کہ آج کولگدہ نائٹ رائیڈرز اور چننہی سوپر کنگز کے بیچ اس مقابلے میں سی ایس کے نے بلے بازی کرنے کا فیصلہ نہیں بلکہ گیم بازی کا فیصلہ کیا ٹالز جیت کر اور نردھاریت بیس اوورز کی بلے بازی میں ککی آر نے بنائے ماتر ایک سو سنتیس رن ککی آر کی بلے بازی کا ذکر کریں کے پوزیشن پر پہلی گین تھی دیش پانڈے کی اس کے بعد نرائن نے ستائیس اور انگکریش رگونشی نے چوبیس رن بنا کر پچاس رنوں سے زیادے کی پارٹنرشپ ضرور کی لیکن لگاتار وکٹوں کا گرنا ونکٹیش اہیر تین رن بنا کر رماندیپ تیرے رن بنا کر رنگکو سنگ نو رن بنا کر ایندری رسل دس رن بنا کر مچل سٹارک چونے پر آؤٹ ہوئے اہیر چوتیس سن باتیس گیندوں میں بنا کر آؤٹ ہوئے چوبیس کی یہ رگونشی نے ستائیس کی یہ نرائن نے دس رن بنائے ایندری رسل نے دو چوکے مارے تیرے کی یہ رماندیپ نے رنگکو کا فیلئر رہا نو گیندوں نو رن چودہ گیندوں میں اور تیرہ اترکت کے رن آئے تو اس بلے بازی کرم میں آپ دیکھیں تو کولکتا نائٹ رائیڈرز نے آج بلکل بھی کوئی ایسی پاری ہے ہی نہیں جو آپ کو اپنی طرف آکرشت کرے جو اپنی طرف سم محیط کرے اور ایسے میں گیند بازی شاندار رہی ہے چننے ہی سوپر کنگز کی ذرا گیند بازی پر نظر دوڑائیں دوستوں آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے کومنٹ سیکشن میں میں دیکھ رہا ہوں کی کومنٹ کافی آ رہے ہیں سورج گرجر بھائی الپیش گوہل ارپیت شیوہرے نیشہ نیگی ریشو پاسوان خلاری پانچ سو پچپن ڈوکسہ بہت شکریہ جی ہیں راجستان گرل بھی ہیں شاکر آلم بھی ہیں ریکھا پٹیل بھی ہیں بہت شکریہ ریکھا آپ کے اس کومنٹ نے ہمیں ضرور حمد دی ہے ضرور طاقت دی ہے امیت کمار جی ہیں کہہ رہے ہیں بہت گصہ آیا آج کے میچ میں کہ کیار is very bad یہ ٹارگیٹ پندرہ اوور میں حاصل ہوگا سنیل بھائی کا کہنا ہے اور راجو عوستی کہتے ہیں نائس کومنٹ شکریہ جی آٹو جلاتے ہوئے سندیب پال بھائی ہمارے سواگتہ سندیب بھائی شفیق رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں سواگتہ شفیق بھائی راجو عوستی ہیں گوئیل الپیش گوئیل بھائی بار بار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں آپ لوگ محمد سمی جی ہیں کہتے ہیں افسوس ہے کہ کم رن بنے ہیں اور محویر سنگھ چرن بھی ہیں راج کمار شرمہ جی ہیں سندیب پال ہیں جی ایس جے ڈی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سب ہی ساتھیوں کا سواگت ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں تو آج یہ سی ایس کے کی جو گینبازی رہی ہے دیش پانڈے نے چار اوور کیے تیتیس رن دیئے اور تین وکٹیں حاصل کی دیش پانڈے نے بہترین گینبازی کی مصطفیز نے چار اوور میں بائیس رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی اور انتیم اوور میں صرف ایک رن دیا مصطفیز الرحمان تھاکوڑ نے تین اوور کیے ساتھائیس رن کوئی سبلتا نہیں ٹھیکشانہ نے چار اوور کی اٹھائیس رن ایک وکٹ رواندر جڈے جانے یہ وہ فیز تھا جب انہوں نے آ کر وکٹیں لے کر لگاتا اور دو تین وکٹیں لی تھی اور پوری طرح سے کےکیار کو سلو کر دیا تھا چار اوور اٹھان رن تین وکٹیں بہترین گینبازی سر رواندر جڈے جانے کی ایک اوور کیا تھا رہا چنے اور ایک اوور میں چاگن دیئے تھے تو نائٹ رائیڈرز کی بلے بازی آج بلکل بھی کابلے غور کابلے دید کابلے ستائش نہیں ہے جس کا کی چرچہ ہو جس کی تاریف ہو کوئی بھی پاری ایسی نہیں جس کی کی تاریف ہاک کر سکتے ہیں اور ایسے میں چنے سوپر کنگز کی بلے بازی اگر دیکھیں گائک وارڈ رچند رواندر اجنکے رہانے سمیر ریزوی ڈیرل مچل رواندر جڈے جا ایم ایس دھونی شاردل تھاکر یہاں تک بلے بازی نظر آتی ہے چنے سوپر کنگز کی بہت ہی زبردست بلے بازی نظر آتی ہے چنے سوپر کنگز کی اور چنے سوپر کنگز اس لکش کو ہمارے ساتھیوں کا ماننا ہے کسی نے کہا پندرہ اوورز میں اور ہمارے ساتھ رام کمار جی کہتے ہیں پندرہ اوورز میں خلاری پانچ سو بچپن کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی ٹوٹے ہوئے ہیں اکبال بھائی کسی کو کیا حوصلہ دیں گے رہے ڈاک ساپ آپ کے ٹوٹے ہوئے کہتے ہیں نا کی مرا ہاتھی سوالاک کا تو آپ ٹوٹے ہوئے بھی اچھے اچھوں سے زیادہ بہتر ہیں حوصلہ دینے میں اس لیے آپ ابھی بھی سوالاک کے ہیں ٹوٹے ہوئے ہاتھی ہیں آپ ہمارے لیے ہمارے ساتھ لچھی منداز جی ہیں اور ہمارے ساتھ ابھوئے بیش بھی ہیں آریف علی بھی ہیں کہتے ہیں وہی ہوا ہے جو کل جیٹی کے ساتھ بلکل جی آریف وہ ایسا ہی ہوا ہے محمد اسمان علی بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اچھا ترون سائے بھی ہمارے ساتھ ہیں سوکمار بیرہ جی ہیں سوشل کمار جی ہیں کہہ رہے ہیں کہ سوشل کمار کی سر جی میرا بیٹا انکرد لکی شبھم آپ کی کومنٹری سن رہا ہے کرپیہ ہمارا بھی نام لے لیں بہت دن ہو گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے بچوں کا بہت سواگت بہت پیار بہت پریم بچوں کے لیے اور اجول بھوشی کی کامنا کرتے ہیں سوشیل کمار بھائی بچے اگت لکی اور شبھم آپ لوگ ترقی کریں اچھی پڑھائی پڑھیں اور زندگی میں کامیاب انسان بنیں اچھے انسان بنیں ہمدرد انسان بنیں لوگوں کا دکھ درد باتیں اور ایک دردمند انسان بنیں بس اس بات کی ہم خواہش کریں گے آج کے دور میں دردمندی بہت کم ہے جہاں خان ہمارے ساتھ ہیں امرید بوس ہیں محمد عثمان ہیں ہمارے ساتھ گیتہ دیوی جی ہیں ہمارے ساتھ اپنیش جی ہیں دیویندر میرن جی ہیں گوتم گامبیر جی شاہ پر کیا ہے اچھا جی سلام کہتے ہیں گلام جی ہمارے ساتھ رحیم اس کے جی ہیں دیر سے آگے جی در سے آگے جی تھے KKR ہے تیار کہنا ابھی زندہ ہے اچھا جی کیا بات ہے جی خان ابھی زندہ اوکے کیا بات ہے چلیے جی دیکھتے ہیں کہ KKR ہے تیار کورو لوگوں دیت بورے یا پھر وشل پاڑو ہوتا ہے حریش رانہ جی ہیں ہمارے ساتھ حریش رانہ جی ہم کہاں کی باتیں کر رہے ہیں ہم اس IPL کے اس مقابلے کی باتیں کر رہے ہیں پرباکن نروڑے جی ہمارے ساتھ ہیں ہاردک پانڈیا اچھا جی شفیق رضا کہتے ہیں عید پرکن خان نے سبھی کھرانیوں کو عراب دیا ہے اس لیے آج کھراری عراب سے کہے لیں اچھا شفیق رضا جی ابھی تو عید کو دین ہے کم سے کم دو دین ہے عید کو ہمارے ساتھ سنت کمار راجبود بھی ہیں محمد عثمان علی ہے اور پربیر پربیر کمار پردان جی ہیں ہمارے ساتھ محمد عثمان بہت شکریہ آپ کا شاہید خان بھی ہمارے ساتھ اب علیکم السلام میں شاہید خان لاہور سے پیار پیش کر رہا ہوں آپ کو بہت شکریہ شاہید بھائی خیر مقدم آپ کا تسی لاہور سے سندے اسین بڑی بہت پنجابی ہمیں بھی آتی ہے آپ تو پنجاب لاہور والے تو بڑی اچھی پنجابی بولتے ہیں تصویر سنگھ بھی ہمارے ساتھ محمد سمی ہیں کراچی پاکستان سے سننے ہیں آپ کا بھی خیر مقدم ہے محمد علیکم السلام ربیب کمار پردان جی ہیں تیرے اور میں کہتے ہیں سی ایس کے جیت جائے گی اور بہت شکریہ جی نائس کومنٹری اقبال بھائی کہتے ہیں ربیب کمار پردان جی بہت شکریہ جی آپ کا اور سپر کومنٹری کہتے ہیں ان جین جی بہت شکریہ جین بھائی مدسر خان بھی ہیں ہمارے ساتھ پری شبیتہ دتا جی ہیں کہتے ہیں کون کون آسمیز بولتا ہے مجھے تو نہیں آتی ہے تھوڑی بہت اقبال سے میں نے بینگولی سنی ہے کیمون آچھن پری شبیتہ دتا جی شفیق رضا جی ہیں بہت اچھے شفیق بھائی پرشتب کمار جی ہیں ترون سائی جی ہیں ہمارے ساتھ مدسر خان ہے اور سوشیل کمار کہتے ہیں بلکل جی سوشیل بھائی آپ کے بچوں کا بھی نام لے لیا ہے پروکریال چیتنا جی ہیں ہمارے ساتھ اور صرف آپ کی کومنٹری بہت انداز سے بہت اندرون سے لاہور میں بہت لوگ سن رہے ہیں اندرون لگایا ہے کہ بہت یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آیا ہے شاید بھائی لیکن تمام سننے والوں کو سلام ہے سلام عرض ہے ہماری طرف سے آپ کے ہمسائے ملک سے آپ کے سرد پار سے بھارت سے اس وقت کومنٹری کر رہے ہیں اور شاید بھائی کے تمام سننے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں لاہور سے آپ لوگ سننے ہیں امرد بہت بھی ہیں ہمارے ساتھ پومن کمار پانڈے جی ہیں اور مصطفہ انساری جی ہیں پروکریال چیتنا جی ہیں 133 پریڈکٹ کیا تھا میں نے تھوڑا زیادہ بنا چلیے کوئی بات نہیں ہوتا ہے لیکن پریڈکشن آپ کا اچھا تھا سربے آلم بھی ہیں ایک سو بیس پر چننہی آل آؤٹ ہو جائے گی سربے آلم کا ماننا ہے کہ چننہی ایک سو بیس پر آل آؤٹ ہو جائے گی شفیق چلیے اچھا ہے شفیق اب اچھے ہیں بھارت سے محمد محمد گولام جی ہیں اور یہ گولام صاحب گولام جی سلام کہتے ہیں جھارکن پر گامہ پتھر گامہ سے گولام جی والیکم سلام جائے جوہار آج تو آس پاس شریمان جی بھی آپ کے پہنچے ہوئے ہیں ایکس آدل میواتی بھی ہیں روی جار شنگارے جی ہیں سیزار رہدر جی ہیں محمد عثمان علی ہیں محمد سمی ہیں اور اچھا اندرون شہر سے آپ سننے ہیں اور اوکے چلیے جی آپ اندرون شہر سے سننے ہیں تو آپ کے تمام سننے والوں کو ایک بار پھر سے سلام ارز کرتے ہیں آداب ارز کرتے ہیں سامین کی نظر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ راجو پٹیر جی ہیں ہمارے ساتھ رمشا رائے جی ہیں پرموش شرما جی ہیں ارجون راجپور جی ہیں گنیش دول جی ہیں بہشوگریہ جی عید کے لیے آپ پہلے ہی مبارک بات دے رہے ربین تامان جی ہیں شریکان پللو جی ہیں آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی اقبال بھائی اقبال بھائی بتائیے آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے فیوریٹ ٹیم ہماری فیوریٹ کھلالی ہے کچھ ٹیم ہم بتائیں گے نہیں دوستو شارک تاروی جی ہمارے ساتھ نے لگتا ہے آج میری فرسٹ رینک آئے گی ارے شارک بھائی بہت مبارک ہو اگر ایسا ہو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی فیسٹ رینک آئے تو فیلال ایک بار پھر سے آپ سبھی ساتھیوں سے بس یہی کہیں گے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہے اس مقابلے میں اپنی موجودگی آپ نے درج کرائی ہے آپ نے آٹھ ہزار سے زیادہ لائکس دیئے ہیں تھوڑے سے لائکس آر دیں اور دس ہزار کے بار چلے جائیں گے تو اور اس وقت سمی کہتے ہیں شہر کے پرانے علاقے وہ اندرون شہر کہتے ہیں بلکل جی بلکل ہمارے ڈلی میں بھی اندرون شہر پرانے ڈلی ہے سمی صاحب آپ کے لاہور جیسا ہی ہے شہر بھی ہے وہی پرانی زمین وہی پرانے رنگ کی عمارت عمارتیں جو وہاں دیکھتی ہیں ویسے ہی ہمارے ڈلی کی جاوہ مسجد ہے جو آپ کی بادشاہی مسجد ہے ہمارے ساتھ بسند پوزیٹیو بھی ہیں نمسکار نیپال سے سننے ہیں اور ہمارے ساتھ درگا شنکر جی ہیں اور ہمارے ساتھ عمر سولنکی ہیں اور عمر سولنکی بھائی آپ کا بہت ویلکم ہے عمر سولنکی بھائی ہو سکتا ہے مس کر دیا ہو آپ تو ہمارے پیارے بھائی ہیں آپ کو کیسے مس کریں گے عمر بھائی سامرت شریبانسی جی ہیں جہ بیم نمو بودھائے کہتے ہیں بلکل جی جہ بیم میرا ممبرشپ کہاں گیا اور مصر ویدھائک جی آپ کا رنگ بلکل یہ تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کا ممبرشپ کہاں گیا کہیں آپ پور ویدھائک تو نہیں ہو گئے ہیں گنیش دولی جی ہیں کہہ رہے ہیں شاروخ خان ہارے گا راجو پٹیر جی شکریہ راجو بھائی آپ کا تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے اور بلکل جی دلی والوں سے خصوصی محبت ہے آپ کو سمجھ صاحب نمو راب بھاٹی جی ہیں یہ عمر پورا والے ہمارے امو جا سیمنٹ فیکٹری تحصیل جیتاران جیتاران زلا بیعور راجستان سے بلون کرتے ہیں نمو راب بھائی ہمارے پرانے سننے والے ہیں اگلیش پرجاپدی جی ہیں اجوال دے جی ہیں آپ سبھی زادیوں کا بہت ویلکم اس وقت اس مقابلے میں دوسری ایننگ کا آغاز ہونے کو ہے اور آپ کو بتا دیں کہ چنیز اوبر گنگز کے بلے باز اب ایننگ کی شروعات کرنے کے لیے اور کھولکتا نائٹ رائیڈرز کے کھلاری فیل میں فیلنگ کرنے کے لیے اپنی جگہیں لینے کے لیے میدان کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں ہمارے ساتھ روبین گوسوامی گوسوامی جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں پسند کیا ہے آپ کا دل سے آبھار ہے یہ آپ کہتے نا کی کانوں کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے کانوں کو ہماری آواز اچھی لگ رہی ہے مکیش تھاکر جی ہیں گجراز سے عبدالعزیز نوری ہیں نیپال سے عبدالعزیز نوری جی آپ کا بھی ویلکم ہے اور دیویندر سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہیں مکیش تھاکر جی ہیں گجراز والے روحیت کمار جی ہیں محمد فلق ہیں ہمارے ساتھ رحمان مت توڑی جی ہیں کئی دنوں سے کومنٹ لکھ رحمان کیا آپ کا ٹپڑی پہنچتی ہے نہیں میں کرلا کے کاسر گوٹ سے لکھ رحمان آپ کا بہت ویلکم ہے اور آپ کا گومنٹ شاید ہم نے مس کیا ہو لیکن جیسے ہی نظروں پر آیا ہم نے اسے شامل کر دیا پنکج کرنوجیہ بھی آپ کا بھی بہت ویلکم ہے دونوں اوپنر بلے باز میدان پر آ چکے ہیں اور ایسے میں بلے بازی آپ شروع ہونے کو ہے اس مقابلے کی دوسری جو پاری ہے وہ شروع ہونے کو ہے آپ اس وقت اکبال سپورٹ پر ہمیں سن رہے ہیں بلے بازی کے شروعات اب ہونے کو ہے چننی سوپر کنگز کی آپ تمام سننے والوں کا ایک بار پھر سے ہار دیکھ بھی رن دن سواغت ویلکم وڑکم خوش آمدید دنیا ہمیں آپ جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں سلام اور ابھی وادن سویکار کریں اگبال سپورٹ کا دوستوں اگبال سپورٹ پر اس وقت آئی پی ایل دوہزار چوبیس کے بائیس میں مقابلے کی کومنٹری آپ سننے کو پا رہے ہیں اور اس مقابلے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے صرف اور صرف 137 بنائے ہیں اور چننئی سوبر کنگز کو 138 سنوں کا چیلنج پیش کیا ہے جس کے لیے چننئی کے دونوں اوپنرز میدان پر آ چکے ہیں رچن رویندر روتراج گائے قوارڈ کی جوڑی میدان پر رچن رویندر سٹائک لیتے ہوئے اور میچل سٹائک کے ہاتھ پہ گیند ہے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز میچل سٹائک نے پچھلے مقابلے میں کچھ سفلتا کا سوات چکھا تھا پہلا بول لے چلیں بائیں ہاتھ کے بلے باز نیوزلنڈ کے بلے باز ہیں اور آسٹریلیا کے گیند باز دنیا کی سب سے بڑی لیگ پہلا بول لے چلتے ہوئے میچل سٹائک بڑی گیند اور اس گیند پر بلہ لگانے کی کوشش کی تھی بلے باز نے کورز میں گیند گئی میس فیلڈنگ اور جہاں کوئی رن نہیں ایک رن دوڑ کر پہلا رن پورا کر لیا بلے باز رچ رو رو آف ٹرم کے بار جاتی بھی گیند کو کورز میں کھیل نا چاہا تھا اور ایسے میں گیند کو جب تک فیڈر فیل کرتے ایک رن لینے کا موقع بلے باز ور کے پاس اور سنگل کی مدد سے سکور ور تا ہوا ایک بینہ گسی وکیٹ کے نقصان چند نائی سوپر کنگز جسے ایک سو انتیس سنو کا لقش حاصل کرنا ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے پہلی گیند کا سامنہ کر چکے دوسری گیند کا سامنہ کرنے کے لئے روتراج گائے قوارڈ ٹیم کے کپتان ہیں اچھی شروعات نہیں دے پائیں ہیں سامنے بچل بلے بازی کرنے کے لئے آپ سبی سننے والوں کا ایک بار پھر سے خیر مقدم سواغت ویلکم بہترین مقابلہ آگلی گیند اور اس گیند کو پلیس کر دیا روتراج نے گیند گیپ میں جاتی ہوئی پہلا رن تیزی سے دوسرے گلے پلڑ گئے دیپ سکارلک باؤنڈری آپ کو بتا دیں کہ ایک سوان تیس سنوں کا ٹارگٹ ہے ہدف ہے لکش ہے اگلا بال لے چلے بڑیا گیند اس بار دائے ہاتھ کے بلے باز کے لئے مچل سٹارک نے وکٹو میں گیند دے ماری تھی جسے آن سائیڈ میں کھلنے کرائے ہیں اس سیزن لگتار بائیں ہاتھ کے گیند بازوں کا شکار ہوتے رہے ایک بار پھر سے بائیں ہاتھ کا گیند باز ان کے سامنے ایک بار پھر سے میچل سٹارک گیند بازی کرنے لئے اپنے بالنگ کے نشان پر چننہی کا میدان خچا خچ بھرا ہوا اوور گیند کو بلنا لگا کر وکتو میں جانے سے روک نبی میل کی رفتار میچل سٹارک دنیا کے سب سے بہترین وائٹ بول بولر مانے جاتے ہیں میچل سٹارک سب سے مہنگے آئی پیل کے خلاری ہیں میچل سٹارک پہلے دو مقابلوں میں سورن دینے کے باد تیسرے مقابلے میں بڑی گین بازی سے واپسی کر رہے میچل سٹارک اس وقت اوور کی پانچویں گین کے ساتھ اپنے بولنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے چلے اور اس بار گیک وائٹ کے لیے ایک بار پھر سے ہندہ ڈیلیوری سیم پر ٹپا کھاتی ہوئی اگین ٹپا کھا کر اندر آتی ہوئی وکٹو میں اور اس گین کو سیدھ ابلہ لگا کر وکٹو میں پیٹ پر جانے سے روک لیا بلے باز سی ایس کے تین بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے تھرڈ من باؤنڈری بہت چھوٹا سا ٹارگٹ ہے جسے ڈیفینڈ کرنا ہے کولکتا نائف رائیڈرز کو 138 رن بنانے سی ایس کے کو اگلا بال وائیڈ بال تشا سے بھٹک گئے اس بار اپنی گتیق سے لیکس ٹپ کے باہر چلے گئے اور ایکس ٹرہ رن ملتا ہوا چین نائی سوپر گنڈ کو کولکتا نائف رائیڈرز نے رن کم بنائے ہیں لیکن کے کے پاس گین بازی میں اتنا وائری ایشن ہے اتنی ویویر دیتا ہے گین بازی میں اور اتنی انفرادی ٹیلنٹ کے مالک گین باز ہیں کہ اس مقابلے میں سی ایس کے کے لیے بہت گین کے ساتھ سامنے ولواز رتو راج گائی وارڈ اور ایک اور امپائر گین آف ٹرم کے باہر کوڑ بنا کر واسی مکرم کے امداز میں سوئنگ ہو کر باہر کی طرف نکل گئی وکیٹ کیپر کے دستانے میں ایک مرتبہ گائی وارڈ نے امپائر کو دیکھا کی کیا یہ گین وائی باہر ہوگی لیکن امپائر کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں اور گین وکیٹ کیپر کے دستانے میں جا سمائی اور ایسے میں پہلے اوور کے مکمل ہونے پر چار بینا کسی وکیٹ کے نقصان چنہی سوپر کنگز ایک اوور چار رن اچھے شروعات کولکتا نائٹ رائیڈرز کے گین بازوں نے کی ہے چنہی سوپر کنگز کو تیز ورن بن برانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس پیچ پر کہتے ہیں نا کہ حرکت میں برکت والی بات یہ پیچ اگر آپ بگن کر کے کھلتے رہے تو ہمارچل سے تعلق رکھتے ہیں لمبے کک کے چوڑے کندے اچھی رفتار کے ساتھ گین کو موف کر آتے ہیں ہوا میں بل کھا جاتی گین لہرہ جاتی گین اور وکٹے دل جاتی گین رچن رویندرہ بھائیں ہاتھ کے بلے باز ٹرائک پر ویب آور روڑا پہلی مرتبہ آور کی پہلی گین کے ساتھ اور رچن رویندرہ نے اس گین کو پلیس کر دیا گیپ میں ایک رن لینے کا موقع ویب آور کی اگین آخر 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 کی لائن میں پٹکی ہوئی گیم تھی اور اسے آن سائن میں خیلا ایک رن کے لیے بلے بلے باز رچن رن بنا کر مقابلہ جیت ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں امری سنگھ گانڈوی بابولال دانیال سابر نیمارام بھاٹی حارون خان وینو تھاپن سہروز آدل اتم دیبنات سبھی ساتھیوں کا سواگت ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اوور روڑا کے ہاتھ پہ گیند ہے اور گیند کو پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب اوز پڑ رہی ہے اور ایسے میں گیند بازی کرنا آسان کام نہیں ہے اگلا بال اس گیند کو پلیس کر دیا گیند جا رہی ہے پوائنٹ کے مگن سگن باؤنڈری کے طرف پہلا تیزی سے دوسرا بلٹ کر لیتے ہوئے روتراج کو ملے دو رن سی ایس کے سکور میں دو رنوں کا اضافہ ساتھ بینہ گیس وگٹ کے نقصان کے ایک دشملو دو اوورز کی گیند بازی کے بعد چن نئی سوپر کنگز ایک سو ایس رنوں کا پیچھا کر رہی ہے آج ہفتے کے پہلے دن ایک بڑے مقابلے کے ساتھ شروعات ہوئی ہے حالانکہ بہت رن نہیں کیے کے کے آج نے لیکن کیا اپنی گیند بازی سے کے آج سی اسکے کو بیک فٹ پر لے آئی اگلا بال لے کر اپنے بال لنگ کے نشان پر گیند باز ویرون ایران آہ بلکہ وی اے دیکھ کر مجھے ویرون ایران یاد آیتے ہیں بہترین گیند بڑی آ سونگ آف ٹرم کے باہر باہر کی طرف گیند موو کرتی ہوئی کٹ کرنا چاہتے تے گائے قوار گیند پہنچے وکیٹ کیپر کے دستان سی ایران کسی وکیٹ کے نقصان کے ایک دشوال تین نوورز کے بعد روتو راج گائے قوار سٹرائک پر چار رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے آور کی چوتھی گیند کے ساتھ ویب ہو اروڑ اپنے باہر نشان پر ایک بار پھر سے بیٹ کیا ہے بلے باز کو بہترین گیند بازی ویب ہو کی ویب ہو کی گیند بازی میں دراصل ویب ہو نظر آ رہا ہے آس ٹھم کے باہر لگاتار گیند اچھل رہی ہے اور گھوم رہی باؤنس این سوئنگ ڈیڈلی کومبو ہے what a کوکٹیل چنین سوبر کنگز کے لیے شیو شیو امدوبے جیسا گھاتک بلے باز میڈل اوورز میں دیا بلے باز کو لولی پیس آف بولنگ آف ٹھم کے باہر اس مرتبہ شاہ رائزنگ ڈیلیوری تھی اپنے آپ کو اپنی کمر کو بل دیتے ہوئے جھکاتے ہوئے لچک دکھاتے ہوئے گیند کو جانے دیا وکٹ کیپر کے دستان سی ایس کے سکور سات بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے ایک دشمال پانچ اوورز کے بعد اوور کی انتیم گیند کے ساتھ آخری گیند کے ساتھ گیند باز ویب ہوا روڑا اپنے بولنگ کے نشان پر جاتے ہوئے چنین سوپر کنگز کو بہت زبردہ سمرتن ہے اس وقت اس میدان پر آخری گیند سی اس کے خاتے میں ایک باؤنڈری پہلی باؤنڈری دو اوورز کے بعد چنین سوپر کنگز گیارہ بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے گائی کوار پہنچے آٹھ پر دو پر کھیل رہے ہیں رچ رو ویندر اور پہلی باؤنڈری چنین سوپر کنگز کے خاتے میں اب ایک سو ستائیس انوں کی ضرورت ہے ایک سو آٹ گیندوں میں دو اوورز ہوئے ہیں ویبھاؤ اروڑا کا یہ اوور سات رنوں کا تھا اچھی سونگ اچھا باؤنس دیکھنے کو ملا ان کی گیند بازی میں لیکن آخری گیند پر کلاکاری دکھا دی گائی کوار نے اور گیند کو گائی کر دیا تھرڈ بین الا کی میں سلپ کے اوپر سے بلے کے کنارے سے بلکل کھیلا چار رن مکھل فیلال میچل سٹاک اپنے کوٹے کا دوسرا ٹیم کا تیسرا اوور لیکر حاضر ہو رہے ہیں پہلا بال لیکر تیار ہے سامنا کریں گے رچن روید بائے ہاتھ کے بلے بائے ہاتھ کے گین باز پہلی گین وائٹ بول ایکسٹرا کا رن دے دیا ہے میچل سٹاک نے رچن رویدر کے لیے میچل سٹاک نے یہ گین لیکس رم کے باہر پھیک دی لورکر کے لیے گئے تھے لائن اور لمبائی دونوں مس کر گئے اور گین چلی گئی ایک چنہی کے اس میدان پر بڑی تعداد میں تماش بین درشک شائکین مقابلے کا لطف لے رہے ہیں یہ گین بڑیا گین بہترین پہلی گین بائیں ہاتھ کے ولے باز کے پاس اس گین کا کوئی خاص جواب تھا نہیں اور اس گین کو روکنے کے علاوہ رچند رویندر کے پاس کوئی موقع نہیں تھا گین پہ کوئی رن نہیں چنہی سوبر کنز بارہ بینہ کسی وکٹ کے روکسان کے دو دشمل اور ایک آور کی گین بازی کے بعد دورن بنا کر رویندر بلے بازی کر رہے ہیں رچن رویندر سچن اور راہل کے ناموں سے چھرائیا ہوا رچن راہل ری کے بار چار رن کے لیے بہترین خوبصورت دل کا شاٹ آف ٹم کی لائن میں فل پچ ڈیلیوری لفٹ کیا لونگ آن علاقے میں چار رن کے لیے رچن رویندر نے رچن رویندر کے بلے سے چوکا چنہی سولہ یورکر کے لیے گئے فل پچ کر بیٹھے چار رن کے لیے سی ایس کے سولہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے تیس اور کی گئن بازی فائن لیک باؤنڈری پر گئن کو لیفٹ کیا گئن ہوا میں ایک ٹپے کے باؤنڈری کے باؤنڈر چار رن وہی گئن وہی جگہ لیکن اس بار اس گئن کول بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے میچل سٹارک کو لگاتار دو گئدوں پر دو چوک مار دیئے ہیں بلیواز نے اور ایسے میں رچن رویدر کی بلیوازی ایک بار پھر سے شولوں کی مانند اس میدان پر چھٹکتی ہوئی گئن باز تیار میچل سٹارک اوور کی چوتھی گئن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کچھ لفظ بھی زبان سے کچھ شبد بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ بک اپ کر رہے ہیں ہمت دے رہے ہیں ہوسلا دے رہے ہیں اوور کی چوتھی گئن سے پہلے رچن رویدر دس ون بنا کر چنہ بیس اس گئن کو لے کر چلے اور اکیس چننہی کا سکور بینا کسی وکیٹ کے نقصان کے اس وقت تیسرے اوور کی گین بازی چل رہی ہے ہمارے ساتھ زی شیخ اسلم خان اربند کمار دیپتی رات ہوڑ سرندر گجر محمد یوسف وکاس یادو اتم دیونات پری ویڈیو راجو راج پوت آپ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دائیں ہاتھ کے بلے واز کے لئے تھرڈ بین باؤنری پر ہے اور لانگ آنگ باؤنری پر میچل سٹاک گیند بازی کریں سامنے گائکوارڈ گائکوارڈ نے گیند کو کھلا گین گیپ میں جا رہی لیکن دوسرے رن کی گنجائش نہیں میچل کی اگن پیٹس میں تھی آن سائیڈ میں کلائیوں کا استعمال کرتے وے کھیلا فیل رن اگن کو اٹھایا دوسرا رن لینا چاہتے تھے لیکن بہت تیز تھرو آیا ایندری رسل کا سی ایس کے بائیس بینہ کسی وکیٹ کے نقصان تیس اوور کی گنجبازی سی ایس کے کو بنانے ایک سو اٹھیس رن چین نائی سو پر کنز کو صرف بنانے ایک سو اٹھیس رن اوور کی پانچ وی گنجباز اپنی اوور کو مکمل کرنے کے لیے باولنگ کے نشان پر ہی میچل سٹارک گیار رن دیں چکے ہیں پانچ گیردوں پر سٹارک اوور کی آخری گین کے ساتھ سامنے رچن رویدر پاور پلے کی بلے بازی چل رہی ہے اور اس گیرد کو پاور لی ہٹ کر دیا گیرد باؤنڈری کے باہر چار رن میچل سٹارک کا بہت مہنگا اوور آف ٹرم کے باہر سے یہ فل کو لائک کر دیں تین آور کے باہر چھبیس ہے اس کو بینہ کی سی وکیٹ کے نقصان کے چوتھے آور کی گیرد بازی اب شروع ہونے کو ہے میچل نے دو آور میں انیس اندی گیرد بازی کرتے ہوئے میچل سٹارک نے دو آور میں انیس اندی دی ہیں اور اس وقت چننہی کے لیے آول کی کولکتا کے لیے گیرد بازی کی چوتھے آور کی شروعات ہونی ہیں اور چوتھا آور لے کر آرہے ہیں گیرد بازی میں کیا تبدیلی ہونے والی ہے گیرد باز ویب اروڑا پہلا بال لے کر چلتے ہوئے ساب نے بلے باز ریتو راج سی ایسکے کا اسکور چھبیز بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے ستائیس بلکی بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے بڑیا بلے بازی چننہی سوپر کینس کے اوپنر بلے بازوں نے کی ہے شاندار آغاز اس ایننگ میں بلے بازی کرتے ہوئے دکھایا ہے میچل ساگ کے یہ ویبھاو اروڑا کا دوسرا ٹیم کا چوتھا اوور ہے ستائیس بن چکے ہیں گیند کے ساتھ چلیں گے سامنا کریں گے رچند روویندر بائیں ہاتھ کے بلے باز آکر مکش علی کے بلے ہیں ویبھا اروڑا کی گیند کو اڑا دیا گیند ہوا میں اور آؤٹ رچند ویندر اس گیند کو کھیل بیٹھے لونگ آن کے ہاتھوں میں گودی میں کھیل بیٹھے اور ایسے میں ایک آسان ترین کیچ چننائی کی پہلی وکیٹ ستائیس ستنوں کے یوگ پر گر گئی ہے سی ایس کے ون ڈاؤن آفٹر 3.2 آورز بیز گیزوں میں ستائیس رن اور ایک وکیٹ کا نقصان چننائی سوپر کنگ کو پہلا جھٹ کا لگ گیا ہے رچند رو لونگ آن پر کیچ کر لیے گئے لونگ آن پر کھلاری نے گین کو کیچ کیا اور آڈ گین میں پندر رن بنا کر رچند رو آؤٹ ہوئے ہیں نئے وال لباز میدان کے طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں سمبھوطر ڈیرل مچل نئے وال لباز ہیں یہ چوتھا آور چل رہا ہے ویبھو کو ایک کامیابی سی ایس کے خلاف کے خیار کو بھی ایک کامیابی مل چکی ہے بنانے ہے ایک سو ارتیس رن چنہی سوپر کنگز کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے خلال گین باز تیار سامنے ڈیرل مچل بلے بازی کرنے کے لیے ڈیرل مچل تیار مچل شونے پر دیرل مچل کو بڑی رقم دے کر سی ایس کے نے خرید آئی سیزن لیکن اس رقم کی بھرپائی کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں ڈیرل مچل ڈیرل مچل کے اوپر یہ کرز ہے مکروز نظر آتے ہیں اور بڑے بڑے کہتے ہیں کہ کرز اپنے کاندھوں پر نہیں رکھنے چاہیے اسے اتار دینا چاہیے ڈیرل مچل کے پاس موقع ہے آج سکور بھی بہت بڑا نہیں ایک بڑی پاری کھیل سٹرائک پر مچل دائیں ہاتھ کے نیوز لینڈ کے بلیواز ہیں خطرناک بلیواز اس گین کا سامنا کریں گے ویبہو کی اس گین کو کھیل دیا پلیس کیا گیپ میں ایک رن کے لیے اور اسی کے ساتھ اپنی ایننگ شروعات کر دی ہے ڈیرل نے اسکور ہو گیا 28 ایک وکیٹ کے رکسان پر فیلحال اوور نمبر چوتھے کی گین بازی چل رہی ہے مچل ایک پر گائی کوار دس رن بنا کر بلیوازی کرتے ہوئے ویبہو اور اروڑا کا یہ دوسرا آور ہے نور اندے کر ایک سبلت دا انہوں بلیواز پر اگلا بڑیا گین پیٹس میں آتی بھی گین آن سائن میں فلک کرنا چاہتے تھے شورٹ فائن کے فیلڈ رن نے گین کو روکا اور ایسے میں کوئی رن نہیں ملے گا میچل سٹارک نے شاندار فیلڈ نگ کا مظاہرہ کیا سی ایس کے ابھی بھی اونتیس ایک وکیٹ کے نقصان پر میچل ایک رن بنا کر گائی کوائٹ گیر رن بنا کر بلیوازی کر رہے ہیں یہ چوتھے اوور کی گین بازی چل رہی ہے گین باز ویب ہو اروڑا اوور کی انتیب گین کے ساتھ والنگ کے نشان پر جاتے ہوئے ویب پر امپائر نے وائٹ قرار نہیں دیا اس کو ایل امپائر کی طرف دیکھ رہے تھے ڈیرل مسکرہ رہے تھے ڈیرل لیکن شاید روتو راج نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے چار اوورز کے باز سی ایس کے انتیس ایک وکیٹ کے نقصان پر ڈیرل کیا ہے کھلاڑیوں بہت ہی امدہ پلے بازی کا پردرشن کیا ہے ابھی تک حالانکہ تھوڑا دھیمہ پڑ گیا ہے رنوں کی رفتار کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے اوور میں چار رن آئے اور جس کی وجہ سے تھوڑی دھیمی ہو گئی ہے رنوں کی گتی پانچویں اوور کے شروعات ہونے کو ہے اور انکول روئے لیفٹ آم سپنر تیز تیز گیندے پھیکتے ہیں انکول روئے ان کے سامنے روتراج گائے پانچویں ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی ہم چرچہ کر رہے تھے کہ بھارتی یہ ٹیم بھارتی کھلاری جو کپتان ہی عمومن شاید گل کو چھوڑ کر سبھی بھلے باز نظر آتے پہلی گیند اور گیند کو بجائے باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے انکول روئے کی آفٹم کے باہر اس گیند کو بہترین ڈرائیو کیا انکول کی اس گیند پر ایک کول ڈرائیو اور گیند جاتی ہوئی کور باؤنڈری کے اور کی دوسری گیند کے ساتھ گیند باز تیار انکول روئے سابنے روتراج گائے دائیں ہاتھ کے بلے باز سی ایس کے تین تین سے ایک وکیٹ کے نقصان پر دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہے جن کو آج امپیکٹ پیئر کی بھومی کامیٹ ٹیم میں شامل کیا گیا روئے سٹرائک پر بلے باز کے لیے چلے اس مرتبہ اچھی گیند اور انکول روئے کی گیند کو ڈیفرنٹ کیا بلے باز روتراج گائے بیک فٹ پر رن بنانے کوئی موقع پانچ ماں آور اس وقت پگتی پر ہے سی ایس کے کو ایک سو پانچ رن اور بنانے بازی چل رہی ہے چندہی کا بیدان ہے چندہی نے ایک سو اگلی گیند کے ساتھ اور اس مرتبہ اس گیند پر اپیل لیکن امپار نے کہا نوٹ آؤٹ انکول روئ کی اپیٹ میں آگر ڈگر آئی ہے ایسے میں اس اپیل میں زیادہ دم نہیں تھا زیادہ جان نہیں تھی اور اس اپیل کو وہیں گلہ گھٹ نہ پڑ اپنا پانچ وے اور کی گیند باز ہی چل رہی ہے اور اس وقت امپار کو لے کر اوہ ریویو لے لیا ہے ایئر نے ریویو لے لیا گیند باز اور وکیٹ کی پر اتنا اتصائیت تھے نہیں لیکن ایئر اتصائیت تھے اور انہوں ریویو کا اشارہ کر دیا تیسرے امپار کو اشارہ کر اب تیسرے امپار کا کیا فیصلہ ہوگا پہلا ویجویل جیسے ہی آئے گا ہم آپ کو بتائیں گی یہ پھاچوا آور چل رہا ہے سی ایس کے سکورت تیس ایک وکیٹ کے نقصان پہلا ویجویل دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ گیند نے بھلے کا کنارہ لیا موٹا کنارہ لیا اور گیند بھلے کا کنارہ لے نوٹ آؤٹ کا فیصلہ پہلی نظر میں آگیا ہے ریویو اپنا ضائعہ کیا ہے اور شاید یہ ہی وجہ تھی کہ گیند بہت زیادہ انٹریسٹ تھے سی ایسکے کے بھی قدم اب خونک رکھے جا رہے ہیں اس گیند کو بہتر ان طریقے سے گیل دیا گروت راج گائے کوارٹ نے بھاک فٹ پر جا کر گین جائے گی بھاون بھاہر چار رنوں کے لیے پیچھے اٹھے جگہ بنائی اور بھاک پوائنٹ پر کھڑے ایندری رسل کی بگل سے گین کو نکالا رسل کی بگل سے گین دوری چار رنوں کے لیے سی ایسکے کا اسکور سینٹیز ایک وگٹ کے نقصان پر چار دشمال چار آور کی گین بازی کے بعد بڑی آول بازی اس آور میں دیکھنے کو ملی ہے سی ایسکے کے کپتان کے دوارہ امدہ بازی کا پردرشن کر رہے ہیں اور ایسے میں ایک بار پھر سے گین باز تیار ہوتے آور کی پانچ بھی گین آنکول کا یہ آور بلکل بھی آنکول نہیں بلکی پرتی کول ہو گیا ہے پانچ بھی گین گائی کوارٹ کے لیے اور گائی کوارٹ نے حملہ بول دیا گین باؤنڈری آئی ہے اور اس آور سے کہ شروع ہوتے ہی میں نے یہ بات کہی دی بھارتی ہے جو کپتان کھلاڑی ہیں وہ بڑے دھیمے ہیں اور رتراج کے دل کو یہ بات لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تیز بلے بازی کر کے دکھاتے ہیں پانچ میں آگری گین کے ساتھ انکول روئے بارہ رن اس اوورز آج ساکیب حسین کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا تیز گین باز ساکیب حسین جو کی بیہار سے آتے ہیں آف ٹیم کے بار گین کو گر کیا پوائنٹ پر فیل کیا گیا کوئی رن نہیں پانچ اوورز سیسٹرز اندیویوں انسجنوں بھائیں اور بہنوں آپ کا بہت ویلکم ہے اس وقت ہمارے ساتھ ساجد خان ہے سراج الحق ہے کہتے ہیں کہ سراج کہتے ہیں کہ جلدی بکٹے چاہیے دیپتی رات ہوڑ کو چوکے چاہیے چھکے چاہیے امتیاد انساری بھی ہیں آدیت مکرجی بھی ہمارے ساتھ پاری ویڈیو بھی ہیں آدیت مکرجی کی مونا چھن اگ بھائل سوچیں گے کہ میں نے کیا سکھا دیا اس کو تھوڑی بینگولی بولنا کیا سکھا دی یہ تو بینگولی ہی لگاتار بول رہا ہے بندہ اکتالی سیک ویگٹ کے نقصان پر ارے گروہ جی کوئی بات نہیں آپ سے لیے دراصل وی ارورا لکھا ہو ہے نا تو ویبھاو کے بعد ارورا جو ہے ارورن جیسا دیکھتا بھی ہے حالانکہ مارون ارورن کہیں گے یار میں ڈیرھ سو کے قریب گیندازی کرتا ہوں ارورا صاحب کہا اتنی تیز گیندی کرتے ہیں ارورا صاحب بھی 140 کو گائیکوارڈ نے گائیکوارڈ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے کریس کے کونے سے پیٹس میں آتی ہوئی آرام سے کھیلا اس گیند کو آن سائن میں ایک رنگ کے لیے پاور پلے کان ٹیم کھلا بہت آن سائن 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 ملتا ہوا اڑا کر مارنے کی کوشش اور دراصل ڈروپ ہو گیا ہے کیج ڈروپ ہوا ہے رومان دیپ نے میٹ وکیٹ پر کیج چھوڑا ہے ویل 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 رومان دیپ نے کیج چھوڑ دیا ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ لیکن ایک بار مل گئی ہے گین باز ویب کی اس گین کو آن سائن میں کھیلا تھا اور میٹ وکیٹ کے فیل نے دور لگا کر جمپ لگا کر گین کو کیج کرنا چاہا مشکل کیج اور ایسے میں ڈروپ ہوا اگلا بال ویب ہو کا اس بار گائی کو چار رنوں کے لیے بڑیا پلیسمنٹ آف ٹم کے باہر ٹچ پلیئر وٹ ٹچ پوائنٹ اور کور پوائنٹ کے بیچ تے گین کو نکال دیا چار رنوں کے لیے بریلینٹ بیٹنگ پچھلے چار چوکے روتراج گائی قوارد ڈیر اوورز کی گین بازی میں مار چکے بہترین بلے بازی روتراج گائی قوارد without using any power using only brain and the artistic wrist he possesses جو کلائیاں جادوگر کلائیاں ہیں ان سے چمتکاری شورٹ کھلتے ہوئے اوور کی پانچوی گین کے ساتھ ویب ہو اس گین کو لے کر چلے اور اس باہر پھر روتراج نے اس گین کو پورا کرمارا اپر کٹ کے انداز میں اور گین باونڈری کے باہر چار رن سی ایس کے پچاس رن پورے ہوتے ہوئے باون پر ایک پانچ دش ملو پانچ آور اس کے تھوڑا بہتر ہوتا نظر آرہا ہے اور کی آخری گین کے ساتھ باہر اور گیارہ رن دے چکے ہیں اور اور صاحب اور کی آخری گین سامنے روتراج گائے وار بڑیا گین اس بعد رفتار میں تبدیلی باؤنسر اور اس گین کو جانے دیا وکٹ کیپر کے دستانے میں بلے باز روتراج گائے وار چھے اوور کے بعد سکور باون ایک وگٹ کے نقصان پر ٹیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بلے بازی کرتی ہوئی یقینا پانچ اوور کے بعد بلکہ چھے اوور کے بعد باون اچھے شروعات ہے اور جبکہ ایک سو اٹیس رن آپ کو بنانے ہیں یہ کوئی بڑی سمسیہ نہیں اچھے رن جوڑ لیے ہیں آٹ دشمل چھے رن پر اوور کے حساب سے تانیا بیغم کیرے بارہ اوور میں میچ ختم ہوگا سیف الدین جیواجی مارمی پراشر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ایسے میں ہمارے ساتھ تمام ساتھ ہی اس مقابلے میں جڑے ہوئے ہیں اور یقین ان آپ سبھی کا ساتھ ملا ہوا ابرار بھی ہیں ہرش گپتہ ہیں محمد یاکوب ہیں روچی تھاکور بھی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کریں مارمی جی راجندر کمار پارٹی دار بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی ساتھ یوں ساتھ کی شروعات ہو رہی ہے پہلا بول لے کر چلے گین باز اور اس گین کو آن سائن میں کرنے کی کوشش اپیل ہوئی ہے اس اپیل پر امپائر نے اشارہ نہیں کیا ایک رن بھاگ گربور کیا ڈیرل میچل کو ملا سنگل اور ایس 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 سکور بڑھتا سامنے ہے رتراج گائے خواڈ چونکوں میں بات کر رہے ہیں رتراج گائے خواڈ باؤنڈریز این باؤنڈریز ون این آفٹر ایس اوور کے اگلی گین بڑھیا گین تھی نرائن کی اگین ٹپا کھانے کے بار ٹرن لے کر باہر کی درم نکلی اور اس گین کو بلے باز نے کورز میں کھیل نا چاہا گیپ نہیں نکلا کوئی رن نہیں نکلا سی ایس کے ترپن ایک وکیٹ کے نقصان پر آج کے بلے بازوں کی بات کریں ایئر اور رتراج گائے خواڈ کی بلے بازی کا موازنہ ہونا بنتا ہے اور گائے خواڈ نے بڑھیا بلے بازی کی سے درمیان سنگل لیا گائے کوئڈ نے سنیل نرائن کی اگن آسٹم کی لائن میں تھی بڑے ہلکے ہاتھوں سے نرم نازک کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے گیت کو وہی سامنے کی پچھ پر تہلا دیا اور ایسے میں دور پڑے ایک رن کیلئے سی ایس پلیس کر دیا فائن لیک کی طرف گلانس کی پہلا رن اور دوسرا رن بھی بھاگ کر پورا کر لیں گے ویوہو اروڑا ویوہو اروڑا گیت کو تھروں کرتے ہوئے دو رن آتے ہوئے چننہی کا چھپن ایک وکیٹ کے نقصان پر مرینا بیچ ترہ ترہ کے کی گیند باز تیار ہوتے ہوئے سنیل نرائن سامنا کر نکل تیار ڈیرل میچل گیند کو لانچ کر دیا گیند ہوا میں ڈیرل میچل نے گیند کو کھیلا اور گیند باؤنڈ کے بار چھے رن قدموں کا استعمال ڈاؤن ٹاؤن بھیجا اور گیند گئی ہے مرینا بیچ میں چھپاک چھپاک کرنے چننہی کا اسکور باسٹ ایک وکیٹ کے نقصان پر ساتھ ویں اور کی گیند بازی اس وقت چل رہی ہے اور پانچ ویں گیند کو چھکے شکل دے دی ہے ڈیرل میچل نے باسٹ ایک وکیٹ کے نقصان پر ساتھ ویں اور باہر چار رن پوائنٹ باؤنڈری پر لونگ آن باؤنڈری پر لونگ آف باؤنڈری پر اور گیند گئی ہے تھرڈ منٹ باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے مہنگا آور چودہ رنوں کا ساتھ آور کے بعد سی ایس کے چھی آسٹھ ایک وکیٹ کے نقصان پر میچل ایک وکیٹ گواہی ضرور ہے لیکن بلے بازی نے بلکل بھی چینے سوپر کنگز ساتھ نہیں چھوڑا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آئی پی خانے کہتے ہیں اکبال سر سی اسکی کی طرف سے ڈکانو بھائے یہ نام میں سمجھ نہیں پایا ہوں سی فدین جی ہمارے ساتھ سنیل راجپون جی ہیں سنیل بھائی آپ کا بہت سواگت ہے مہاویر سنگ چرن بھی ہیں ہمارے ساتھ راج اندر کمار پاڑی دار بھی ہیں آپ سب ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سب سب سکرائب کریں لائک لائے جی دیکھتے ہیں چھپاک چھپاک جی تیگ نہیں اگلا بال ایک بار پھر سے خالی گئے کوئی رن نہیں ملے گا اس گین پر روطراج گیا ایک وارڈ اس وقت بلے بازی کر رہے ہیں سٹائک پر رہے ہیں اور تیسا بال لے کر چلیں گے ورن چکر ورطی تینتیس رن بنا کر گیا بلکہ چوتھی گین کے ساتھ ورن چکر ورن چکر ورن چکر ورن چکر ورن ورن چکر بھی ہے اگر کی چوتھی گین ایک بار پھر سے خالی گین کوئی رن نہیں آئے گا روطراج گائے قوار کو بسا کر رکھ دیا بانت کر رکھ دیا ہے اس بار تیز رفتار کی پٹکی ہوئی گین تھی پل کے لیے گہ تھے اور گین بلے پر آئی نہیں کمر پہ ٹکر آئی ہے رفتار گین کی ایک سو آٹھ کلومیٹر ایک سو آٹھ کی رفتار سے امینی میڈیم پیسر ڈیلیوری فرم چکر ورٹی سامنے گائے قوار گائے آزل کی ایک رن آزل کی سکور پہنچا سرن سرن ایک وگٹ کے نقصان پر چھوڑ بدلا سٹرائک بدلی آن سائیڈ میں کھیل کر اس گین کو جو کی پیٹس میں آرہی تھی آئی نوگے دو میں سولر رن بنا کر کھیل رہے ہیں جتنے کے لیے ایک 70 رنوں کی ضرورت ہے کا سامنا کریں گے ڈیرل مچل سولر رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے بڑھی گین اور اس گین کو مچل نے سیدھے بلے سے ایک بار پھر سے ڈیفرنڈ کیا ورون کی اگ آف ٹم کے باہر سے آرہی تھی اور ایسے میں کوئی رن نہیں ایک رن ہی سوور سے دیا ورون چکرو ورون چکرو ورطی کی گین بازی نے دونوں بلے بازوں کو بلکل فسا کر رکھ دیا اور آٹھ آور کے باد سی ایک مکیٹ کے نقصان پر رن کی گتی آٹ دشمال تین آٹ رن پر آور ہے ریکوائیڈ ریٹ پانچ دشمال نو آٹ رن پر آور کی شیو سندر کشوہ آن مانگل پاٹل جی امتیاز انساری وشال شرمہ جی کومل شہراوت جی آپ سبھی ساتھیوں کا بہت ویلکم ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہے لائک کی گنتی بہت کم ہے صرف بارہ سو لائک اس سٹریم پر نظر آرہ تو آپ لائک کرتے رہے اور اسے کم سے کم پانچ ہزار کے پار پہنچ آنے کیونکہ اٹھارہ سے بیس ہزار ساتھی ہمارے ساتھ اس سٹریم پر جڑے ہوئے نوے آور کی شروعات ہوگی سنین لارائن گین بازی کرنے کے لئے تیار پہلا بال لے چلے اور اس گین کو کھیل دیا ایک رن کے لئے بلے باز روت راج گائے کوارڈ نے پہنسٹ پر پہنچے گائے کوارڈ آنسٹ ہوا چننہی سوبر کینگز کا اسکور آسٹم کی لائن میں اس گین کو میڈ وکیٹ کی طرف کھیلا تھا بلے باز نے نوہ آور پرار رم ہوا ہے اور نرائن سنیل نرائن بیٹنگ میں بھی آج چھمک نہیں رہی سنیل نرائن کی نرائن کے سامنے ہیں ڈیرل مچل ان کی بلے بازی میں جارہ نظر آ رہا ہے اور اس گین کو اڑھا کر ماننے کی کوشش فیلڈر سے مس ہوئی ہے دوسرا رن بھاگ کر پورا کر لیا میڈ وکیٹ کے علاقے میں دو رن بھاگ کر پورے کر لیا بلے بازوں نے بڑھ یا رن بیٹوین دو وکیٹ چننہی کا اسکور ہو گیا 68 سے بڑھ ستر ایک وکیٹ کے نقصان پر جیتنے کے لیے اب 60 چاہیے 68 تھے تو 70 چاہیے تھے 70 بنے تو 68 چاہیے اور چننہی نے نوے اوور میں 70 بنانی ہے اگلی گینڈ کو ایک سنگل کے لیے کھیل دیا ہے ڈیرل مچل نے اگل سٹرائک دے دی گائی اکتر ایک وکیٹ کے نقصان آفٹم کی لائن میں گین پر ایک وکیٹ کے نقصان پر آر دی سنو تین اوور کے بعد اوور کی چوتھی گین کے ساتھ نارائن سامنا کرتے ہوئے روتراج گائی کوئیٹ 35 بناء کر بلے بازی کر رہے ہیں روتراج گائی کوئیٹ نارائن کا یہ دوسرا اوور کی چوتھی گین کے ساتھ گائی کوئیٹ کے لیے چلے اور اس بار گائی کوئیٹ نے اس گین کوئیٹ گائی گائی جا رہی ہے سنگل ملے گا گائی کوئیٹ کو پیچھے سے لاکر گین کو چھپا کر پھیکا تھا سونی نارائن نے یہ وہی گین ہے جس پر چرچہ ہوئی تھی ان کے ایکشن کو لے سوال اٹھ بہتر ایک وکیٹ کے نقصان پر آٹھ دشمہ چار اوور اس کے بعد چھیا سٹھ رنوں کی ضرورت ہے اوور کی پانچ بھی گین چلے اور ایک اور سنگل ایک اور سنگل ڈیرل مچل نے اس گین کو اتن منان سے بیک یہ نمہ اوور چل رہا ہے اور چننہی کو بنانے ہے ٹوٹل ایک سو انتیس رن کی کی آر نے ماتر ایک سو سنتیس رن بنائے ہیں اور کی کی آر پر بھاری بھی رہی چننہی سوپر کنگز ان کا ریکارڈ اس میدان پر اوور آل ریکارڈ بھی بہت بڑھ آرہا ہے بیس مرتبہ جیتے ہیں اور اٹھار بارے مرتبہ جیتی ہے چننہی سوپر کنگز کے خلاف ٹیم کے خیار سامنا کریں گے بلے باز رتر راج گائی کو کھیل دیا ایک بار پھر سے ایک خیرن سے تسلی کرنی پڑی اوور سما ہوتا ہوا اور نو اوور کے ہمارے ساتھ اسلام کرشا واجد ہمارے ساتھ سمیر اوبزرور سخدیر جی محمد کرن جی سمیر سمیر جی امن سپیشل بھی ہمارے ساتھ وشال بھی ہیں محمد قرآن اسکے جی ہیں منو جی ہیں ہرش گیم جی ہیں سرج اڈیج اور کیل پانڈیا کو ورل کپ میں نہیں بولتے ہاں ہرش گیم یہ تف پروزیشن ہے پانڈیا تو دیکھئے جائیں گے پانڈیا ایک آل راؤنڈر ہیں اور وہ جائیں گے اور یہ بھی جان لیجئے کہ رویندر جڈیجا بھی جائیں گے حالانکہ ان کو نہیں جانا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ جڈیجا کو نہیں جانا چاہیے کسے نوجوان کو موقع دینا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ مینجمنٹ ان کے ساتھ ٹک کرے گا اور راؤنڈر والی کیپیویلٹی بھی بڑی آف ہیلڈر ہیں اور ٹائٹ اوورز بھی نکال لیتے ہیں وکاس یادو بھی ہیں کیرینس لائیو ویڈیو چھوڑ کر کومنٹ سن رہے ہیں بہت شکریہ جی اکسہ یوٹیوبر ہائی اکسہ کیا حال اور وکاس بھائی آپ کے پریم کے لیے بہت شکریہ مننو کہتے ہیں اتنا تیز بیل آئیکن دبائے کی یوٹیوب اکاؤنٹ پر فالو لائک بڑ کی بار آجائے بلکل جی جنار دنشندے بھی ہمارے ساتھ محمد رفید بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آمیر ملہ بھی ہیں گارو رائے بھی ہیں آپ سبھی ساتھی ایک بار پھر سے اس مقابلے میں حاضر ہوئے ہیں سواغت ہے آپ کا اور جن ساتھی انہیں ویڈیو کو لائک کرنے اور جن انہیں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کرنے اس مقابلے میں آپ کو لگتا کوئی ڈراما ہونے کو ہے کیا کوئی ڈراما پنپ پائے گا اس مقابلے میں کیا کچھ الگ ہو پائے گا چن نئی سوپر کنگز کے لیے ایک وہ وقت آئے گا جب لگے گا کہ ککی آر بھی اس مقابلے میں برابری کا شریک ہے برابری کا حصہ دار ہے حق دار ہے حالانکہ اگر ووٹ دیکھیں ایک 50,000 ووٹ پر چکے ہیں ابھی تک اور 50,000 وٹ میں آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی ساتھ پرسن لوگوں نے CSK کو ووٹ دیا ہے یعنی کہ 30,000 لوگوں نے اور 20,000 لوگوں نے KKR کو ووٹ دیا ووٹ تو اچھی ہوئی یہ دونوں کے شروعات ہو رہی ہے اور اس وقت بریک کے بعد دس میں آور کی گین بازی کے ساتھ گین باز تیار ہو رہے ہیں 66 گیتوں میں 64 چاہیے اور گین باز ایک مرتبہ پھر گین بازی کے لیے تیار ہوتے ہوئے ورن چکر ورطی دس آور پہلی گین کے ساتھ آف ساتھ 75 for the loss of one وکیٹ چنی سپر کنگ ساتھ 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 برطا ہوا 66 ایک وکیٹ کے نقصان دس ماں آور چل رہا ہے ایک لمبے وقت سے ہم سنگل اور ڈبل دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں کیا اس مقابلے میں کچھ بڑی باؤنڈریز آئیں گے تیسہ وال لے کر ورن چکر ورطی گین بازی کے لئے تیار ہوتے ہوئے سامنے کریں گے روتراج گائے وارڈ 38 ون بنا کر 34 گین میں بلے بازی کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ایپیل بھارتی بھاوی دو رن پورے کر لیے ہیں برت ہوا اس کو 78 ایک وکیٹ کے نقصان پر دس میں اور کی گین بازی چل رہی ہے اور تمام ساتھی ہمیں اس وقت جڑے ہوئے سن رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہماری پہلی سٹریم پر 22000 ساتھی ہیں اور 9600 لائک ہیں آپ ہمارے ساتھ 22000 ساتھی جڑے ہوئے اس درمیان اگلا بال اس گیت کو گیلا آن سائن میں پہلا رن تیزی سے دوسرے کے لئے پلڑ گئے بلے باز اور دو رن پورے کرتے ہوئے بلے باز بڑی آرن رن آتے ہوئے سی اس کے کا اس کو ہو گیا ہے اس س ایک وگیٹ کے نوکسان پر چند سوپر کنگز اس س ایک وگیٹ کے نوکسان پر ڈیرل میچل ایک کیس پر چالیس پر گائے بلے بازی کر رہے ہیں چالیس سوٹ بنا کر چھتیز گیت تین چار چوکے مار پاری پر باؤنڈری پر ڈیپ سکوی لگ آن آن آف اور میڈ وگیٹ باؤنڈری پر لگایا گیا ہے اس آور کی پانچ وی گین کے ساتھ گین باز تیار چلے ورن چکر ورثیز گین کو ایک رن کے لیے کورز میں خیلا بل لباز نے سنگل کے ساتھ سکور ٹرن لبازی کرتے ہوئے اس رن چیز کو انجام دیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ستہ ون نو کی ضرورت ہے ساڑ گین دو میں ایسے میں اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بہت پریشرم بہت محنت جفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور لائک کی تعداد نو ہزار سات سو ہو گئی ہے بس ہمیں سوا دو سو لائک سو چاہیے دس ہزار لائک کے پار چلے جائیں گے اور بائیس ہزار ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو فاس بولر ہوتے تھے کافی تیز گین بازی کرتے تھے آلانکہ ابھی بھی ان کے پاس کچھ گین ہیں جو 140 کے آس پاس گھوم جاتی ہیں گتی ان کے پاس ضرور موجود ہے اور ایسے میں اس گتی کا فائدہ وہ کس طرح کریں گے پہلا بول لے چلتے ہوئے اچھے شروع گیارے کی چننی سوپر کنگز اس مقابلے میں بھاری نظر آ رہا ہے اور ہاں نظر آ رہا ہے اور ایسے میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو وکٹے نکالنی ہیں کئی ساری وکٹے ایک ساتھ وکٹے نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی اگلا وال آن سائن میں کھل کر ایک 82 ایک وکٹ کے نقصان پر چننی سوپر کنگز 82 ایک وکٹ پر دس دشمن دو آورز کی گیند بازی کے بعد 9939 لائکس ہو جکے ہیں دوستو تھوڑے سا لائکس دیں اور ویڈیو کو دس ہزار کے پار پہنچ آئے اگلا بال وائیڈ بال دشا سے بٹھ کے لیکس کنگز کا سکور ہے مچل 21 پر اور گائی 42 بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں آور کی دیسوی گیند کے ساتھ گیند باز ایک مرتبہ پھر گیند بازی کرنے کے لیے ایندری رسل اپنے بالنگ کے نشان سے چلیں گے اس بار گیند کو کھیل دیا ڈیرل مچل نے گیند گیپ میں جائے گی لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں میٹ وکیٹ کے علاقے میں دو فیلڈر دوڑے میچل نگ کو اٹھایا اور تھرو کر دیا ایک رن لینے کا موقع سکور 84 ایک وکیٹ کے نقصان پر تین رن اس اوبر سے دوستو دس لائک کی اور ضرورت ہے دس ہزار لائک پورے ہو جائیں گے 22 ہزار ساتھی جڑے ہوئے انگلا بال کوئی رن نہیں خالی گیند 84 پر ایک چنہ سوبر کنگز ایک گیار میں اوبر میں اچھی گیند بازی کی ایندرے نے تین رن دیئے پانچ باز لے کر چلیں گے سامنے روت راج گائے قوارڈ 22 پر کھلتے ہوئے اور اس گیند کو نکال دیا گیند باؤنڈ کے طرف اور گیند باؤنڈ کے باہر چار رن آسٹم کے باہر سے گیند کو پل کیا گیند مر وکیٹ علاقے میں اڑتی ہوئی ایک ٹپے کے بعد چار رنوں کے لیے گائے قوارڈ پہنچے چھ آلیز پر چنہی کا اسکور اٹھاسی پچاس رنوں کی اور ضرورت تھی یہ مقابلہ جیتنے کے لیے چنہی سوبر کنگز کو پچپن گیند آنی باقی اور اس گیند کو لپیڈ لیا میڈ وکیٹ کے علاقے میں اور گیند باؤنڈ کچھ واپسی کریں گے اچھی گیند بڑیا گیند ایک رن کے لیے کھیل پائے آفٹم کے باہر اس گیند کو پوائنٹ کی طرف کھیلا سنگل ملا اوور سم آبت ہوتا ہوا ہے گیار اوور کے بعد کو نواسی ایک وکیٹ نقصان پر بہترین بلے بازی سدھی ہوئی بلے بازی سمجھ بوجھ کی بلے بازی آہ بلکل کہتے نا کی اکلمندی والی بلے بازی وائز بیٹسمنشپ دیکھنے کو ملی ہے چننی سوپر کنگز کے بلے بازوں کی جانب سے اور ایسی بیٹسمنشپ کو دیکھ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ چننی سوپر کنگز اس مقابلے میں اگرنی ہی نہیں ہے بلکہ اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بلکل آمادہ ہے اور اس مقابلے کو جیتنے کے لیے فیوریٹ بھی ہے چننی کا میدان اپنا قلعہ اس قلعے کو برقرار رکھتی ہوئی چننی سوپر کنگز اس میدان پر چننی کو ہرانا بہت مشکل کام ہے نام ممکن کے قریب ہے اگلے ورکے شروع پہلے گین گین باز نے ورن نے شروع کی ہے اور گین پر کوئی رن نہیں سامنے روتو راج گائے قوار تھے کورس میں گین کو کھیل بیٹھے تے اور گین پر کوئی رن نہیں روتو راج گائے قوار کا جو نام ہے روتو راج گائے قوار ہم ہندی باشی ریتو بولتے ہیں موسم کو لیکن مہاراشترا میں ریتو نہیں روتو بولا جاتا ہے خلال آور کی دوسری گین اس گین کو پلیس کر دیا ایک رن کے لیے آن ریل میچل نے اور چیل ٹیلتے ہوئے ایک سنگل پورا کیا ہے بلے باز نے اور سنگل کی مدد سے اس کو برتا ہوا ایک نوکسان پر چنہی سوپر کنگز موووینگ آ ویڈاوٹ اینی فیر ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ ویڈاوٹ اینی پین ویڈاوٹ اینی سلگشنس ویڈاوٹ اینی روڈ بلوکس چنہی سوپر کنگز کی بلے بازی سموت لی یہ چالیس کی رفتار سے چلنے والی گاڑی ہے جہاں پر آپ آنند لیتے ہیں ہواہوں کا اوبر کی اگلی گین اس گین کو کھیل دیا گیپ میں پہلا رن تیزی سے گین کو دوسرا رن بھی بھاگ لیا بلے باز نے سٹارک نے فائن لکھ کے لانکھ سے دور لگا گین کو روکا دو رن لینے کا موقع سی ایس کے سکور تیران بے ایک وکیٹ کے نقصان پر جیتنے کے لیے پہنٹالیس رنوں کی ضرورت اور دو رنوں کی مدرس سے روطراج گائے قوارڈ کے پچاس رن پورے پہنٹالیس گیدوں میں پچاس رن روطراج گائے قوارڈ not a very exhilarating stuff not a very very fiery inning لیکن پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایک منان بکش inning کھیلی ہے انہوں نے اور ایسے میں سات چوکے بھی لگائے ہیں فلال اس کیا تھا پوائنٹ پر گین کو ڈی پوائنٹ پر گین کو فیل کیا گیا ایک رن لینے کا موقع بڑھتا ہوا چوران بے ایک نقصان پر بارے میں اور کی گین باز گین باز ورن چکر ورطی گیار رن اس اور سے پانچ رن دی ورن نے چوالیس رن کی ضرورت ویجائے حاصل کرنے والا چوالیس برانے انچاز گیدوں میں سامنے ڈیرل مچل بلے بازی کرتے ہوئے ورن چکر ورطی اپنے تیسے اوور کی آخری گین دی ڈیرل نے سکوپ کر دیا پہلا رن تیزی دوسرے کے لئے جب تک مچل سٹاک گین کو ترو کریں گے دو رن لینے کا موقع سی ایس کے بارہ اوور کے بعد چھ آنوی رن ایک وکیٹ کے نقصان پر 42 رن وں ویلت بائی راکیش موڑوادیا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہلو ایوری بڑی آپ کا اس بہترین شام میں ایک بار پھر سواگت ہے دوستو آپ نے ڈازار ویڈیو پر لائک پہنچ آئے اس کے لئے دل سے آبھار ہے اور ہماری نئی سٹریم جو چل رہی ہے جو ہم نے دوسری ایننگ کی سٹریم چلائی ہے اس سٹریم پر دیکھیں تو ویڈیو پر لائک کی جو گنتی ہے اس پر بھی نظر ایک بار دھوڑائی جائے دوستو اور فیلال آپ کو بتا دیں گی تیرہ میں اور کی شروعات ہونے کو ہے اور یہاں پر لائک کی جو گنتی آئیں گے آپ ہر مقابلے میں شاید یہ امیر نہیں کر سکتے ہو سکتا کل کوئی بہت کمبھیر مقابلہ آجائے سنیل نرائن کے ہاتھ میں گیند ہے اور اس وقت وہ گیند بازی کرنے کے لئے تیار محمد رفی دن بھی سعودی سنیل سنیل پر کوئی رن نہیں اچھے گیند بازی سنیل نرائن کی جانب سے اپنے تیسے آور میں پہلا آور بڑا مہنگا رہا تھا سنیل نے دوسرے آور میں اچھی وابسی کی تھی اور اب تیسے آور کی گیند بازی کرنے آور کی دوسری گیند کے ساتھ سامے گائے وار ایک ساتھ چوکے مار گیند کو کھیل دیا آن سائیڈ میں ایک رن ملے گا گائے وار نے ٹرن لے آف ٹرم کے باہر سے گیند اندر کی طرف آ رہی تھی اور اسے آن سائیڈ میں کھیلا ایک رن کے لیے سکور برتا ہوا سنت تانوے ایک وکیٹ کے نقصان پر اکتالیس سنوں کی ضرورت ہے چنہی کو چھیالیز کے دو شیو امدوبے تھونی رزوی جڈے جا جیسے بلیواز پراکرم کی کمی نہیں بلیوازی میں باقی ہے ویٹنگ چنہی بڑی مضبور ٹیم سوپر کور باؤنری پر دیپ میڈ وکیٹ باؤنری پر لانگ آن آن آف باؤنری بولڈ ہو گئے چنہی کی دوسری وکیٹ آؤٹ ہوتی ہوئی پچیس مرآگر مچل انیس گندوں پر واپس پویلی جاتے ہوئے KKR کو ایک سفلتا دلائی ہے گین باز سونیل نارائن نے بڑی گین بازی سونیل نارائن کی آف تم سونیل 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 اور کلین بولڈ ہو گئے مچل ڈیرل مچل کتنے مچل ہیں اس ٹورنمنٹ میں اور کتنے مچل چنہی کے پاس ہیں ڈیرل مچل مچل سینٹنر اور بھی ہوں گے ایک آس ضرور سی ایس کے سنت آنوے پر دو بار میدان پر آ رہے ہیں اور ایسے میں کیونکہ صرف اکتالیس بنانے ہیں اور گیندے بھی پریابت ہیں پینتالیس گیندے آنی باقی ہیں چنہی کے لیے کوئی چنتہ کی بات تو نہیں ہوگی نئے بلے باز میدان کی طرف اپنے قدم بڑھا چکے ہیں اور نئے بلے باز دیرل میچل کو ریپلیس کرتے ہوئے تیرہ ماں اوور چل رہا ہے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ دیرل میچل تیار ابل کے سنیل نارائن گیت بازی کرنے کے لئے تیار اس مقابلے میں سنیل نارائن پہلی مرتبہ وکیٹ حاصل کر رہے ہیں نئے والے باز اور اس comes in as an impact player for مصطفی زر رحمان سامنا کریں دوبے سپنرز کے لئے آسان نہیں ہے ہینڈل کرنا دوبے کو اوور کی چوتھی گیند دوبے سٹرائپ پر اور دوبے نے اس گیند کو ایک قدم نکال کر دیفنڈ کیا سیدھے بلے سی سلپ بھی لگائی گئی دوبے شیو دوبے ماردھار والے بلے باز میڈ وکیٹ کا علاقہ ہوا میں اڑتی جائے گیند اور چھکا کہلائے جب گیند ہوا میں اڑتی جائے ایسے حالات ایسے نظارے پیش کرتے ہیں اگلی گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے دوبے نے آن سائن میں سنگل لیا ہے گیند کے ٹرن لیتے ہوئے سوہاو کو دیکھتے ہوئے حالان کی کافی ٹرن نہیں ہے بہت تھوڑا سا ٹرن ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ اتنا ٹرن کے وکٹن لے جائے شیو امد دوبے نے اپنی اینک شروعات کر لی ہے آغاز کر لیا ہے ارم کر آخری گیند پر سنگل لے لیا اسکور ہو گیا سی ایس کے نینڈ آن ڈرائیو کیا تھا گائے کوارڈ نے آور سم آب تیرہ آور سم آب آب سم آب بچے ہوئے سات آور میں انتالی سنوں کی ضرورت دوبے ایک پر گائے کوارڈ تیر پر بلے بازی کر رہے ہیں چودہ ہمیں آور کی شروعات ہوگی آپ لوگوں کو آپ تمام سننے والوں کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کیا چندائی سوپر کنگز یہ مقابلہ جیت رہی پہلی بات دوسری بات کب تک جیت رہی ہے یا پھر کولکتا نائٹ رائیڈرز واپسی کرے گا مشکل ہے کولکتا کی بہت مشکل کیونکہ رہانے رزوی جڑے جا دھونی شاردل کتنی بلے بازی آج تو لارڈ تھاکور بھی ہیں بیٹنگ کرم بیٹنگ بہت مضبوط نظر آ رہی فیلال اوور نمبر چودہ امی کی شروعات ہونے کو ہے اور گینبازی کے لیے دیکھنا ہے کی گینباز کس کو چنا جاتا ہے جو کی چودہ امی اوور کی گینبازی کرے آپ سبی زادیوں کا ایک بار پھر سے دل کی گہر آئیوں سے استقبال ویلکم خوش آمدید سسری اکال پرنام سلام دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں آپ کا بہت ویلکم ہے بہت سواگت ہے پہلی گائیکوارڈ نے ڈیپ میں فیلڈر تھے رمان دیپ گیند کو فیل کر بیٹھے رمان دیپ اور صرف ایک رن آیا دوبے ایک رن بنا گائیکوارڈ چوون رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے سٹارک اپنے تیسے اوور کی گیند بازی شروع کر رہے ہیں اوور کی دوسری گین میچل سٹارک چلیں سامنے کریں گے شیو دوبے باؤنسر سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور میچل سٹارک کے پاس گتی بھی ہے باؤنس بھی ہے ان کے پاس پینا پن بھی خطرہ بھی پیدا کرتے ہیں اوور کی دوسری گیند لے کر چلتے ہوئے سامنے دوبے بڑی گیند بازی بہترین گیند بازی میچل سٹارک نے اس مرتبہ شیو دوبے کو اس گیند کے ساتھ جو کی آف ٹرم کی لائن میں تھی باؤنسر نہیں تھی پھنسا کر رنگ دیا اور فرنٹ روٹ پر گیند کو بلوک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھی سی ایس کے سو دو وکٹو دوبے کیا چوکا یا چھکا اوبر کے تیسری گیند گیند کو اڑھایا گیند ہوا میں اور گیند جائے گی باؤنڈری کے باہر چار رن بہیا ہٹ آف ٹرم کے باہر دیمی رفتار کی پڑکی گیند کو اڑھا دیا ایک تپ پاؤ میڈ وکٹ باؤنڈری کے باہر چار رن شیو اب دوبے باؤنڈر کا انتظار لیکن انہوں نے دیمی رفتار کی شاٹ پیچ گیند کا انتظار نہیں کیا تھا یہ اس بلے باس کے لیے یہ گیند گل 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 زار کر گیا لہ لہ دی جان والا ہٹ میڈ وکٹ باؤنڈری کے باہر چار رن آف ٹرم کے باہر سے گیند کو لفٹ کیا دوبے کی کلائیوں میں کندوں میں کمر میں اور ہوسٹلوں میں بڑی جان ہے بڑے جاندار ہیں دوبے اوبر کی چوتھی گیند کے ساتھ میچل سٹارک آج کوئی وکٹ نہیں ملا ہے سٹارک کو اوبر کی چوتھی گیند چوتھی رن کی اور ضرورت سی وچل سٹارک دورتے ہوئے سامنے دوبے دوبے نے اس بار اس گیند کو کھیل دیا آن سائیڈ میں تیزی سے ایک رن چُرا لیا یورکر لیند کی گیند اور آن سائیڈ نے اسے خدیڑا ایک رن کے لیے دوبے نے سکور برتا ہوا ایک سو پانچ دو وکٹوں کے بنائے تھے اور ایسے میں یہ ایک چھوٹا لکش ٹیم سی اس کے کے لیے اوور کی پانچ وی گیند گیند باز تیار سامنے بلے باز روت راج گائے وار چوون رن بنا کر بڑیا گیند بنا تیو وی گیند پر روت راج گائے وار پھستے ہوئے نظر آئے اوور دو ہوئے اس ٹار کو آپ نے 25 کروڑ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علادین کے چراغ کا جن بن گئے کہ آپ ان سے کہیں گے جا سٹارک وکیٹ لے تو وکیٹ لیں جا سٹارک یورکر مار تو یورکر مار جا سٹارک بانڈری روک تو وہ بانڈری روک وہ وہ بھی انسان ہے وہ بھی آدم ذات ہے وہ بھی منوش ہے فلال اگلی گین اور اس گین پر حملہ کر دیا بانڈری کے بانڈری بانڈری چار رنوں کے لیے پڑکی ہوئی گین کو پل کیا میڈ بانڈری ایک ٹپے کے بعد سی ایس کے ایک سو نو اب بکی آر کے فین یا کے فرانچائز اگر یہ چاہے کہ یہ غلط بات ہوگی ان کو بھلے پیسے زیادہ مل گئے ہیں لیکن وہ بھی انہی کھلاڑیوں کی طرح کھلاڑی ہیں لیکن یہ بیٹس من بھی بڑی اچھی سکل کے ساتھ بل 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 بازی کرنا جاتے ہیں ایک سو نو دو وکٹو کے نقصان پر پندرہ میں اور کی اب شروعات ہونے کو ہے گیند بازی کرنے کے لئے تیار گیند باز بہترین بل بازی کا مزاہرہ رہا ہے چین نائی سو بر کنز کا اگلے ور کے شروعات پہلے بڑی گیند سونیل نارائن کی گیند پر بیٹ ہوئے بل باز شیو عبد دوبے بائیں ہاتھ کے بل باز دوبے ڈھون رہے ہیں کہ آفٹم کے باہر ایک فلائٹ تو دیں ایک ہوا میں گیند چھوڑے تو سہی پھر میں گیند کو اڑاؤں گا اگلہ بول گیند اڑا دیا گیند ہوا میں لیکن فیلڈر سے دور ماؤنڈی سے دور اور دو رن لینے کا موقع تیز پٹ کی ہوئی گیند تھی میڈ وکیٹ کے فیلڈر سے دور اور ایسے میں دو رن لینے کا موقع مل گیا دوبے کو دوبے کو ہاتھ بھانجنے کا اپنے بازو کھولنے کا موقع ملا نہیں اور وہ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ رات کیا دوبے کو یوں ہی ترساتے ہوئے گزر جائے ایک سو اگیار پر دو اوور کے تیسری گیند کے ساتھ سنین نارائن اس گیند کو کھیل دیا آن سائیڈ میں بلیواز نے سنگل کے لیے دوبے نے اس گیند پر سنگل لے لیا آن ویڈیو کو لائک کر دیں اور آنے والے دن کے بڑے شاندار مقابلے آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے مقابلے لگاتار آپ تک پہنچتے رہیں گے اور ایسے میں آپ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑتے رہیں ہم روزانہ تقریبا تقریبا ہر شام گلزار آپ کے لیے نرائن گینبازی کرنے کے لیے تیہ ایک سو تیرہ دو وکٹو کے نقصان پر پندرہ میں اوبر کی گینبازی پانچمہ بول گینباز نرائن چلے اور اس بار اس گین کو دووے نے ایک بار پھر سے اپنی اوبرتی ہوئی اپنی اٹھتی ہوئی بھاوناہوں کو روکتے ہوئے کھیل دیا آن سائید آف سائیڈ میں فل ٹوس تھی لیکن کورز میں کھیلا ایک رن کے لیے اسکور ایک سو چودہ دو وکٹو کے نقصان پر آپ کو بتا دیں کہ آنے والے دن جو مقابلہ ہے پنجاب اور ہیدراباد کے بیچ ملنپور محالی کے میدان پر کل شام ساڑھے سات بجے آئی پی ساڑھے سات بجے فل اگلی گئن کو سنگل کے لیے کھیلا کورز میں اور اسی کے ذات پندرہ اوورز کے بعد سکور ایک سو پندرہ دو وکٹو کے نقصان پر چننہی سوپر کنگ سکور جیتنے کے لیے تیئیس رنوں کی ضرورت ہے یہ مقابلہ دوبے دس رن بنا کر اور گائی کوار سات رن بنا کر نارائن نے اپنے چار آور پورے کیے چار آورز میں دیئے تیس رن اور ان کو ملی ایک سفل تھا سنیل نارائن اچھی گیند بازی کر گئے اور ہمارے ساتھ آرجون سنگ سی اسکے کو ووٹ دیا ہے آج تک تو جو بولا وہ صحیح ہوا ہے لیکن امائی نے پانی پھیڑ دیا تھا رام 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 رانا جی ہیں میرے اقبال بھائی میرے دوست اربینت کمار نریش کمار پرکاش کمار کہتے ہیں جی جوہار جی جوہار سبھی مطروں کو مدصر خان بھی امارے ساتھ ہیں روبن ورما ہیں نمبے کے دشک کی یاد دلا دیتے ہیں آپ ریڈیو پر ہوتی ہے ایسی کومنٹری مزہ آ جاتا ہے روبن آپ کو کومنٹری میں مزہ آیا یہ سن کر ہمیں اچھا لگا ساجد خان نے کہتے ہیں اقبال بھائی آپ کی آواز سننے میں بہت سندر پی وی پر نہیں دیکھتے آپ کی وجہ سے کبھی ریڈیو پر سنا کرتے تھے اور آج موبائل پر آپ کی وجہ سے سنتے ہیں بہت شکریہ جی محمد رفیوب دین بھی ہمارے ساتھ ہیں اقبال بھائی ہمارے ساتھ وکاس کہتے ہیں اقبال بھائی یاد کرو آج سبھے آپ نے کہا تھا کہ چننہی جیت جائے گی اور چننہی جیت رہی ہے بلکل جی اقبال بھائی نے کہا تھا اقبال بھائی نے کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کہ ہی کہا ہوگا جی بلکل افنان پانو جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ شبانہ ریحانہ آنٹی یہ سبھی ہمیں سن رہے ہیں آپ سبھی کا ایک بار بہت سواغت ہے سلام سب کو جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اس وقت اور رام رام رانہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ عبرار احمد بھی ہیں بہت بہت شکریہ جی عبرار بھائی ایت کے لیے چودری گرل بھی ہیں حالانکہ ایت تو ابھی دو دن کے بعد آئے گی ابھی تو ایت کا چاند بھی نہیں آیا بھائی امیدہ بچن جیسی سیم وائس ویشال بہت شکریہ جی ارشاد علی سعودی جدہ سے ہمیں سننے محمد جی ہیں گرو رندہ جی ہیں کل گراؤنڈ میں لائیو میچ دیکھنے جی ہمیں بلکل رندہ پا جی لکی ہے آپ کہ آپ کو میدان سے مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں بھمتائیے گا کہ اسی ساتھ ہوئے تو مزہ آوے میچ دیکھنے کا مزہ آئی آج 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 میچ دیکھا جائے اور محالی کا میدان ہو پھلال آپ کو بتا دیں کی پانچ ورز میں تیئی سنوں کی ضرورت پہلا بول لے چلے ورز جنگر برتی اس گیند کو کھیل دیا گیپ پہلا رن تیزی سے کٹ کیا تھا اور شکارت ہوئی گیند ایک اور رن ملتا ہو دوسرا رن بھی بھاگ لیا سولہ میں اور کی گیند بازی ایک سو سولہ دو وکٹ کے روکسان پر بللے باز بائیس انہوں کی ضرورت ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے 29 گیند کا آنا باقی ہے دس پر دوبے ایک رن بنا کر بللے بازی کرتے ہوئے دراصل دجلی گیت پر ایک ہی رن دیا گیا تھا دیا نہیں گیا تھا لیا گیا تو 22 چاہیے 29 گیت دیپ سکویلک باونڈری پر میڈ باونڈری پر لانگ آن باونڈری پر لانگ آف باونڈری پر سوپر کور باونڈری پر آن سائیڈ میں چار تین فیلڈر باونڈری پر شیوام کے لیے اگلی گیند ورون کی اور اس باہر اس گیند کو راؤن دو گیا آف ٹرم کے باہر کنا رہ لگا تھر منڈری کی طرف گئی کوئی رن نہیں دوبے کا بلہ ان کے ہاتھوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے وہ بلہ چاہ رہا ہے کہ گیند بلے پر ٹکرائے اور گیند گیند باز تیار سامنا کر نکل گیند کو کھلا ہوا میں اور گیند باہر چھہرن شیون دوبے نے اپنے بلے کی آرزو پوری کی گیند کو لانچ کر دیا لونگ آف کے اوپر سے چھہرن بڑیا ہٹ گیند باہر اٹھتی ہوئی سی ایک سو بائیس دو وٹو کے نقصان جس مقابلے میں دوبے نے سولے پر پہنچ دوبے ورون جگر برتی چھککا پڑ گیا ہے بڑیا گیند باز سے پہلے کی تھی تین آور میں تیرہ دیئے تھے ورون نے اپنے چوتھے اور انتیم آور میں شیون دوبے کے سامنے کیا یہ کر جائیں گے اگلا باہر ایک اور بڑا بھی ہنگم ہٹ چھہرن 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 بہترین ہٹ اس مرتبہ ایکسٹرہ کبر کے اوپر سے گھٹنا ٹیک سی ایس کے ایک سوٹھائیز دو وکٹر کے رکسان پر پندر دشمنوں چار اوور سکی گیند بازی کے بعد اس مقابلے کے فنش بڑی جل سمبھو نظر آ رہی ہے چننہی سوپر گنگز اس مقابلے کو جیتنے کے بلکل راستے پر بلکل تیار نظر آ رہی ہے دس ونوں کی ضرورت ہے دو چھکے مار چکے ہیں دوبے پانچ بھی گیند وارون چکر برتی سامنے دوبے اور اس گیند کے ساتھ چلے اپیل اس گیند پر اپیر نے نوڈ آؤٹ دیا کوئی رن نہیں کیا اپیل کو کونڈینیو کریں گے پیٹ پر ڈگر آئی اپیر نے کہا نوڈ آؤٹ وارون چکر برتی کو کہہ رہے ہیں وکیٹ کیبر کی گین لیکس چم کے باہر ٹپا کھائی ہے ریویو لے لیا گیا ہے ریویو کر دیا ہے تو ایک آخری چاہت بھی پوری کر دی جائے گی اور ایسے میں بولنگ ریویو لیا گیا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا سی اس کے نے ایک اور وکیٹ گوائی ہے لگ رہا ہے کہ گین لیکس سب کے بار پچکی ہے اور شیو عبد دوبے جنہوں نے دو چھکے مارے بائیس انبرا گرن آباد ہیں گین بلے اور گین کے بیچ میں فاصلہ زیادہ نہیں الٹرائج چکی جائے گی الٹرائج میں دیکھا جائے گا کیا گین بلے سے چھو کر گئی ہے یا بلے کو چھوڑ کر گئی تیسے امپائر کے فیصلے کا انبزار تیسے امپائر کو اس وقت الٹرائج دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور نوٹ آؤٹ کا فیصلہ امپائر نے دیکھا گی گین لیک سب کے باہر پیچ کر رہی ہے چلی جی ریویو لاؤس کیا ہے مقابلہ بھی ہاری رہے ہیں ہاری ہوئی بازی ہے گر جیت گئے تو دیوانوں کی ہلچل نہیں تھی آج سرفروشی نہیں تھی آج ویرتا نہیں تھی آج آگ گین کو آن سائیڈ میں کھیلا رن لینا چاہ دیتے بنا کیا روتو نے ایسے میں اوور مکمل سولہ اوورز کے بعد ایک سو اٹھائیس دو وکٹو کے نقصان پر دس رن چاہیے چار اوورز سپنا جی ہیں ویرپال جی ہیں ویشال جی ہیں سنالی جی ہیں مستفیز بھی ہیں احمد جی ہیں لکھوندر ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کومنٹ آ رہا ہے اسے بھی ہم شامل کریں گے میا جاوید اقبال ہیں اور کہتے ہیں بھاگت سنگھ کی دھرتی تحصیل جڑانو جنوال زلہ فیضاباد پاکستان سے سن کر مزے لے رہے ہیں بہت بہت ویلکم ہے آپ کا جی اس وقت اس مقابلے میں آپ لوگوں کو لطفہ رہا ہے آپ لوگوں کو مزا رہا ہے اس مقابلے میں یقیناً بہت ہی زبردست بلے بازی چل رہی ہے جی ہاں بلکل اس وقت دس رنوں کی ضرورت ہے ماتر دس رنوں کی ضرورت ہے اور یہ مقابلہ چنہی کے بلکل گرفت میں آ چکا ہے اس مقابلے میں دس رنوں کی دوسر اگلے وقت شوہات پہلی گئن پر سنگل بھاگ کر پورا کیا ولباز نے کھائی وارڈ نے سنگل لے کر دے دیا ہے ایک بار پھر زمو کا ولباز دوبے کو جنہوں نے دو چھکے مارے ہیں تو میاں جعوید جی آپ کا بہت خیر مقدم آپ بھگ سنگھ کی اس دھرتی سے ہمیں سن رہے ہیں بھگ سنگھ شہید بھگ سنگھ شہید عظم بھگ سنگھ جن کی شہادت کے بغیر انڈ ڈیوائیڈ انڈیا بھارت پاک دونوں جگہوں پر ان کا نام جیسے آتا رنگ ٹھڑے ہو جاتے ہیں جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے ان دونوں ملکوں کو اس آزادی میں اس ویر کا خون ہے اور وہ لاہور سے آتے ہیں آپ کا بہت بیلکم اگلا بال اس گین کو لفٹ کرنے کی کوشش گین بلے پر ڈگرائی کوئی رن نہیں ملے گا وشال بھی ہمارے ساتھ ہیں ارشاد بھی ہیں آج سلنکی بھی ہیں سپنا چودری بھی ہیں راج بھی ہے آپ کا بسواگت ہے فلال اوور کی دوسری گین ایک بار پھر سے بڑی گین بازی بہترین گین بازی کی ہے کوئی رن نہیں آیا دوسری گین پر تیسری گین کے ساتھ باب خون والے کھلاری نوجوان کھلاری دیپ سکوی لیک باؤنری پر میڈ وکر باؤنری پر لانگ آن باؤنری پر اور لانگ لیک باؤنری پر اوور کی تیسری گین ایک بار پھر سے بڑکی گین چھکایا بل باز کو ایک اور باؤنسر ویبھاؤ اور شیوام کے بیچ لڑائی چل رہی ہے دو باؤنسر مار چکے ہیں ویبھاؤ کو ویبھاؤ دو باؤنسر مار چکے ہیں شیوام دوبے کو اور ایک بار پھر سے اپنے بالنگ کے نشان پر جا رہے ہیں سلحال ایک سو اتیس پر دو سترہ میں اوور کی گین بازی نو رنو کی ضرورت چوتھا باؤنسر کے لیے جائیں گے دونوں باؤنسر زائے ہو چکے ہیں ویبھاؤ اروڑا اوبر کی چوتھ گین کے ساتھ سامنے دوبے دوبے کو پریشان کیا ہے دوبے کیا اڑھائیں گے دوبے نے اڑھایا گین ہوا میں اور گین باؤنسر کے باہر چھے رن اڑھا کر دے مارا گین کو میڈ وکیٹ باؤنری کے باہر نبو میٹر کا چھککا سی ایس کے ایک سو پہن تیس پر دو شی بام دوبے صرف تین رن سے دور ہے چن نئی اور دوبے کہیں گے کی ایک باؤنری سے دور ہے چن نئی ایک سو بہتیس پر دو بہت ویہنگ امدرش درشنی دلکش اگلی گین آؤٹ سی بام دوبے کلین بول یورکر آف ٹم گھار دیا اروڑا نے گلوری ہٹ کے لیے گئے دوبے اور آؤٹ ہو گئے دوبے اور اروڑا کو مل گئی وکیٹ اٹھائیس رن بڑا کر دوبے بول چن نہیں کچھ ہے یہ تین رن اٹھا رہ گئے دو میں کھول پیج ڈیلیوری یو میس آئی ہٹ والی تھیوری گول ان دو وکیٹ اور آف ٹم اپ روٹیڈ یہ گلوری ہٹ تھا یہ دراصل تھا کہ ایک چھکہ مار کر میچ کو ختم کر دیا جائے ایک گیند یا ایک رن کھلنے کے لیے مہندر سنگ دھونی مہندر سنگ دھونی میدان پر باہی آگئے ہیں میدان پر تین دنوں کی ضرورت ہے اور دھونی چن نئی سوپر کینگز کی کرکٹ اس فرنچائزی کے گوڈ فادر کہے جاتے ہیں بہت بڑا فگر سات نمبر کی جرسی دھونی میدان پر تین دنوں کی ضرورت ہے اس آور کی ایک گیند باقی ہے اور سامنے ہیں ویبھاؤ اروڑا دھونی سٹرائک لیتے ہوئے دھونی کیا ویننگ ہٹ لگانے والے ہیں ویبھاؤ اروڑا گیند بازی کرتے ہوئے کیا یہ آج کے دن کی آخری گیند ہونے والی مہیندر سنگ دھونی تیار سامنے ویبھاؤ اروڑا سترہ میں اوور کی انتن گیند کے ساتھ دھونی سٹرائک پر ہر طرف تالیاں بج رہی ہیں ہر طرف موبائل کی روشنی نظر آ رہی ہے اوور کی انتن گیند ویبھاؤ اروڑا سامنے دھونی دھونی ور سے ضرور یہ گیند اور بڑھیا گیند آف ٹھم کے باہر فل پیچ گیند اور اس گیند پر کوئی رن نہیں کورز میں گیند کو کھیلاتا رن نہیں تین رن چاہیے اور سٹرائک پر ہوں گے گائے کوارڈ سترہ اوورز کے باد چن نئی ایک سو پہنتیس تین وکٹو کے نقصان پر بیچ آئی پی ایل کا تیسوہ مقابلہ ہونا ہے شام کو ساڑھے سات بجے اور ہم سات بج کر پندرہ منٹ پر حاضر ہو جائیں گے ڈللی کے سٹوڈیوز سے آپ کے لیے کومنٹری لے کر اکبال سپورٹس پر تو سننا مد بھولیے گا فلال اٹھار میں آور شروعات سامنے روتراج گا اکوار اروڑا نے چار آور میں اٹھائی سند دے دو وقت حاصل کی آور کی شروعات کریں گے انکول روئے سپن گین باز ہے انکول روئے سامنے روتراج گا اکوار باسر رن بنا کر تین رنوں کی ضرورت ہے 135 بن دان پر اپنے قلعے میں ایک بار پھر سامنے والی ٹیم کو ہرانے میں کامیاب ہوتا نظر رہا پہلی گین کو کٹ کیا گوز میں ایک رن لینے کا موقع دوڑ کر ایک رن پورا کی اپ اللہ باز اگئی ہے دونی کو دیکھنے کے لیے کیا کلٹ فگر ہو گئے دونی ہر طرف آوازیں گوز رہی ہیں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا جیت رہ دونی آگئے دونی کے درشن ہو گئے دونی اوطریت ہو گئے دونی میدان پر جلوہ فروز ہو گئے سامنے دونی دو رن چاہیے دو چاہیے اور دونی ہیں سٹرائک پر کیا دو ارن دونی کے بلے سے آئے اٹھار ماہ اوور اوور کی دوسری گئے دونی سٹرائک پر بڑیا گئے بہترین گئے انکول روئے کی اور دونی نے اس گئے کو میڈان کی طرف کھلا کوئی رن لیف ٹام سپنر آج ایمپاکٹ پیئر کی بھومی کا میں کھیلتے ہوئے گینبازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو رنوں کی ضرورت ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے چند سپر کنگز اگلا بال آن سائن میں کھیل کر ایک سنگل لے لیا دونی نے اس کو برابر کر دیا دونی نے بڑے اتمنان سے اب سٹرائک پر روتراج گائے آتے ہوئے آخری رن روتراج گائے کواڈ سے بلے سے شاید آنے کو ہے سکورز آر لیول پندرہ گیندوں میں ایک رن کی ضرورت ہے آخری رن کے لیے گائے کواڈ ہر طرف تمام دیکھنے والے میدان پر کھڑے ہو گئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ون گیند بلندی کے باہر کواڈ علاقے میں چار رن اور اسی کے ساتھ سی ایس کے نئے مقابلہ سات وکتوں کے بڑے مارجن سے جیت کر KKR کو پراست کر دیا ہے ہرا دیا ہے چین نئی سوپر کنگ ایک بار پھر اپنے میدان پر وجائی ہوتا ہوا فتح یاب ہوتا ہوا وننگ ٹیم بنتا ہوا اور مہیندر سنگ دھونی ایک رن بنا کر سنسٹ رن بنا کر روتو راج گائے کواڈ نوٹ آؤٹ رہے ہیں بلے بازی کرتے ہوئے جن نئی سوپر کنگ کے لیے یہ مقابلہ بلکل بھی مشکل نہیں رہا تین وکٹے گوائی لیکن آسانی سے اس چیز کو انجام دے کر آج دو مہتپور انگ اپنے نام کر لیے اور کے کے آر کی لگاتار چلی آرہی تین مقابلوں کی ہیٹ ٹرک آف وکٹریز کو ورام دیا ہے روڈ بلوک پیدا کیا ہے تور دیا ہے اس سلسلے وار اس تفضل کو اور چوتھے مقابلے میں آخر کار اس ٹیم کو کولکتا نائٹ رائیڈرز کو کوربو لڑو جت مورے کے جگہ پر کوربو لڑو لڑتے ہوئے ہارنے کا موقع مل گیا ہے اور ایسے میں ایک ہار ان کے ہاتھ اور چنہی نے دو انک حاصل کر کے اپنے آپ کو ٹاپ کی پوزیشن میں ٹاپ ٹری ٹیم کی پوزیشن میں ایک بار پھر سے محفوظ کر لیا ہے اور یہ مقابلہ بری اتپران بخص طریقے سے جیت لیا ہے تمام سننے والے جو اس وقت ہمیں سننے ہیں دوستوں ایک شاندار مقابلہ مکمل ہوا ہے حالانکہ وہ جان نہیں تھی وں تو سننا مد بھولیے گا آج آپ نے بڑی سنخیہ میں ہمیں سنا اور ہمارے ساتھ بنے رہے اس کے سنگے آج کے لیے ہماری ٹیم کو اجانت دیں ڈلی کے سٹوڈیو سے اپنا خیال رکھیں گوڈ نائٹ شب رات شب خیر جائے ہند